بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ایک ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ویکلی اورسکوپ لے کر آج ہم گفتگو کریں گے چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرے گا لیکن سب سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں ایک ایو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ جس کا آغاز کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں نے وہ شیر تلاش کرنا ہے گزشتہ ویڈیوز میں آپ لوگ کی دلچسپی دیکھتے ہوئے آپ لوگ کے کمنٹس اور فیڈبیک دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ جو بھی پہلا شخص تلاش کرے گا اس کو دو نگینے دیے جائیں گے پھر آپ کی دلچسپی بڑی اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم صرف ایک نہیں دو لوگوں کو دیں گے لیکن آج آپ لوگ کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ جو بھی پہلے چار شخص اس شیر کو تلاش کر لیں گے ان کو دیے جائے گا ایکو ٹی وی کی جانب سے دو دو نگینوں کے تحفے اور وہ شیر کیا ہوگا یہ تو اس پوری ویڈیو میں آپ نے تلاش کرنا ہے فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور میں جو امید ہے کہ گزشتہ ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ کی اسی طرح دلچسپی رہے گی اور آپ نگینے جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے تبدیل ہوں گے حالیہ اور گزشتہ صدی کے مشہور رائٹر دانشور مفکر جناب اشفاق احمد صاحب یہ اکثر بات کہتے تھے کہ برداشت کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے یہ سبق سکول یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں نہیں ملتا یہ ایک راز ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس راز کو پالیں گے اور اپنے حالات کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس پورے ویک میں آپ کے حالات کس رخ جانے والے ہیں اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں وزیح احمل ایریز سے برجہ احمل ایریز چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک کہ آپ لوگ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا سب سے ضروری اور اہم چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ برجہ احمل والے آپ لوگ کا تعلق کس ایلیمنٹ سے ہے کہ آپ لوگ کیا مزاج لے کر پیدا ہوئے اور آپ آنے والے زندگی میں چیزوں کو کس طرف لے کے جائیں گے اگر ہم آپ لوگ کا ایلیمنٹ دیکھیں تو ایلیمنٹ آپ کا ہے فائر کہ آپ کا جو انصر ہے وہ آتشی ہے اور آگ جب بھی بھڑکتی ہے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اندھیرے میں بھی آگ ہی وہ واحد ایک روشنی کا ذریعہ ہوتی ہے جو سب کو روشنی دکھاتی ہے برجہ احمل والے افراد آپ کی اگر میں کٹیگریز دیکھوں یا آپ کی خصوصیت میں دیکھوں تو اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ لوگ ایک بہترین رہنما ہوتے ہیں کہ اپنی روشنی سے دوسروں کی زندگی میں روشنیاں بھر دیتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ اپنے اصولوں کے خلاف کوئی ایسی چیز دیکھیں تو جب پھر آگ بھڑکتی ہے جب آپ جلال میں آتے ہیں تو پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں لیکن اس میں قطن کسی کی دلازاری کا مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے مفاد یا اپنے فائدے کو سامنے رکھا جائے آپ لوگ ہمیشہ زندگی میں دوسروں کے کام آتے ہیں اور اپنے اصولوں کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ کیا اس ویک میں آپ دوسروں کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں گے ایون آپ کے اپنے حالات جو ہیں وہ کس طرف جانے والے ہیں سب سے اہم چیز جو مجھے بہت زیادہ میسیجز اور کمنٹس میں کہی گئی ایریز والوں کے لیے دو باتیں تھی ایک تو صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ موسیقی کے بارے میں ضرور بتایا کریں کہ ایریز والے جو ہیں وہ اچھے سنگر بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے اس پہ میں آگے چل کے گفتگو کروں گا لیکن سب سے امپورٹن چیز وہ یہ تھی کہ معیشت کے بارے میں بتائیں کہ فنانچلی طور پر یا ہمارے پورے پاکستان میں یہ سب کا مشترکہ ایک علمیہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے پیسو کی وجہ سے فکر مند بھی رہتا ہے پریشان بھی رہتا ہے اور حالات اگر اچھے ہو جائیں تو پھر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تو میں آج آغاز کروں گا ایریز والوں کا یہ ویک معیشت کے لحاظ سے کیسا رہے گا گزشتہ کافی ہفتوں سے آپ کے فنانچلی معاملات میں کافی حد تک بہتری آئی ہے اور مزید بہتری اس ویک میں بھی رہے گی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ مریخ موجود ہے آپ کے معیشت کے ہاؤس میں برج سور میں جو کہ ایریز کے بعد دوسرا ہاؤس ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر آپ اپنی معیشت کو خود سے کنٹرول کرتے ہوئے نظر آرہیں کہ اخراجات اگر آپ کے ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے ان کو کس طرح سے اپنے کابو میں کرنا ہے وہ تمام چیزیں آپ بخوبی اسے آگابی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مینج بھی کرتے ہوئے نظر آرہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ فنانچلی طور کے اوپر اس ویک میں انکم پہلے سے بڑھے گی اور غیبی طور پر آپ کو پیسہ آتا ہوا نظر آرہیں غیبی طور پر کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایسا پیسہ جس کی توقع نہیں تھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ پیسہ آئے گا اور اس کے بعد آپ اس کو سیو بھی کر پائیں گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس پورے ویک میں معیشت کے حوالے سے کہ اس پورے کے پورے ویک میں مینج بھی طور پر اس حوالے سے آپ کافی حد تک ریلیکس رہیں گے اور ریلیکس رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بھی آپ کا جو مزاج اور مون ہے وہ بہت اچھا رہے گا بہت زیادہ بحث و تقرار میں علجنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اگر کہیں پہ بھی اس قسم کی کوئی نوبت آتی ہے یا کسی کے ساتھ بحث و تقرار ہوتا ہے یا بہت زیادہ آپ کو تلخ جملوں کا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس محفل سے یا اس شخص سے پرہیز کریں اور پرہیز کرنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ بحث و تقرار میں پڑھیں گے تو یہی لوگ آپ کے کھلے دشمن جو ہیں آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی پرابلم میں ڈالنا چاہتے ہیں ایون آپ کے دوستوں میں چھپے آپ کے جو خفیہ دوست ہیں وہ آپ کو حلہ شیری دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے مسئلے مسائل میں خود سے گھر جائے کہ آبیل مجھے مار والی قعوت ہو جائے گی کہ آپ خود سے پریشانیوں کو تکلیف کو دعوت دے سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ زیادہ بولنا بحث و تقرار کرنا اسے گریز کیجئے گا ورنہ آپ کسی بڑی مصیبت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں میمری یا داشت پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی رہے گی کہ آپ کو وہ پرانی باتیں جو کبھی بھول گئے تھے یاد نہیں آ رہی تھی وہ بھی یاد آتی بھی نظر آ رہی ہے اور میمری ماضی کی نسبت بہت زیادہ شاہب ہے کہ آپ اپنی خوشات کے مطابق اپنی میمری کو تیز بھی کریں گے اور وہ چیزیں جن کو آپ اپنے ذہن میں نقش کر کے اپنے آپ کو مطمئن اور ریلیکس کرنا چاہتے ہیں وہ اس پورے کے پورے ویک میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے خوش خوراکی بھی رہے گی کہ دادہ دادی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی اور بہتر نظر آ رہے ہیں والد صاحب کے دوستوں سے اگر آپ نے کوئی فائدہ لینا ہے اس میں بھی بہتری جو ہے وہ ملتی بھی نظر آ رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس پورے کے پورے ویک میں بہترین رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں یا آپ کے رشتہ دار آپ سے فائدہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب بغیر کسی بیسو تقرار کے یا بغیر کسی الجن کے آپ ان کی help اور مدد بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی دیکھوں کہ اگر آپ کے بچپن کے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ کی ملاقاتیں رہیں گی ان کے ساتھ طویل نشست ہو سکتی ہے ان کے ساتھ گپ شپ کا محال لگ سکتا ہے اور اس وجہ سے آپ کا اپنا موڈ میزاج بھی بہتر رہے گا اگر آپ کی کوشش ہوگی کہ دوستوں کے ساتھ وہ تعلق بچپن کے دوستوں کے ساتھ خاص طور پر جو ختم ہو چکے تھے ان کو دوبارہ سے بہال کیا جائے ان کو بہتر کیا جائے اور ایون آپ کے بچپن کے دوست آپ کو کسی بھی اعتبار سے فائدے بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قابلیت اگر میں دیکھوں اس پورے کے پورے ویک میں آپ کی قابلیت پہلے کی نسبت امپروف ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے لیکن کچھ ایسے تعلقات یا کچھ ایسے ریلیشن آپ کو ذہنی طور پر ایسی الجنوں میں ڈال دیں گے کہ آپ کی یہ جو قابلیت ہے یہ ڈی مورالائز ہو سکتی ہے آپ اپنے آپ کو ویک فیل کر سکتے ہیں اپنے جذبات کو ہائپر آپ ہوتے وے نظر آ رہے ہیں کہ زیادہ بڑھک سکتے ہیں غصے میں آ سکتے ہیں اور وہ تعلق وہ ریلیشن کون کون سے ہیں آپ کے کزنز اور آپ کے چھوٹے بہن بھائی یہ دو ایسے تعلق ہیں جو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا احتیاط برتے ان سے آپ کوئی بھی کام ہے یا ان کی طرف سے کوئی ناراض گی ہے اس کو اگنور کریں اس کو درگزر کریں زیادہ مزید کسی بحث میں ان کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ سے چھوٹے ہیں اور آپ کے لحاظ سے کم عقل ہیں اور ابھی تک ان کے اندر اتنی دانشوری نہیں آئی جو آپ کے موڈ کو اور آپ کے مزاج کو سمجھ سکیں کہ اپنے مزاج کے لوگوں کے ساتھ اپنی نشست کو رکھیں ان کے ساتھ ملاقات رکھیں اپنے مزاج سے ہٹکے جن بھی لوگوں کے ساتھ اس ویگ میں تعلق رکھیں گے وہ آپ کو ضرور پریشان کریں گے اس کے بعد اگر میں دیکھوں اگر یہ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں تو کچھ مسرنس ریننگز پیدا ہوتی ہیں ان کا دوبارہ سے بہتر ہونا یا بحال ہونا وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اپنے بچوں کے دوستوں پہ ضرور نظر رکھئے گا ضرور توجہ دیجئے گا کہ بچوں کی طرف سے اس ویگ میں کچھ والدین جو ہیں ان کو پریشانیاں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہوگی بچوں کے دوست کہ ان کے محفل میں ان کی نشست میں ان کے ملنے ملانے میں ان کی دوستیوں میں کچھ ایسے دوست موجود ہو سکتے ہیں جو ان کا دھیان اپنی فیملی کی طرف سے ہٹائیں گے یا اپنے والدین کی طرف سے ہٹائیں یا کسی غلط ایکٹیویٹی میں بھی ان کو انوالف کر سکتے ہیں تو بچوں پہ خاص طور پہ آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں مرڈیکل سٹور ہے آپ کا یا آپ کی کوئی شاپ ہے کوئی بھی چھوٹا کام موبائل شاپ ہے آپ کی ایزی پیسے کی کوئی شاپ ہے وہ لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگوں نے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کے کام کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہے اخراجات ضرور سے زیادہ ہو سکتے ہیں ابھی فیلحال اپنے کام کو مزید پھیلانا یا اس کو بڑا کرنا یہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اگر جتنی بھی آپ انویسمنٹ کریں گے تو خدا نہ خاصتہ فنانچلی طور پر لاز ہو سکتا ہے اگر آپ کو دانت کی تکلیف نہیں تھی دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں کان کی تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھی احتیاط کیجئے گا چیسٹ انفیکشن چونکہ موسم کی تبدیلی بھی ہے چیسٹ کا انفیکشن آپ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنا گھر تبدیل کرنا ہے چینج کرنا چاہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھئے گا کیونکہ پڑوسیوں کی طرف سے بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس غلط فہمی کی بنا پر ان کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب بھی ہوتے وے نظر آ رہے ہیں گھر کی کنسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے آپ کنسٹرکشن کا کام بھی اگر کرتے ہیں اس کے لیے بھی فائدہ آپ کو ہوگا پراپٹی کی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہے اس کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے فیملی کی سپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ رہے گی اور اسی سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو جذباتی نیچر ہے وہ ابر کر سامنے آئے گی اور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہمدردی کرتی بھی نظر آ رہی ہے ان کا پیار ان کی محبت اور آپ کی طرف ان کا دھیان اور توجہ بھی اس پورے کے پورے ویک میں رہے گی سٹمک کی اگر پرابلم تھی کافی عرصے سے وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کا دل کرے گا کہ ہم زیادہ زیادہ وقت اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارے والدہ کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا والدہ سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل لے سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی بھی بات اگر منوانا چاہتے ہیں جو جائز بات ہو تو آپ کی والدہ بلکل آپ کی بات مانتی ہوئی نظر آ دی خفیہ زندگی کسی بھی حوالے سے اگر آپ کی خفیہ زندگی گزار رہے ہیں یہ ہفتہ خفیہ زندگی میں آسانی لے کر آئے گا اور جس طرح بھی آپ معمولات چلا رہے ہیں اس کے اندر چیزیں مزید بہتری کی طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی بھی کر رکھی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا آپ خفیہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے شادی کر رکھی تھی اس کو نکلیر کرنے کے لئے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا رہے گا اور اس حوالے سے خوشیاں آپ لوگ کو ملتی بھی نظر آنی ہے جاب میں ٹرانسور یا تبادلہ چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل کروا سکتے ہیں آپ کے باس یا آپ کے بڑے یا کسی آپ سرکاری محکمے میں ہیں اور اپنا نوکری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ یا سوچ کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل آپ لوگ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کو اس ویک میں اگر میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس ماضی کی طرح لازٹ ویک بھی میں نے بولا تھا کہ سٹوڈنٹس کی طرف سے کوئی اچھی خبریں ملتی بھی نظرات نہیں آرہی تو بچوں اس ویک میں بھی آپ کی طرف سے کوئی اچھی یا پوزیٹیو سٹارز کی پوزیشن نہیں ہے نظر بد کا شکار رہیں گے جس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کی سلاحیتیں متاثر ہوں گی سیکھنے کی قابلیت متاثر ہوگی فنی سلاحیتیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی بھی نظر آنی ہے کہ کوشش کریں گے اپنے آپ کو تعلیمی اعتبار سے ہم بہتر کریں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہرڈلز ہے پرابلم ضرور آئیں گی جس کی وجہ سے آپ کی توجہ تعلیم کی طرف سے ہٹ سکتی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ منسلک رہیں جو آپ کی فیلڈ یا آپ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے اسادزہ کے ساتھ جو آپ کے بڑے ہیں بزرگ ہیں جو اس پروسس سے گزر چکے ہیں ان کے زندگی کے جو تجربات ہیں ان سے بھی سیکھیں اور اگر کوئی ذہن میں الجن ہے اور سمجھ نہیں آرہی ان کے ساتھ مشورہ کر لینا آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ وہ خواتین جو پرگننڈ ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اس ویک میں آپ کی صحت جسمانی سٹارز کی روشنی میں اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نظر نہیں آرہی تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں اور ان کی ہدایات کے مطابق ضرور عمل کریں صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے ایریز والوں نے اس ویک میں کیا صدقہ کرنا ہے ابھی کچھ دیر میں آپ لوگ کا صدقہ آپ لوگ کو بتاؤں گا وہ آپ ضرور سنیے گا تاکہ اس ویک میں کسی بھی قسم کی ناغہانی پریشانی آنے والی ہے تو اس سے بچا ارتحال دیکھوں تو اس ویک میں نظر نہیں آ رہی جذباتی کیفیت تو بہت زیادہ ہے لیکن محبت کے جذبات کی کیفیت کچھ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور ان کی طرح سے اگر کوئی جواب نہیں آتا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لڑنے مرنے کی حد تک بھی جا سکتے ہیں تو ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا سمجھ لینا کیا آپ کا کوئی بھی کیا گیا عمل کسی دوسرے کے لیے نقصان دے تو نہیں ہے یا اس کی وجہ سے آپ کے جو فیملی میمبر ہیں ان کے لیے کوئی کرنا کسی غلط را کی طرف آپ کو لے کے جا سکتا ہے پھر وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ کے لیے اس ویک میں اچھی سوچوشن رہے گی شادی کے حوالے سے کہیں اچھی خبریں آ سکتی ہیں سلسلہ چلتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور میں یہ بھی دیکھ تھوڑی سی محنت کرنے سے آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ آپ لوگ کو ضرور مل سکتی ہے روحانی پہلو اس ویک میں بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا لیکن یہ روحانی پہلو آپ کو زیادہ تر تنہائی میں رکھے گا آپ روحانی محفلوں میں شرکت تو نہیں کریں لیکن اپنی اصلاح اپنی روح کی تسکین کے لیے کچھ ایسی چیزیں ضرور کریں جس سے آپ کا جو روحانی الیمنٹ ہے وہ خاصہ نمائی رہے گا اس پورے کے پورے ویک میں وہ بہن بھائی جن کو اپنے گھروں میں پالتو جانور یا پیٹس رکھنے کا شاک ہے تو آپ کے لیے یہ پورا کا پورا ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے بلکہ آپ کے پالتو جانور آپ کے لیے کسی بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں یا خدا نہ حاستہ ان کی چوری ہو سکتی ہے مر سکتے ہے تو ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا ان کے اس ویک میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ بیماریاں مزید کنٹینیو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اپنی عدویات کا پروپر استعمال کرنا نگلیجنسی کسی بھی صورت میں آپ لوگوں نے نہیں کرنی لیکن صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے چونکہ صحت کی طرف سے مجھ بہت زیادہ فکر ہے آپ لوگوں کی اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں رکھا چاہے آپ کو شگر کی بیماری ہے بلڈ پیشر ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہے وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے اس ویک میں ٹھیک دوسروں پہ اس چیز کو کبھی بھی نمائی نہیں کرتے اور یہی شو کرتے ہیں کہ ہم بلکل ٹھیک ہیں اور عام روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلکل بھی پتہ نہیں چلتا اگر یہ عمل یا یہ پروسسس اس ویک میں آپ لوگوں نے اپنائے رکھا تو یقین جانے آپ کی بیماری آپ کی ویل پاور کی وجہ سے کچھ حد تک تو کنٹرول رہے گی لیکن ایک نہ ایک ایسا دن آئے گا کہ ایک دم سے آپ گر سکتے ہیں بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا صدقہ اپنا ضرور دیجئے گا اور صدقہ آپ نے کیا دینا سکتی ہیں ان کی وجہ سے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو سکتے ہیں اور آپ ان کو جو بھی ذمہ داریاں سونپیں گے اس کے اوپر جب تک آپ خود چیک انڈ بیلنس نہیں رکھیں گے ان کی طرف سے ادم دلچسپی رویہ رہے گا ادم توجہ کا رویہ جو ہے وہ بھی رہے گا جس کی وجہ سے آپ اگنم سے ہائپر ہو سکتے ہیں غصے میں آ سکتے ہیں ایون ہاتھا پھائی تک بھی بات جا سکتی ہے اور وہ بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے ایون آپ کے ساتھ بھی برے انداز میں پیش آئیں گے تو خود سے چیزوں پر نظر رکھ لینا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا جادو ٹونے کے اثرات بھی اس ویک میں بہت زیادہ نمائے رہیں گے خفیہ دشمن ہر لحاظ سے آپ کو تنگ کرتے وے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں شادی شدہ زندگی ہزمن وائف کا ریلیشن ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا رہے گا آپس میں اگر کوئی رنجش ناچاکیاں پریشانیاں یا کوئی بھی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے تعلق خراب ہونے کا اندیشہ تھا تو اس ویک میں وہ تمام کی تمام چیزیں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ تعلق مزید مضبوط ہوگا مستحکم ہوگا اور خود سے آپ لوگ پہل کریں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی پرابلم ہے تو اس کو ختم کیا جائے یا ہماری کسی ایسی حرکت کی وجہ سے ہمارا جو جیون ساتھی ہے وہ پریشان ہے اس کی پریشانی ضرور دور کریں گے اور آپ اس میں اچھا وقت گزاریں گے ایون وہ لوگ بھی جن کا تعلق یا ریلیشن کسی بھی وجہ سے الہدگی کی حد تک جا چکا تھا وہ بھی اگر اس ویک میں کوشش کریں تو آپ کا تعلق دوبارہ سے بہال ہوتا ہوا نظر آ رہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا یہ تعلق تب ہی بہال ہوگا جب آپ خود سے کوشش کریں گے ایون بیچ میں کوئی دوست انوال ہوتا ہے یا کسی بھی دوسرے تیسرے شخص کی وجہ سے آپ کے تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقین جانے ان کی وجہ سے آپ کا تعلق ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہو سکتا ہے تو ڈریک سٹریٹ اووے فون اٹھائیں سوری کریں سوری نہیں کرنا تعلق کو بہتر کریں یہی عمل آپ کے لیے اس ویک میں اچھا اور بہتر ہے کہ اس سے بہت ساری رنجشیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں کہ خواتین اپنے گھر کی تزین و آرائش کرتے وہ نظر آ رہے ہیں بزنس کے حوالے سے اگر کوئی قانونی کانٹریکٹ تھے ان کو بھی حل کرتے وہ نظر آ رہے ہیں قانونی مسائل بھی آپ کے اگر چل رہے ہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ قانونی اعتبار پر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو قانونی مشیروں کے ساتھ مشاورت زیادہ رکھیں میں ابھی جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ دوسروں پر جتنی بھی ذمہ داریاں سامپیں گے دوسروں کی طرف سے نقصان ہی اٹھائیں گے اپنے کام اپنی توجہ کے ساتھ اپنی دلچسپی کے ساتھ ٹھیک اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ میں اگر دیکھوں کہ آپ ٹریول کرتے ہیں تو دوران سفر احتیاط لازم ہے احتیاط نہیں کریں گے تو حادثات کا اندیشہ ہے جب بھی سفر کریں سفر کے دوران بسم اللہ صرف بسم اللہ کو بہت زیادہ قسرت سے پڑھنا یہ آپ کو بہت سارے حادثات سے بچاتا ہے تو حادثات سے بچنے کے لئے بسم اللہ کا ورد اپنی زبان پر رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی ناغہانی پریشانی سے بچا جا سکے ہڈیوں کی کو تکلیف تھی وہ ٹھیک بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن پر کسی بھی وجہ سے کوئی کرپشن کا الزام تھا کوئی غلط لگ گیا تھا کسی بھی حوالے سے وہ الزام دور ہوتا وہ نظر آ رہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک امید کی کی قیفیت جو ہے بے شک وسائل نہ ہو لیکن آپ کے دماغ میں ویک میں بہت زیادہ اچھی اور بہتر نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں آپ اپنی عزت کو بحال کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی دل کی باتیں راز کی باتیں اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اس ویک میں کر سکتے ہیں دوسروں سے جتنی زیادہ اپنی باتیں آپ شیئر کریں گے وہ آپ کے لئے ٹھیک اور بہتر رہے گی سیکھنے کی قابلیت کہ ایسی چیز کہ آپ یا تو دوسروں سے کوئی چیز سیکھتے ہیں اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں یہ اس ویک میں بہت زیادہ نمائع رہے گی کہ آپ سیکھنے کی قابلیت بھی لے کر اس ویک میں اپنے آپ کو چلائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سکھاتے وے نظر آ رہے ہیں اپنے علم سے اپنے نالج سے دوسروں کی رہنمائی کرتے وے نظر آ رہے ہیں کہ جو دیا آپ نے ماضی میں جلا آیا تھا یا جو روشنی آپ کے ذہن میں موجود ہے اس روشنی سے آپ دوسروں کو بھی روشنی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کو بھی راستہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ ویک آپ کا فورن ٹرابلنگ کے حالے سے نیند بہت زیادہ امپروف ہوگی کہ آپ اپنی پروپر نیند لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اچھے بہتر رہیں گے اگر کوئی پریشانی تھی ناراضگی تھی وہ ناراضگی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایون ہر لحاظ سے اگر میں دیکھوں اس پورے کے پورے ویک میں قسمت آپ لوگ کے اوپر مہربان ہے کہ آپ اپنے کاموں کو بغیر ڈرے بغیر کسی خوف کے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور قسمت آپ کے اوپر اتنی مہربان رہے گی کہ کسی بھی حوالے سے آپ کے کاموں میں ہرڈلز یا پرابلم وہ نہیں ہیں کہ وہ کام جو زندگی میں بہت زیادہ ضروری اور امپورٹن ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنی امیدیں جوڑ رکھی ہیں پروموشن سے امیگریشن سے آپ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگ جو کسی بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں ایڈمنیسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں آپ لوگوں کو بھی دورانے نوکری اپنی جاب پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی وجہ سے آپ کے کاموں میں کچھ ہرڈلز یا پرابلم آ سکتی ہیں کہ دوسرے کچھ ایسا کر جائیں گے کہ آپ کے لیے چیزوں کو اپنے ہاتھ سے انجام دینا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا اگر آپ اپنا بزنس یا کاروبار کرتے ہیں بہت بڑے لیول کے اوپر آپ کا کام ہے اور آپ اب یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو مزید اکسپانڈ کرنا چاہیے یا اپنے ساتھ کسی کو شراکداری میں پارٹنرشپ میں انوالف کرنا چاہیے پارٹنرشپ میں کسی کو انوالف کرتے ہیں اس کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ یہ دیسیجن آپ کو ضرور فائدہ دے گا کہ آپ اپنی کچھ ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو بزنس کاروبار میں ضرور فائدہ دے گی لیکن کاروبار میں مزید انویسٹ کرنا اس ویک میں بلکل بھی بہتر نہیں ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہے فائدے کی بجائے آپ کو مزید انویسمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے فانانچلی طور پر آپ تھوڑے سے ڈسٹرپ ہو جائے گے کہ خود سکھئے کہ کچھ غلط فیصلے یا غلط دیسیجن فانانچلی طور پر آپ کو ویک کر سکتے ہیں چونکہ اوورال پورا ویک فانانچلی آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق پیسہ ضرور آئے گا لیکن ایک چھوٹا سا بھی غلط فیصلہ اس چیز کو خراب یا ڈسٹرپ کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مزید اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے کچھ ارسا رک جائیں اپنا پیپر ویک کمپلیٹ کر لیں اس چیز کے بارے میں بہتر انداز میں جان لیں تاکہ آکے چل کے چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں آپ کے کنٹرول یا اختیار سے باہر نہ نکلیں جوڑوں کا اگر آپ کو درد ہے یہ درد مزید بڑھتا ہوئے نظر آ رہے ہیں کمر کی درد مزید بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہمیں زندگی میں کس شعبے میں جانا ہے تو یہ ویک still confusion کا شکار رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کی family یا بڑے ان کی طرف سے کوئی ایسا order آ گیا ہے کہ آپ نے اسی فیلڈ میں جانا ہے تو بہتر ہے بڑھوں کے فیصلوں کو مان لیں اس کو مزید delay کریں گے تو آگے چل کے بھی مزید confusion کا شکار ہی رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں نے ابھی شروع میں ایک بات بولی تھی کہ اگر آپ اپنی دل کی باتیں کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بلکل کر سکتے ہیں لیکن ایسی باتیں جو آپ کو بزنس یا کاروبار میں فائدہ دیں اپنا knowledge ضرور improve کریں لیکن کھل کر اپنے کاروبار کے راز دوسروں کو وہ آپ نے نہیں دینے اپنے دوستوں کے ساتھ جب ملاقات کریں تو ان کے ساتھ دوستی کی حد تک گفتگو کریں ہر چیز discuss کرنا یہ تھوڑا سا نقصان پہنچا سکتی ہے خواہشات اس ویک میں آپ کی کچھ حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں لیکن بہت زیادہ اگر آپ اپنی خواہشات کو achieve کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے یہ پورا کا پورا ویک سوشلائزنگ کرتے ہیں سماجی تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی احتیاط کیجئے بیماری اگر پہلے سے ہے تو اس کے بارے میں بھی احتیاط کیجئے گا اگر نہیں ہے تو پھر بھی ضرور احتیاط کیجئے گا کہ ٹانگ میں کوئی درد تکلیف جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے سپیشلی خاص طور پہ سیڑھیاں اترتے چڑھتے ضرور احتیاط کیجئے گا اس کے بعد اگر میں شکار نہیں رہیں گے اگر کہیں نہ کہیں ذہن میں کوئی پریشانی چل رہی ہے تو اس کو کسی کے سامنے بھی نمائع کرتے وے نظر نہیں آرہے بلکہ اس پہ پورا کا پورا کنٹرول آپ لوگ کر رہے گا فلاحی کام کریں گے چارٹی کا کام بھی کرتے وے نظر آرہے اور یہی ایک عمل اور پروسس ہوگا جو غیبی طور پہ اللہ کی طرف سے آپ کو مدد بھی ملے گی اور آپ کو ذہنی دباؤ اور دپریشن کی کیفیت میں بلکل بھی رکھتے وے نظر نہیں آرہے اگر کسی کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں وہ اختلافات دور ہوں گے ماں سوائے آپ کے کزنز اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ایون بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات کچھ بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ الہدگی کرنا چاہتے ہیں کسی سے دوستی ختم کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے آپ کے لئے فائدہ مند نہیں لیکن بھی آپ لوگ کے لئے آسانیہ رہیں گی وہ بہن بھائی جو قیدوبند میں ہیں جیل میں ہیں اور پریشانی کا وقت گزار رہے ہیں آپ لوگ کے لئے یہ آسانیہ لے کے آئے گا یا ایون آپ کی رہائی کے متعلق کوئی اچھی نیوز بھی آپ کو سننے کو مل سکتی ہے نقصانات اس ویک میں کافی کم ہوں گے کہ چھوٹے موٹے خرچے آپ کے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بڑا نقصان خدا نہ خاصتہ وہ میں نہیں دیکھ رہا صدقہ خیرات کرتے رہیں گے تو ان تمام نقصانات سے بچے رہیں گے آپ کی شریک عیاد اگر بیمار تھی ان کی صحت امپروف ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی شخصیت اس پورے کے پورے ویک میں دوسروں کے لیے ایک پرکشش شخصیت رہے گی دوسرے آپ سے سیکھتے وے نظر آ رہے ہیں دوسرے آپ کی عزت رسپیکٹ کرتے وے نظر آ رہے ہیں کہ دوسروں میں آپ اپنی شناخت بھی بناتے وے نظر آ رہے ہیں آپ اپنی عادات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بلکل تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کوئی ایسی عادت موجود ہے جس سے دوسرے یا آپ خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں اس کو چینج کرنے میں اس ویک میں کافی حد تک آسانیہ رہیں گی کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں بلکل اس ویک میں کر سکتے ہیں سیرو تفریق کے اگر پروگرام مناتے ہیں فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ اس سے بھی کافی زیادہ لطف اندوز ہوں گے اگر میں پورے کا پورے ویک کو ایک دو تین جملوں میں سمیٹ ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس پورے ویک میں حوصلہ حمد اور بے تہاشا طریقے سے بوجھ اچھے انداز سے گزارتے ہوئے نظر آنے لیکن کچھ ایسی چیزیں جس حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور خاص طور پر صدقہ اپنا ضرور دینا ہے اس ویک میں آپ نے سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا ہے جیسے بھنڈی پالک سبز کپڑا یا کوئی ایسی چیز ویجیٹیبلز آپ لے کر کسی غریب کو کسی مستعق کو دے سکتے ہیں کہ اس کا بھلا ہو یہ صدقہ آپ لوگ کے لئے بہترین صدقہ ہے اور اپنے پیداشی ضائعشے کے مطابق ہمیشہ نگینہ لے کر استعمال کریں اس کے علاوہ تمام طریقہ کار وہ سارے کے سارے اتنے آثنٹک نہیں ہیں اور جہاں سے بھی نگینے لیں بہتر اور مستنت ادارے سے لے کر پرچیز کریں جی ایک اہم آناؤنسمنٹ وہ لوگ جو علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینا قسمت علم نجوم اسٹرالوجی کی باقاعدہ کلاسز کا آغاز کر رہا ہے وہ لوگ جو اسٹرالوجی سیکھنے کے لئے ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ فوری طور پر رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ جون میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا یہ ہم نے بتایا برجہ حمل ایریز کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم آنانسمنٹ میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا جس میں اس پورے ویکلی ہورسکوپ میں کسی بھی ایک جگہ پر میں شیر پڑھتا ہوں اور جو بھی شخص اس کو تلاش کرنے میں سب سے پہلے کام ہو جاتا ہے اس کو دیا جاتا ہے ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے آپ لوگ کی دلچسپی دیکھتے ہوئے ایکیو ٹی وی کی ٹیم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ اب صرف دو لوگ نہیں ہوں گے نہ ہی تین ہوں گے بلکہ چار لوگ جو پہلے چار یہ تلاش کر لیں گے کہ اس پوری ویڈیو میں فیض احمد فیض صاحب کا شیئر میں نے کہاں پہ پڑھا ہے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو نگینوں کے تحفے دی جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجے سور والے چودہ اپریل سے بیس اپریل تک اپنا سے اہم پوائنٹ آپ لوگ کا یہ ہے کہ میں نے اس ویگ یہ دیکھا کہ آپ لوگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ارث کہ آپ کا تعلق ایک خاکی بھٹ سے ہے آپ اپنی زندگی میں زمینی حقائق پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سنی خصوصیت یہ ہے کہ آپ لوگ جب تک کسی چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں تب تک آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے آپ اپنے خیالوں میں زندگی کو ضرور گزارتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے خیالات جو ہیں وہ بھی حقائق پہ مبنی ہوں اور ہم نے یہی چیز تلاش کرنی ہے کہ کیا اس ویک میں آپ اپنی زندگی کو حقائق کے قریب رہ کر گزارنے کی کوشش کریں گے کہ زیادہ جو خیالی قسم کی زندگی ہے وہ گزارتے وے نظر آ رہے ہیں سب سے جو پہلی بات آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے آپ لوگ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے یا کئی دفعہ کم بھی ہو جاتا ہے آپ اس ویک میں اپنی قابلیت کو بہت زیادہ نکھارتے بے نظر آ رہے ہیں کہ اس ویک آپ ایسے ایسے کام کر جائیں گے جو آپ کے موڈ اور مزاج کے مطابق نہیں ہوں گے دوسروں میں آپ کی عزت آپ کی ریسپیکٹ آپ کی شناک بھی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ کام جو زندگی میں آپ نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے یا تو آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے یا ایسے کام جو آپ نے زندگی میں کبھی خواہش کیے تھے کہ ہمیں اگر کبھی موقع ملا تو ہم ان کو ضرور کریں گے یہ ہفتہ اس حوالے سے کافی زیادہ مددگار ثابت رہے گا ایون آپ اگر اپنی شخصیت کو نکار نہ چاہتے ہیں اپنی شخصیت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسی عادات ہیں ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت ہی اچھی چیزیں آپ لوگ کی زندگی میں لے کر آ رہا ہیں کہ آپ نے ماضی میں کچھ ایسے غلط کام اگر کر بیٹھے ہیں کچھ ماضی کے ایسے عامال ہیں جس کی وجہ سے آپ غمزدہ بھی ہیں اور کسی شش و پنج بہت ساری چیزیں آپ اس ویک میں بہتر اپنے لئے کرتے وے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری ذات کو کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے اگر میں یہ دیکھوں کہ کسی بھی حوالے سے مسنڈسٹیننگ ہے یا مائن میں عجیب و غریب یا برے خیالات چل رہے ہیں تو بلکل بھی آپ کا نہ ذہن اس طرف جائے گا نہ آپ کی سوچ بہت زیادہ پوزیٹیو ہے اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم یا تو کچھ کتابیں پڑھ لیں یا کچھ ریسرچ کر لیں یا جس بھی فیلڈ سے تعلق ہے کتابیں بے شک نہ بھی پڑھیں لیکن اپنے نالج میں بہت زیادہ اضافہ کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کی ٹریولنگ بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ چیزوں کے حصول کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی کرتے میں نظر آ رہے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات خراب تھے اس ویک میں بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے ان کی طرف سے کسی بھی انداز میں آپ کو فائدہ ملے گا کمیونکیشن کا لیول پہلے کی نظبت بہت زیادہ امپروو رہے اگر آپ کندوں کی تکلیف میں مبتلا تھے یہ درد کچھ دنوں کے لیے آپ سے دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے مکمل طور پہ یہ ختم نہیں ہوئی لا پروائی دوبارہ سے اس تکلیف کو واپس لے کر آ سکتی ہے گھر چینج کرنا چاہتے ہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں گھر کی تبدیلی کے لیے یہ ویک ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا پروسیوں کے ساتھ آپ کے تعلق اگر خراب تھے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ میل ملاقات ماضی کی نظر رہیں گی دانتوں کی تکلیف میں مقتلع تھے تو وہ درد آپ کا دور ہوتا وہ نظر آ رہے ذہن قوت بھی آپ کی کافی زیادہ سٹرانگ رہے گی کانوں کی تکلیف میں مقتلع تھے تو وہ تکلیف بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی اگر اس میں کوئی درد تھی تو وہ انشاءاللہ ضرور اس ویک میں دور ہوگی چیسٹ انفیکشن اگر چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے نزلہ زکام خانسی کی وجہ سے بھی پریشان تھے تو یہ بیماری بھی آپ سے اس ویک میں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس پہ کافی حد تک آپ کنٹرول بھی پا لیں گے کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں گھر کی تبدیلی کے لیے میں نے بتایا کہ یہ ویک اچھا ہے وہ بلکل کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے گھر کی بنیاد کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا کسی بھی حوالے سے اگر آپ کے چھوٹے بزنس ہیں چھوٹے کاروبار رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا وہ نظر آ رہے کہ آپ اگر اپنے چھوٹے کاروبار کو بڑا کاروبار بنانا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنے اس چھوٹے کاروبار کو ایک بڑے کاروبار کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کہ وہ موقع اس ویک میں آپ کو ضرور ملے گا اگر کہیں نہ کہیں سے کوئی انویسمنٹ کی پرابلم تھی وہ پرابلم دور ہو سکتی ہے کہ آپ مزید اپنے کاروبار اور بزنس کو گرو یا بڑے لیبل پر لے کر جا سکتے ہیں جذباتی کیفیت کافی زیادہ نمائی رہے ذہن میں نقش ہوں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس اور بہتر محسوس کریں گے کہ ماضی میں وہ پوزیٹیف کام آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ کو مزید نکھار سکتے ہیں مزید بہتر کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کی اگر کوئی خفیہ زندگی چل رہی ہے اس میں آسانیہ رہیں گی لیکن اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے اس میں بہت زیادہ پرابلم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وجہ سے آپ ذہنی دباؤ میں جا سکتے ہیں دپریشن میں جا سکتے ہیں یا کوئی غلط الیگیشن آپ پر لگ سکتا ہے یا آپس میں جو خفیہ شادی ہے آپ کے درمیان کوئی تعلق خراب یا بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس میں ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا اگر خفیہ ہے تو بہتر ہے کہ اس کو خفیہ ہی رہنے دیں سٹمک کی پرابلم میں اگر مبتلا تھے تو سٹمک کی پرابلم آپ کی بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کرائے داروں کے ساتھ آپ کے تعلق بہتر نہیں تھے وہ بھی اس ویک میں بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں ٹرانسور کروانا چاہتے ہیں اپنی جاب تو بلکل کروا سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ بھی آپ کا کافی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا سٹوڈنٹس کا اگر میں یہ ویک دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کے حوالے سے جس بھی جستجو یا لگن میں مبتلا ہے وہ کوشش رنگ لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ہفتے فنی صلاحیت تعلیمی صلاحیت سیکھنے کی صلاحیت یا کوئی بھی ایسی قابلیت جو آپ کی تعلیم کو بہتر کرے اس حوالے سے یہ ویک آپ بہت زیادہ اچھا اور انشاءاللہ بہتر رہے گا اگر آپ اپنے حسازہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو ان کی طرف سے بہترین رہنمائی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا اولاد کے حوالے سے یہ تھوڑا سا فکر مند رہے گا خاص طور پر والدہ کے لیے کہ آپ اپنی اولاد پہ بہت زیادہ توجہ دیجئے گا کہ اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ سکتی ہے ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اپنی بچوں کے جو دھوست ہیں ان پہ بھی آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے کہ وہ کن ایکٹیوٹیز میں انوالو ہیں اگر ابھی سے کنٹرول یا چیکن بیلنس نہیں رکھیں گے تو آگے چل کے چیزیں آپ کے کنٹرول اور آپ کے اختیار سے باہر نکل سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد واپسی کا راستہ بلکل بھی نہیں ہوگا وہ خواتین جو پرگنن ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں جسمانی خراب ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے کچھ مزید پریشانیوں میں آپ مبتلا ہو سکتی ہیں تو آپ نے اپنا ڈاکٹر کے ساتھ تو رابطے میں رہیں لیکن صدقہ خیرات اپنا ضرور دیجئے گا اس ویک میں برجسور والوں نے صدقہ کیا دینا ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اگر اس پورے ویک میں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں محبت کے اظہار کے لیے اگر بہترین وقت میں دیکھوں تو کوئی بھی ایک ایسا دن نہیں ہے جس میں محبت کے معاملات میں بہتری ہے تو بہت زیادہ اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کرنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو ہے وہ ہی بتائیں جو نہیں ہے وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی بہت امپورٹنٹ یا کوئی ضروری بات کرنی ہے تو پھر رابطے میں رہے اگر غیر رسمی یا غیر ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا تعلق خراب ہو سکتا ہے بہتر ہے کہ اس سے ذرا تھوڑا سا پریز کیجئے گا آگے پوری زندگی پڑی ہے پھر آگے چل کے آپ اس کو ٹھیک اور بہتر بھی کر سکتے ہیں وہ بچے چلتی بھی نظر آ رہی ہے یا کہیں نہ کہیں پہ سلسلہ منتھوہ نظر آ رہا ہے باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صحت کو لے کر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ غفلت نہیں برتیں کہ آپ نے سنجیدگی کا پہلو اختیار کرتے ہوئے اپنی صحت پر کافی حد تک آبو پا لیا ہے کہ جو بیماریاں طویل بیماریاں لمبے عرصے سے چل رہی ہیں یا آگے بھی آپ کے ساتھ وہ رہیں گی وہ کافی حد تک ماشاء اللہ کنٹرول ہیں اور اس کو اسی طرح آپ نے کنٹرول رکھنا ہے آپ کے ملازم جو آپ سے تنخواہ لیتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک اچھے سہولت کار بن سکتے ہیں ان کی طرف سے سکھ راحت ملتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان پہ بلکل بھی ٹرسٹ کر لینا اندھا ٹرسٹ کر لینا یہ آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا نقصان دے ہو سکتا ہے کہ اپنی چیزوں کو دوسروں کو ضرور سامپیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں لیکن جب وہ کام کر رہے ہوں یا کر لیں اس کے بعد ان سے فیڈبیک ضرور لیا کریں بلکل بھی اگر دم سے ان پہ ریلائے کرنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے قانونی مسائل اگر چل رہے ہیں کوٹ کے چہری کے معاملات ہیں اس میں خاصی اچھی اور پوزیٹیف پیشرفت اس ویک میں دیکھنے میں آ رہی ہیں اگر کوئی اپنا بزنس کانٹرک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ٹھیک ہے بیرون ملک اگر رہائش کی تبدیلی ہے اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے ماشاءاللہ کافی بہتر رہے گا شادی شدہ زندگی ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ریلیشن نظر آ رہے کہ دونوں کا دھیان دونوں کی توجہ ایک دوسری کی طرف ہے کہ آپ کا جیون ساتھی زندگی میں ہمیشہ آپ سے جس بھی بات سے گلہ یا شکوہ کرتا تھا تو اس ویک آپ ان کے تمام گلے شکوے دور کرتے وے نظر آ رہے ہیں بے تہاشا پیار محبت اپنا ٹائم دیں گے اور آپس میں اور رومانٹک باتیں بھی کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ لانگ ڈرائی پہ یا آوٹنگ ہوتلنگ یا تمام چیزیں کرتے وے نظر آ رہے جس سے آپ دونوں کو خوشی ملے گی میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے بلکہ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ہزبنڈ وائف کے تعلق یا ریلیشن کسی بھی حوالے سے خراب ہو گئے تھے آپ اس تعلق کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی مشاورت سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں خود بھی اگر آپ اس میں تھوڑی سی ایفرٹ اور محنت کریں تو آپ کا یہ تعلق ٹھیک اور بہتر ہوتا نظر آ رہے ہے اس کے سے بچنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ جب بھی سفر کریں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اول اس کا ورد اپنی زبان پہ بہت زیادہ رکھا کریں تاکہ کسی بھی قسم کے ناگہانی حادثات سے بچا جا سکے یہ ہفتہ اس حوالے سے ماشاء اللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کو اپنے زہمان میں رکھے لیکن پھر بھی احتیاط اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اول اس کو اپنی زبان پہ ضرور رکھئے گا دوران سفر بھی رکھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی آپ اس کو پڑھنا جائیں تو آپ بلکل وہاں سے کافی کچھ سننے کو مل سکتا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اپنے محبوب سے بچ کے رہیے گا اچھا جناب اس کے بعد اگر میں دیکھوں وہ لوگ جن کو اپنی نوکری میں یا کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے اور ان پہ کچھ ایسے الگیشنز لگ گئے تھے جس کی وجہ سے ان کے لئے نوکری کرنا مشکل ہو گیا تھا یہ ہفتہ آپ کی عزت بحال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی امید کو بحال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی امید رسپیکٹ پہلے کی نظبت اس ویک میں بہت زیادہ امپروف اچھی اور بہتر ہے آپ کی نیچر میں سنجیدگی کا پہلو ہے اور اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا تھے وہ پریشانی اس ویک میں آپ کو بلکل بھی تنگ نہیں کرے گی آپ نے کسی کا کرزہ دینا ہے یا کسی سے کوئی کرز لینا چاہتے ہیں کرز لینے کے حوالے سے تو یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں اور دینے کے حوالے سے بھی کہ دینے کی جب آئے گی تو تھوڑا سا آپ فکر مند ہو سکتے ہیں تو ابھی سٹل جو کرزے آپ پر چل رہے ہیں وہ ویسے ہی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی سیکھنے کی اگر قابلیت برج سور والوں کی اس پورے ویک میں دیکھوں تو وہ کچھ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے سٹولنٹس کے علاوہ اگر میں تمام لوگوں کو دیکھوں جن کا تعلق ایڈوکیشن سے نہیں ہے جو ابھی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ان کے علاوہ جو بھی ہیں کسی بھی عمر میں اس وقت آپ موجود ہیں تھوڑا سا جو آپ نے سیکھا ہوا ہے وہ بھی بھولتے وے نظر آ رہے ہیں اور کاموں پہ اس طرح سے توجہ نہیں رہے گی یا کام اس طرح سے سکسیس فل نہیں رہے گے جس کی وجہ سے آپ کی میمری تھوڑی سی ڈسٹراب ہو سکتی ہے کہ دوسروں سے آپ نہ تو سیکھنے کی قابلیت کو اسپٹ کریں گے اور نہ ہی دوسروں کو کچھ سکھاتے وے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کے کام ٹھیک نہیں چلیں گے اس کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس ویک میں اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں تاکہ آپ کے جو بھی کام ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بلکل متواتر ہوتے چلے جائیں اور کوئی بھی پرابلم پریشانی آپ کو فیس نہ کرنی پڑے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یہ ہفتہ اس حال سے ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ بہن بھائی جنہوں نے امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ ٹھیک اور بہتر رہے گا والد صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کی جئے گا وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو ایڈوکیشن میں بھی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے ذہن کی پختگی ابھی ایک دو باتیں جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ اس وجہ سے ذہن کی پختگی بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے آپ کا جو مذہب سے لگاؤ ہے اس سے بھی تھوڑی سی دوری اختیار کرتے وے نظر آرہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے روحانیت کا ایلیمنٹ آپ کے اندر کم ہوگا جب روحانیت کا ایلیمنٹ کم ہوگا تو کانفیڈنس کا لیول کم ہو سکتا ہے اور کانفیڈنس کا لیول کم ہوگا تو پھر کسی بھی کام کو کرنے گا اور نہ دوسرے لوگ آپ کو کام کرتے ہوئے اچھے لگیں گے تو اس وجہ سے لڑیں گے جھگڑیں گے تو بلکل نہیں لیکن خاموش ہو کر ایک طرف حرام سے سائٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور اندر ہی اندر کڑھتے رہیں گے تو اپنا صدقہ خیرات آپ لوگوں نے لازمی اس ویک میں ضرور نکال 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 اس کے ساتھ وہ لوگ یا دوسروں پہ آرڈر چلانا بہتر ہے کہ اپنے کام خود سے کرنا آپ کو بہتر سائٹ پر لے کے جائے گا اور آپ کی کسی بھی کام میں کوئی ہرڈل یا پرابلم نہیں آئے گی اس وجہ سے آپ کی ریسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور اپنے ہاتھ سے کیے گے کام کی وجہ سے آپ کے اندر ایک چمک بھی رہے گی اور وہ چمک کی چیز کی ہوگی آپ کی عزت ریسپیکٹ کانفیڈنس کی کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اپنے ہاتھ سے کیے گئے کاموں میں آپ کو مزید نکھارے گا اگر آپ جوڑوں کی درد میں مبتلا ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا یہ درد بڑھ سکتی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے زندگی میں کس فیل اور کس شعبے کو اختیار کرنا ہے کنفیوجن کا شکار رہیں گے اگر آپ نے یہ امید جوڑ رکھی ہے ہمیں ترقی پروموشن ساتھ یا کوئی بھی آپ کا ایڈوائزر ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے یا ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ مشاورت کر کے اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں یہ ہفتہ ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے بہترین ہفتہ ہے آپ کو اچھی آگاہی مل سکتی ہے نصیت عموز آگاہی مل سکتی ہے کہ وہ کام جو آپ کو غلط راہ پر لے کر جا رہے تھے یا جن کی وجہ سے آپ کو ابھی تک یہ ہی سمجھ نہیں آگی تھی کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے تو ان لوگوں سے مشاورت آپ کو کسی بہتر سائیڈ پر لے کر جا سکتی ہے ضرور ڈسکس کیجئے گا اس وجہ سے تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے بڑے بہنمائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے دوستوں کے ساتھ تعلق مزید مستحق بہتر ہوگا دوستوں سے فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایون آپ کی خواہشات بھی اس بہت زیادہ رہیں گی لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا نئے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اس ویک میں خاصا زیادہ رہتا ہوا نظر آ رہے پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ کسی بھی قسم کی ذہنی استراب میں مبتلا آپ لوگ نہیں ہیں بلکہ آپ کی کوشش ہوگی کہ اگر کی طرف اگر نہیں کر رہے تو اس ویک میں آپ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے جو کہ ایک اچھا عمل ہے سب کو کرنا چاہیے وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے جیل میں ہیں ان کے لیے یہ ویک تھوڑا سا احتیاط طلب ہے آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں اپنے لیے بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا اور آپ کی رہائی کے متعلق ابھی تھوڑی سی میں تاخیر دیکھ رہا ہوں کوئی انجانہ شخص آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹنگ فراڈ کر سکتا ہے اپنے خفیہ حاسدین دشمنوں سے ضرور بچ کر رہیے گا ان لوگوں سے ضرور احتیاط کیجئے گا ایون آپ کے اوپر جادو ٹونا اس قسم کی قیفیت بہت زیادہ ہائی اس ویک میں رہتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی شریک حیات کسی بیماری میں مفتلا ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ آپ وقت اگر اچھا گزارتے ہیں تو سہر ہنگیزی رہے گی آپ کی شخصیت میں موڈ میں مزاج میں بہت زیادہ اچھی اور پوزیٹیف چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس ویک میں آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ بلکل اس کا آغاز کر سکتے ہیں سردد کی ویک پیسے کے لحاظ سے آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے نہ کسی سے پیسے لینے ہے نہ کسی کو دینے ہے اگر دے دیئے تو واپس نہیں ملیں گے لے لیے تو واپس کرنا مشکل ہو جائیں گے جو ہے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کرس کے بوش تلے دب سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ چلتبازی میں کوئی بھی ایسا فیصلہ یا کسی کے کہنے پہ چونکہ برج سور والوں کے اندر ایک یہ بھی کوالیٹی ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں دوسرے کی بات میں بہت جلدی آ جاتے ہیں تو کسی کے کہنے پر بھی یا کسی کے سبز باغ دکھانے کے اوپر بھی آپ نے نہیں آنا کہ آپ سے کوئی دھوکہ نہ ہو جائے آپ سے کوئی چیٹنگ نہ ہو جائے کوئی فراود نہ کر جائے کہ جس چیز کا منافع آپ سوچ کے بیٹے ہیں وہ بزرگ ہیں ایون گرین پیرنٹس بھی ہیں کسی کی بات میں آپ نے نہیں آنا جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح آپ نے چلانی ہے خواتین اپنے زیورات خیال رکھیں آپ کے زیورات گم سکتے ہیں چوری ہو سکتے ہیں ایون جو مرد حضرات رنگز پہنتے ہیں انگوٹی پہنتے ہیں آپ بھی احتیاط کیجئے گا آپ کی جو انگوٹی ہے وہ گم سکتی ہے بہت زیادہ بحث و تقرار میں پڑھنا یا اپنے آپ کو منوانا آپ کو وقتی طور پہ تو لوگوں میں نمائع کرے گا لیکن مستقل طور کے اوپر یہ عمل اور یہ پروسس آپ کو خود سے پریشان کر سکتا ہے کہ ہم نے وہ باتیں کہہ دی جو ہمارا نہ مزاج تھا نہ موڑ تھا اور کچھ چیزیں کہ ہم نے سچ سے کام نہیں لیا سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا خود نمائی ٹھیک ہے آپ جو ہیں اس کی خود نمائی کریں لیکن اس سے بڑھ کے گفتگو کرنا یا لوگوں کا پورا ویگ چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک کیسا رہے گا اس ویگ میں اگر آپ لوگ اپنا کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا اور کالی چیزوں کا یہ دو صدقے آپ کے بنتے ہیں کالی چیزیں اور سبز رنگ کی چیزیں یہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دے تو اس پورے ویگ میں کافی حد تک انشاءاللہ آسانیہ بھی رہے گی اور میری دعائیں بھی آپ لوگ کے ساتھ ہیں ایک اہم آنانسمنٹ میں یہاں پہ کرتا چلوں وہ بہن بھائی جو علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں ایک سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنا ایڈمیشن فارم حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی برج جوزہ جمنائی چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزار جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم اناؤسمنٹ میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی نے سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا کہ اس پوری ویڈیو میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی پہلے چار شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے سب سے پہلے کمنٹ کریں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے ارسال کیے جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کون پہلے چار شخص ہیں جو اس کو تلاش کر پاتے ہیں اب ایر کہ آپ کا جو انصر ہے وہ ہے ہوا ہوا آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی قسم کی قید کی پابند نہیں ہوتی کسی بھی بورڈر کی پابند نہیں ہوتی اور آپ لوگ کے مزاج میں بھی یہ پہلو بہت زیادہ نمائے اور پایا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی اعتبار سے کسی ایک جگہ پر نہیں رکھتے یا ہاتھوں سے پھر جاتے ہیں یا اپنی ارادوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ لوگوں کے مزاج کو دیکھیں تو آپ لوگوں کے اندر ہمیشہ اپنی زندگی میں آگے نکلنے کی آگے بڑھنے کی جس تجور رہتی ہے جس وجہ سے ہمیشہ آپ لوگ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آپ کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہم نے جو سیکھا یا جو ہم نے کر لیا اتنا تجربہ ہمارے لئے کافی تھا اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو مزید بہتر شخصیت آپ کی پریزنس سب لوگ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم کچھ لمحے کے لئے برجو جوزہ والوں کو اس دنیا سے نکال دیتے ہیں کہ اس دنیا میں برجو جوزہ والے لوگ نہیں ہیں تو آپ یقین جانی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی کمیونکیشن چل رہا جتنے بھی رابطے ہیں وہ سارے رابطے ختم ہو جائیں کہ آپ دوسروں کے تعلق کو جوڑنے کے لئے بہترین ذریعہ ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری خامیاں تو دیکھیں گے لیکن دوسروں کے زندگی میں اگر کبھی کوئی خامی دیکھیں گے تو اس کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کریں گے دوسروں کو بہتر راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے خود جتنی مرضی سختیاں یا برا وقت برداشت کر لیں گے لیکن دوسروں کو کبھی بھی اس طرف جانے کی نوبت نہیں آنے دیں گے یہ بہت اچھا اور بہترین ایلیمنٹ ہے جو آپ لوگ کی ذات میں آپ لوگ کی نیشر میں موجود ہے اور اسی چیز کو ہم نے تلاش کرنا ہے اس پورے ویک میں کہ آپ اس ویک میں کس رخ جاتے ہیں اور کس طرح اپنے تعلقات اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اس ویک کا اگر میں آغاز کروں تو میں آغاز کروں گا گھر کے سکون اور گھر کے سکھ کے ساتھ جمعنائی والوں کے ساتھ ان کی جتنی بھی فیملی جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ جمعنائی والوں سے ایک ہی گلہ یا شکوہ رہتا ہے کہ پرابر ٹائم نہیں دیتے مصروف ہونے کی وجہ سے منٹلی طور پہ اتنا زیادہ انگیج ہوتے ہیں کہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے لیکن یہ ہفتہ ان تمام تر گلے شکوہ کو دور کرنے کا ویک ہے کہ اس ویک میں آپ اپنی فیملی کو ٹائم بھی دیں گے فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ بھی رہے گی اگر فیملی لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہیں گے کہ اگر ہم سے کوئی ایسا کام بہتری کا ہوتا ہے جس سے ہماری فیملی کو سکون ملے راحت ملے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ پورا ویک آپ اسی لگن اسی جستجو میں گزار رہے ہیں آپ کے گھر کی خوشیاں پہلے کی نسبت اس ویک میں بہت زیادہ اچھی بہتر رہیں گی والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات انشاءاللہ اس ویک میں بہتر رہیں گے لیکن والدہ سے اگر آپ نے کو فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا انتظار کیجئے گا ان کے ساتھ تعلق بہتر اور بہال اور ان کی دعائیں لینے کے لیے یہ ویک بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اور اس وجہ سے ذہن کا سکون بہتر ہو سکتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی غلط الیگیشن یا کوئی غلط الزام لگے تھے وہ دور ہوتے وے نظر آ رہے ہیں خفیہ زندگی کسی بھی حوالے سے آپ گزار رہے ہیں ویسے بھی آپ کی نیچر بہت زیادہ مسٹیریس ہوتی ہے کہ ہر کوئی آپ کو بہ آسانی جج نہیں کر پاتا آپ کے ساتھ کوئی بھی بہ آسانی آکے اٹیچ نہیں ہو باتا جب تک آپ اس کو پرمیشن نہ دیں کہ وہ آپ کی لائف میں انوال ہو یا آپ کے معاملات کو دیکھ ادروائز آپ دوسروں کے راز اور اپنی زندگی کے راز کو اپنے حد تک ہی رکھتے ہیں اور بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے دوسروں پر یہ آشکار کریں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں دوسرے عملی طور پر آپ کو دیکھتے ہوئے یہ جج کرتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی ان کی جو جج کرنے کی ریشو ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسنٹ تک تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب آپ پکام کر گزرتے ہیں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو بھی کیا ہے آپ کو پکڑنا وہ بہت زیادہ مشکل ہے وہ لوگ جو چسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے آپ کی چسٹ انفیکشن جو ہے اس ویک میں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس حوالے سے آپ کی صحت تھوڑی سی بہتر اور اچھی ہوگی سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے اور بہتر نہیں ہے قرائدار آپ کو کچھ نقصان دے سکتے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی معاملے میں علجنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے بہتر ہے کہ قانونی طور پر اگر کوئی راستہ نکل آئے تو وہ آپ کے لئے زیادہ ٹھیک اور بہتر رہے گا سٹورنٹس کو اس پورے ویک میں اگر دیکھوں تو سٹورنٹس اپنی فنی صلاحیتیں مزید ہو جاگر کرتے وے نظر آ رہے ہیں تعلیم کی طرف آپ کا دھیان رجان بہت زیادہ رہے گا ایجوکیشن پہ توجہ بھی رہے گی بلکہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ سنجیدہ لیتے وے نظر آ رہے اور سنجیدگی کا پہلو یہ ہے کہ آپ کے جو بڑے اور بزرگ ہیں وہ بھی تھوڑے سے فکر مند ہیں کہ اتنی محنت اور اتنی توجہ یہ ماضی میں تو کبھی ایسا نہیں تھا لیکن اس ویک آپ کے اندر کوئی جادوی طاقت آ جائے گی کہ آپ کا زیادہ سے دھیان ہے وہ اپنی تعلیم کی طرف کیا جائے والدین اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دیں بچوں کی صحت اگر خراب تھی تو وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے خاص طور پہ جو پرگننٹ خواتین ہیں آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس ویک میں ویسے تو ماشاء اللہ کی صحت ٹھیک نظر آ رہی ہے سٹارٹس کی روشنی میں لیکن پھر بھی احتیاط ضرور کیجئے گا اپنا صدقہ لازمی اس ویک میں آپ لوگوں نے نکھال لنا ہے اور وہ صدقہ کیا ہے اب یہاں کے چل میں جمعنائی والوں کا صدقہ بتاؤں گا بیرون ملک آپ کا کچھ بزنس ہے کاروبار ہے اس حوالے سے بیرون ملک آپ نہیں ہیں پاکستان میں موجود ہیں یہ پہ اگر آپ اپنا گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں گھر کی تعمیر گھر کی بنیاد رکھنے کے لئے یہ ہفتہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا انعام لٹری کے خواہش مند افراد آپ لوگوں کے لئے یہ ہفتہ بہت ہی زہد دست ہے کہ کسی بھی اعتبار سے یا کسی بھی حالے سے آپ کوئی انعام یا لوٹری لگ سکتی ہے یا آپ کو کسی سے فیور یا مدد مل سکتی ہے کہ وہ آپ کے لئے انعام اور لوٹری کے ہی برابر ہوگی عشق محبت پیار کے معاملات اگر آپ کی زندگی میں موجود ہیں اس میں مزید نکھار آئے گا کہ آپ کا تعلق اگر بہتر نہیں تھا وہ مزید بہتر ہوگا ان کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں ان کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں اپنی دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو بلکل کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ بھی آپ لوگ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا روحانی محافل میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو روحانی پہلو ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کے اندر نمائی رہے گا وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پالتو جانور یا پیٹس ہو سکتے ہیں یا آپ کا بہت زیادہ دھیان آپ کی توجہ اپنے پالتو جانور کی طرف بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو کوئی طویل بیماری تھی اور اس پہ بھی تک کنٹرول یا کابو نہیں پا رہے تھے تو یہ ہفتہ صحت خوالے سے اچھا ہے کہ آپ کی صحت جسمانی اور وہ بیماریاں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور انہوں نے ایک طویل عرصہ باپ کے ساتھ گزار نا ہے جیسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے یہ کچھ مین کامن بیماری کے میں نام لے رہا ہوں لیکن اور بھی اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے تو اس پہ کافی حد تک کنٹرول اور کابو رہے گا اس پورے کے پورے ویک میں جادو ٹونے کے اثرات اس ویک میں زیادہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے آپ اس سے بچتے ہوئے نظر آرہے اور بلکہ جو خفیہ دشمن ہیں جو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں وہ اپنی ہی پریشانیوں میں مبتلا نظر آرہے کہ آپ کے جو حاسدین ہیں وہ کسی بھی حالے سے یا کسی بھی اعتبار سے آپ کو پریشان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے آپ کے ملازم آپ کے سرونٹس آپ کے لئے رہات کا باعث ہوں گے لیکن پھر بھی اپنے معاملات کو خود سے چک کر لینا آپ کے لئے بہتر رہے گا شادی شدہ زندگی ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں اچھا اور بہتر رہے گا کہ آپ کے درمیان کوئی بھی تعلق کسی وجہ سے خراب تھا اور آپ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کا گھر بھی ڈسٹرب ہیں بچے بھی ڈسٹرب ہفتہ ہے کہ آپ کمپرومائزنگ سیچویشن میں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جمعنائی والے کمپرومائز نہیں کرتے لیکن اس ویک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمپرومائزنگ سیچویشن میں رہیں گے کہ آپ ان چیزوں کو اسپٹ کر لیں گے جو آپ کے مونڈ اور مزاج کے مطابق نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اور ریزن یہ کہ آپ اپنے گھر کو اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ عمل اگر اس ویک میں آپ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اس سے ذہنی سکون بہت زیادہ ملے گا بلکہ آپ دونوں کے جو تعلقات ہیں اس میں مزید نکار اور بہتری آئے گی اور کسی بھی تیسرے یا دوسرے شخص کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بگاڑ پیدا نہیں ہو پائے گا ماضی میں بہت ساری جگہ پہ یا بہت سارے معاملات میں ہو چکا ہے لیکن ان فیوچر دوبارہ سے ایسا نہیں ہوگا اگر اس ویک میں آپ اپنے تعلق کو بہتر کرتے ہیں ایون کہ وہ ریلیشن بھی جو ختم ہونے کی نوعبت تک پہنچ چکے ہیں وہ بھی اگر اس ویک میں تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کا تعلق بہتر اور ٹھیک ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں تو حادثات جب بھی اپنے گھر سے نکلیں یا کہیں بھی ٹریول کر رہے ہوں تو اپنا صدقہ سفر کے آغاز سے پہلے ضرور دیا کریں اللہ کا ایک نام ہے یا حافظ ہو اس کو اپنی زبان پہ ہمیشہ رکھا کریں جب بھی آپ سفر کریں تاکہ اللہ کی پناہ میں رہیں محفوظ رہیں اور کوئی بھی ناگہانی آفت جو ہے وہ آپ کو پریشان نہ کر پہے بلکہ آپ کے ساتھ جو دوسرے فیملی میمبر یا دوست آپ کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی ہڈیوں کی بیماری ہے وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ناومیدی کی کیفیت بلکل بھی اس ویک میں نہیں رہے گی بلکہ عزت رسپیکٹ خود سے آپ محسوس کریں گے کہ ہماری رسپیکٹ میں اضافہ ہوا ہے کہ لوگ ہماری پہلی کے نسبت زیادہ رسپیکٹ کرنے ہیں اگر آپ اپنی دل کی اور راز کی باتیں کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لائف پارٹنر کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی اپنی بات شیئر کریں گے آپ کا چھائے کوئی سکا بہن بھائی ہے والدین ہے یا آپ کا بہت قریبی دوست ہے یا کوئی ایسا تعلق دل کی بات شیئر کرنے کے لئے یہ ویک ٹھیک نہیں ہے صرف اور صرف ان لوگوں کو میں کہوں گا جن کے لائف پارٹنر ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں جن کی نہیں ہوئی شادی اب وہ بزنس کانٹریک اپنا کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے قانونی مسائل آپ کے گھر چل رہے ہیں اس میں بھی خاطر خواہ بہتری پوزیٹیف چیزیں بہتیوی نظر آ رہی ہیں کسی کو اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتے ہیں بزنس پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا آپ کی طبیعت میں سجیدگی کا پہلو بھی نظر آ رہے ہے اور آپ کسی بھی حوالے سے پریشان اگر ہوں گے تو وہ پریشانی صرف آپ کی ذات تک محدود رہے گی وہ دوسروں پر کھل کے نمائع ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی سیکھنے کی قابلیت اس ویگ میں بہت اچھی ہے کہ آپ روحانی جیزوں کو اڈاپٹ کرتے وے نظر آ رہے ہیں صرف خود اس کو سٹرانگ نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی آپ اپنی روحانی جو قابلیت ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے وے نظر آ رہے ہیں اور کامیابی اس ویگ میں آپ کو ملتی چلی جائے گی کامیابیوں کے حوالے سے سکسس کے حوالے سے یہ ویگ بہت زیادہ اچھا ہے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیہ رہیں گی وہ لوگ جنہوں بہتر ہوگا وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لئے بھی یہ ویگ بہت زیادہ اچھا ہے ذہن کی پختگی بہت زیادہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے اور اپنے مذہب کے ساتھ بھی آپ لوگ کا بہت زیادہ لگاؤ اس ویگ میں رہتا ہوا نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پر موجود ہیں بڑی نوکریاں کر رہے ہیں ان لوگ کے لئے اس ویگ میں بہت زیادہ آسانیہ ہیں کہ آپ دوسروں پر حکم بھی چلائیں گے دوسروں سے فیور بھی لیں گے دوسرے آپ کا فائدہ بھی کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ برڈن کم سے کم ڈالیں وہ لوگ جو آپ کے شعبے میں آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کے سہولت کار ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ کام لینا آپ کے لئے ٹھیک رہے گا خود سے ایک کام پہ خود سے اگر نگرانی کریں گے یا خود سے عملی طور پہ اس کی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ کچھ کام نامکمل رہ سکتے ہیں ادھورے رہ سکتے ہیں تو جن لوگوں کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں ہر کام کو اپنے ہاتھ سے کرنا یہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں کرے گا جن لوگوں کو اپنی نوکریوں میں پروموشن کے حوالے سے یا ترقی چاہتے ہیں آپ لوگ کے لئے یہ ویک اچھا ہے جن لوگوں کو ابھی تک نوکری نہیں ملی اور نوکری کی تلاش میں ہیں آپ لوگ کے لئے بھی یہ ویک بہت اچھا رہے گا یا وہ بہن بھائی جو کسی بھی وجہ سے اپنی نوکری سے برخواست ہو گئتے غیر فال ہو گئتے آپ لوگوں کے لئے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی نوکری پر بہال بھی ہو سکتے ہیں یا اس حوالے سے کہ آپ کب بہال ہوں گے تو آپ کو کوئی اچھی نیوز اس ویک میں ضرور مل سکتی ہے اپنے ایڈوائزر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر مت کیجئے گا کیونکہ وہاں سے کوئی اچھی خیر کی خبر آپ کوئی سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو ہیں تو اس سے بھی تھوڑا سا پر حیز کیجئے گا کیونکہ سماجی اعتبار پہ کوئی بھی شخص آپ کی عزت آپ کی ریسپیکٹ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا خاص طور پہ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یا آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہ گہری سوچ ایک پیچیدہ قسم کی الجن ثابت ہوگی آپ کے لئے کہ آپ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم نے آگے چل کے اب کیا کرنا ہے تو بہتر ہے کہ سوشل اکٹیوٹیز میں زیادہ انوالف مت ہوں اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہی آپ کھڑوں کی اگر درد ہے وہ درد مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا ٹانگ کی اگر کوئی بیماری ہے وہ بیماری بھی مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بزنس کاروبار جس طرح سے چل رہے اسی طرح سے ہی چلاتے رہے اس میں آپ کی مرضی خواہش کے مطابق میں بھی شاید پروفٹ یا فائدہ نہ ہو البتہ اپنے بزنس میں مزید انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک آپ لوگ کے لئے اچھا اور بہتر رہے گا ذہنی کیفیت کافی ریلیکس ہے دپریشن کی کیفیت جیسے کہ میں نے پہلے بولا کہ آپ کی اپنی ذات تک اگر ہو تو لیکن دوسروں کے لئے آپ بلکل بھی پریشان نہیں ہے آپ کا مزاج بہت اچھا رہے گا بہت زیادہ بہتر رہے گا اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے الہدگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اخراجات کے اوپر کافی حد تک کنٹرول رہے گا اس پورے کے پورے ویگ میں نقصان کم سے کم ہوتا ہوا نظر آ رہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے جیل یا قیدو بند میں ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو اس ویگ میں بہت ساری اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہے کوئی بھی شخص اگر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ چیٹنگ یا فروڈ کرے گا تو وہ فوری طور پہ آپ کے سامنے ایکس پوس ہو جائے جس وجہ سے آپ بد سکتے ہیں آپ کی شریک حیات کی صحت اگر خراب تھی ان کی صحت بھی پہلے کی نسبت ٹھیک اور بہتر ہوتی ہی نظر آ رہی ہے سب سے اہم اور امپورٹن چیز ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے اس کی شخصیت اور اس شخصیت کے اندر بہت سارے پہلو چھپے ہوتے ہیں اور وہ پہلو کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم جو آپ نے حاصل کی وہ عدب جو آپ کو گھر سے ملی اور وہ ساری کی ساری چیزیں آپ دوسروں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں کہ آپ اس ویک کو میں چھوٹے سے جملے میں سمیٹھوں گا کہ آپ بہت زیادہ بہادب رہتے ہوئے اپنے اس ویک کو گزاریں گے بڑو کی خدمت کریں گے اپنی شخصیت میں کوئی غلطی کو تاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی وجہ سے کوئی شخص اگر تکلیف میں مبتلہ ہوتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو اگنور کریں آپ ذہنی استراب میں بھی جا سکتے ہیں اور پوری حد تک آپ کی کوشش کسی پریشانی میں مبتلہ نہ ہو اور نہ ہی ہم کسی اور کی وجہ سے کسی بڑی پریشانی میں مبتلہ ہوں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ سیر و تفریق کے پروگرام بن سکتے ہیں لیکن دوستوں کے ساتھ آپ کا پروگرام جو سیر و تفریق بنے گا اس کا اختتام کسی بحث مبائسہ یا جھگڑے کی نوبت پہ اختتام ہو سکتا ہے بہتر ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ گھومنے پھرنے کے پلانز بنائیں وہ زیادہ بہتر اور اچھے رہیں گے حوصلہ حمد بے تہاشا قوت انرجی اس ویک میں رہے گی سردت کی شکایت ہو سکتی ہے انڈریسٹ ہو سکتے ہیں نید آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور اگر یہ چیزیں پروپر یا بیلنس نہیں ہوں گی تو اس وجہ سے دوسرے یہ محسوس کریں گے کہ آپ اپنی نیچر کے اگینسٹ بہیو کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو تھوڑا سا مینج کرنا ہے کسی بھی نئے کام کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے اگر اپنی کسی عادت کو ترک کرنا چاہتے ہیں ابھی بلکل مت کیجئے گا تو دوسرہ سا ویٹ کریں کیونکہ ابھی اگر اپنی عادت کو چھوڑیں گے تو وہ دوبارہ سے واپس آ جائے گی فنانچلی طور پر یہ ویک سیف بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ ملاقات دوستوں میں چھپے خفیہ دشمن بھی ایکسپوز ہوں گے اور ان سے آپ خود ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی ہمیں کیوں آپ تنگ کر رہے ہو یا کیا ہم سے چاہتے ہو بلکہ وہ معافی بھی مانگیں کوئی کے لوگ رشتہ دار ان سے فائدہ ملے گا والد صاحب اگر بیمار تھے ان کی صحت پہلی کی نظبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے والد کے دوستوں سے اگر کوئی فائدہ لینا ہے خوش خوراکی بہت زیادہ کریں گے اور گران پیرنٹ سے بھی اگر کوئی فائدہ لینا تھے تو اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر پائیں گے اور وہ دشمن جو کھلے دشمن ہے ابھی خفیہ دشمن تو میں نے بتایا نا کہ ایکسپوز ہوں گے صرف خفیہ دشمن ایکسپوز ہو کے معافی نہیں مانگے گے بلکہ جو کھلے دشمن ہیں آپ کے سامنے رہتے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلق بہتر ہوتے وے نظر آ رہے اور اگر چھوٹا سا بھی موقع ملے تعلق بہتر کرنے کا تو ضرور کیجئے گا اگر اس ویک میں یہ تعلق بہتر ہو جاتا ہے تو ان فیوچر دوبارہ سے یہ دشمنی کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی خفیہ شادی اگر آپ متاثر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی قابلیت ہے وہ دوسروں میں بہت زیادہ نمائی رہے گی آپ کے دماغ میں کسی بھی حوالے سے کبھر دور ہوں گی ٹریول بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں چھوٹے سفر جن کو ہم کہتے ہیں چسٹ انفیکشن میں اگر مبتلا تھے چسٹ انفیکشن دور ہوتا وہ نظر آرہ ہے کندوں کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آرہی ہے دوسروں کے ساتھ کمیونکیشن کا لیول بہت زیادہ ہائی رہے گا کزنز کے ساتھ بھی بہت زیادہ رابطے میں آپ نے اس ویک میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے جس طرح سے آپ کے بزنس چل رہے ہیں اسی طرح سے ہی چلاتے رہے ہیں تھوڑے بزنس میں آپ کو فائدہ اس ویک میں یہ ہے کہ جتنا انویسٹ کیا ہے اتنا فائدہ ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کو ملے گا ایک دم سے کو بڑی انویسمنٹ کرنا یا اپنے کاروبار میں زیادہ پیسے لگانا آپ کے لئے ابھی فیلحال ٹھیک اور بہتر نہیں ہے پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی تعلق خراب تھا وہ بھی تعلق ٹھیک اور بہتر ہو سکتا ہے اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ شفٹ کر سکتے ہیں داند کی تکلیف میں مبتلا تھے تو وہ تکلیف بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس پورے ویک میں اگر آپ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو منگل کے روز سرک رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور دیجئے گا روزانہ کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن منگل کو لازمی آپ نے سرک رنگ کی چیز کا صدقہ اپنا کرنا ہے یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ آئینہ قسمت نے وہ بہن بھائی جو علم نجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ جون میں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کی ریجسٹریشن اوپن ہو چکی ہے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے انفرمیشن اور اپنا ایڈمیشن فارم جو ہے حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی کہ چودہ اپریل سے لے کربی سرطان تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اہم آناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا کہ جس میں اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا اور صرف ایک دو تین بلکہ چار لوگ جو بھی پہلے اس شیر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ چار لوگوں کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو نگینے کے طفے ارسال کیے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ چودہ اپریل سے لے کر بھی سی اپل تک یہ ہفتہ آپ نے کیسا گزار نا ہے سب سے پہلی بات جہاں سے میں آغاز کروں گا آپ لوگ کا اگر ایلیمنٹ دیکھا جائے تو وہ ہے پانی دنیا میں جتنا بھی پانی موجود ہے ایک چیز آپ نے یہ ضرور دیکھی ہوگی کہ جہاں جہاں پانی موجود ہوتا ہے وہاں پہ زندگی کے اثار بہت زیادہ نمائع ہوتے ہیں یہ ہر انسان کی ضرورت ہے اسی طرح آپ لوگوں کی موجود کی بھی ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ لوگوں کا مزاج آپ لوگ کا موڈ دوسروں کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے آپ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ لوگ ساری زندگی آپ کے ان اچھے اور نیک کاموں کو یاد رکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی انونشنز کے کام اگر ہم دیکھیں تو اس میں کنسیرینز کا بہت زیادہ نمائی رول رہا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی فلاہی کام ہو رہا ہے کوئی چارٹی کا کام ہو رہا ہے کسی کو ہلپ کرنے کا کام ہو رہا ہے تو وہاں لوگ اپنا راستہ خود بنانا جانتے ہیں خود بناتے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی اچھی چیز مل جائے اس کو فوری طور پہ پک کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اچھا دوست اور اچھی کتاب جہاں پہ بھی ملے اس کو اپنا لینا چاہیے اور اسی موٹو کو آپ اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں کہ جہاں سے بھی اچھی بات تھوڑی سے بھی ملے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو پلانر کر کہیں بیبی کوئی پریشانی ہے غم ہے کوئی رنج ہے اس سے ہمیشہ دور بھاگتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان اور بہتر کرنے کی کوشش اور جستجور لگن میں لگے رہتے ہیں اور جب ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد اچانک سے یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے زندگی میں اتنا کچھ کیا لیکن اپنی ذات کیلئے کچھ نہیں کر پائے اپنے آپ کو بہتر تو کیا لیکن دوسروں کو زیادہ بہتر کر پائے لیکن خود ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اور پھر سے ایک نئی لگن اور ایک نئی جستجور کہ تمام عمر ہمیشہ جوان رہتے ہیں ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں ہمیشہ انرجیٹک رہتے ہیں آپ کا حوصلہ احمد آپ کو کبھی بھی تھکنے نہیں دیتا آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں آپ کو پست نہیں ہونے دیتی اور آپ اپنی زندگی کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بہت ہی کٹن راستہ جو ہے اس کا ہمیشہ انتخاب کرتے ہیں شارٹ کٹ لوگ زندگی میں بہت سارے اپناتے ہیں لیکن کنسیرینس جو ہیں وہ بلکل بھی شارٹ کٹ کا جو راستہ ہے اس کو نہیں اپناتے زندگی کو حصولوں کے مطابق ضروریات کے مطابق اور مستقبل کو نظر میں رکھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یہی چیز ہم نے تلاش کرنی ہے کہ اس پورے ویک میں کیا آپ اپنی زندگی کو مزید آسان کرنے جا رہے ہیں یا خود سے کچھ ایسی چیزیں کرنے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہوگا یا تعلقات آپ کے کس طرح کے رہیں گے سب سے پہلے اگر میں ذہنی قابلیت کی بات کروں تو میں آغاز کروں گا جو میرے بہت ہی پیارے قابل احترام سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ہمیشہ اپنے سے بڑھ کے ان کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں تو سٹوڈنٹس سے اگر اس ویک کا میں آغاز کروں تو اس ویک میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا حاکم سہارہ ہے کمر وہ موجود ہے آپ کے اپنے ہی ہاؤس میں کہ اس ویک کا جو آغاز ہوگا کمر کی موجود گی اپنے ہاؤس میں ہونا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو ہر شعبے میں آپ کی ذہنی قابلیت کو اجا کر کرتا ہے نمایہ کرتا ہے اور سٹوڈنٹس یہ پورا ویک بہت ہی زیادہ اپنی قابلیت کو نمایہ کریں گے بہتر کریں گے سیکھتے وے نظر آ رہے ہیں سکھاتے وے نظر آ رہے ہیں بلکہ اپنے اندر ایک استاد کو محسوس کریں گے کہ وہ چیزیں جو انسان شاگردی میں دوسروں سے حاصل کرتا ہے لیکن اس ویک میں آپ کے اندر ایک نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آپ دوسروں کے استاد بننے کی کوشش کریں گے دوسروں کے استاد ضرور بنیے گا لیکن پہلے اس چیز پہ آپ کی دسترست مکمل ہونی چاہیے اس کی گرپ جب تک سٹرونگ نہیں ہوگی دوسرے آپ کا مزاق اڑا سکتے ہیں آپ کی تظلیل کر سکتے ہیں آپ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں کنسیرینز کبھی بھی پیسے کا نقصان اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے لیکن کوئی شخص چھوٹی سی بھی کوئی اچھا ہے بہت زیادہ زبدست اگر آپ کے کوئی شرارتی یا نادان دوستو میرے سے کوئی اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کچھ کہہ دیتا ہے تو اس کو دل پہ نہیں لینا اس کو دماغ پہ نہیں لینا اپنی تعلیم پہ پورا پورا فوکس جو ہے وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کمیونکیشن رہے گی اپنی تعلیم سے جڑے ہوئے استادوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رابطے آپ لوگ کے ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں جس کی وجہ سے ذہن میں تعلیم کے حوالے سے جو گتھیاں سلج نہیں سکی تھی وہ سلج جائیں گی اور یہ ہفتہ آپ کے لیے تعلیمی اعتبار سے بہت زیادہ بریلینٹ اور زبدست قسم کا ویک رہے گا والدین جو کینسیرین ہیں اولاد کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اولاد اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا تھی ان کی بیماری دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور وہ لوگ جن کے کوئی غیر رسمی یا غیر قانونی تعلقات ہیں دوسروں کے ساتھ آپ ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا میرا اشارہ ان لوگوں کی جانب ہے جو بہت ہی زیادہ محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور کینسیرین تو ایسے بھی چلتے پھرتے محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں چونکہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں آپ لوگ آپ کو محبت کے پیغامات کو اپنی تہذیب کو ضرور ذہن میں رکھئے گا کہیں کسی بھی وجہ سے آپ پہ غلط الزام نہ لگ جائے اور آپ کی جو محبت ہے وہ آپ کے لئے بائیس رسوائی ثابت ہو اگر آپ اپنی دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو دل کی بات ضرور کہ دیں کر سکتی ہیں آپ کو ذہنی طور پہ خراب کر سکتی ہیں جیون ساتھی اگر کسی کو بنانا ہے تو جیون ساتھی کے انتخاب کے لئے یہ ویک آپ کے لئے بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا ان بچے بچیوں کی بھی میں بات کرتا چلوں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا ہے جلدبازی گھر والوں سے روٹنا منانا اور ان کو ان باتوں سے دھمکانا کہ اگر آپ نے ہماری شادی نہ کی تو ہم گھر سے فرار ہو جائیں گے یہ تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے کیونکہ اکثر کینسیرینز کرتے ہیں کہ اپنے دوست کی طرف اور بہتر وقت کا انتخاب اور بہتر وقت کا انتظار جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ آپ کے مزاج میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی جلدبازی غلط فیصلے پیدا کرتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ آپ کو بہ آسانی ڈی ٹریک کر سکتے ہیں آپ کی فیملی سے دور کر سکتے ہیں اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کینسیرینز کو روحانی محافل میں شرکت کرنے کا شوق بہت زیادہ کم ہوتا ہے لیکن اس ویک میں بہت زیادہ روحانی محافل میں شرکت رہے گی یا صوفیزم روحانیت پڑھتے ہوئے اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے نصیت ہے کہ آپ اپنی صحت پہ توجہ دیجئے گا ویسے آپ کی صحت بہتر رہے گی لیکن پھر بھی صحت پہ ضرور توجہ دینی ہے اپنا صدقہ خیرات ضرور نکالا کریں تاکہ نظر بچ سے بچا جا سکے اس ویک میں صدقہ آپ لوگوں نے کیا دینا ابھی کچھ ہی دیر میں انشاء اللہ آپ لوگ ضرور بتاؤں گا وہ کنسینی جن کو گھر میں پالتو جانور یا پیٹس رکھنے کا شوق ہے آپ کے لیے یہ ویک انشاء اللہ بہت اچھا رہے گا کہ آپ کے اس شوق کی شدت میں اضافہ ہوتا بن نظر آرہ ہے اور اس وجہ سے گھر والوں سے ڈانٹ نہیں کریں گے اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اپنے شوق کو بزنس میں یا کاروبار میں میرے کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کریئر کا آغاز کیا کہ ان کو گھروں میں توتے رکھنے کا شوق تھا اور وہی ان کا بزنس اور کاروبار بن چکا ہے اور پہلے کی نسبت اچھی ہے بہتر ہے مزید ایکٹیو رہیں گے انیجیٹک رہیں گے کہ کسی بھی قسم کی جو صحت ہے وہ آپ کی خراب نہیں ہوگی اور آپ کی ویل پاور پہلے کی نسبت بہت زیادہ سٹرانگ لیکن ایک چیز ہے جو بہت زیادہ آپ کو تنگ کرنے جا رہی ہے اور وہ ہے نظر بد جادو ٹونہ سفلی حمال یہ تعویز دھاگے کوشش کیجئے کہ اپنی کوئی بھی ضروری اور اہم بات کسی غیر شخص کو من دیجئے گا یا کسی ایسے شخص کو من دیجئے گا جس کے ساتھ آپ کا تعلق تھوڑے سہر سہر پہلے ڈیولپ دوست ہیں ان کے ساتھ اب اپنی دل کی باتیں شیئر کریں کیونکہ یہ غیبی قسم کی چیزیں یہ ہوائی قسم کی چیزیں یہ جادو ٹونے کے اثرات یہ بہت زیادہ نمائے رہیں گے کہ آپ بار بار نظر بد کا شکار رہیں گے اس کے لیے صدقہ کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا اس کے بعد شادی شدہ زندگی ہزبن وائف کا تعلق اور ہزبن وائف کا ریلیشن کافی ویک کافی عرصے سے میں یہ کہتا ہوا چلا رہا تھا کہ سیرینز کے بارے میں ہزبن وائف کا تعلق ہے اس میں کچھ تھوڑی سی چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ کا حاکم سیارہ موجود ہے آپ کے اپنے ہی گھر میں آپ کا لائف پارٹنر جتنے مرضی جتن کر لے جتنی مرضی ناراضگیاں پیدا کر لے آپ ایک پرسنٹ بھی موقع نہیں دیں گے ان کو ناراض ہونے گا آپ خراب تعلق کو بھی بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کے اندر جو بول بچن ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ نمائیہ ہے کہ آپ اپنی فیملی لائف کو کسی بھی وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے چونکہ بہت اچھی بات ہے چونکہ آپ کا اپنا مزاج مون اس ویک میں بہتر ہے اور اسی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اگر میہ میوی کے درمیان کسی بھی حالے سے کوئی ناراض گی ہے آپ اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کا لائف پارٹنر دوبارہ سے کسی وجہ سے ناراض بعد میں آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پھائیں گے اور یہی نصیت میری ان بہن بھائیوں کی لئے بھی ہے جن کا تعلق کسی بھی وجہ سے طلاق کی نوبت تک پہنچ چکا ہے یا الہدگی ہو چکی ہے آپ لوگ اگر خود سے اپنے تعلق کو بہتر کرنا چاہیں تو اس گھر کا جو شہرازہ بکر نے جا رہا ہے اس کو دوبارہ سے سمیٹ سکتی ہے میری بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ لوگ کے لئے آسانیہ پیدا کریں بزنس میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہیں بزنس کانٹریک کرنا چاہتے ہیں اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پارٹنرشپ کے لئے یہ افتہ بلکل بھی ٹھیک اور بہتر نہیں ہے ان چیزوں سے تھوڑا سا آوائیڈ کیجئے گھر کی تزین اور عرائش ضرور کریں لیکن فضول خرچی سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کیجئے گھر کی سجاوٹ گھر کی بناوٹ کے لئے آپ لوگ کا خرچہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہو سکتا ہے دوران سفر حادثات سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا محیدو اس کو کسرت سے اپنی زبان پر رکھئے گا تاکہ کسی بھی قسم کے نادہانی حادثات سے بچ سکیں کیونکہ حادثات کا پہلو نظرباد کا چونکہ آپ شکار ہیں تو کسی بھی وجہ سے آپ کسی حادثے میں مبتلا ہوں تو بہتر ہے کہ پہلے سے ہی آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر اتنا سٹرونگ کر لیں کہ کوئی بھی آپ کو نظر بد نہ لگا سکے یا محیدو قصرت سے ضرور پڑھنا آپ لوگ نے طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو نمائع ہے اور یہ سنجیدگی وہ نہیں کہ صرف آج آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوچا اور اس کو کیا یہ سنجیدگی ہے مستقبل کے لیے یہ سنجیدگی ہے کہ جو کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس پہ مستقل مزاجی سے آپ لوگ قائم رہیں گے پریشانی کا پہلو یا پریشانی کا element ہے وہ ایک پرسنٹ بھی آپ لوگوں کے اندر نظر نہیں آرہا اسی وجہ سے ذہن کی پختگی بہت زیادہ نمائع ہے سیکھنے کی قابلیت بہت زیادہ نمائع ہے دوسروں کو سکھاتے ہوئے بھی نظر آرہ ہیں اگر بھی تھوڑا سا مزید انتظار کرنے کی ضرورت ہے نید آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے والد صاحب کے ساتھ تعلق بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے عالی تعلیم حاصل کرنے والے اپنی تعلیم پہ فوکس رکھیں ادر وائز آپ کی تعلیم بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے فلوسیفکل نیچر آپ کی رہے گی لیکن پریکٹیکلی بہت زیادہ آپ چیزوں پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آرہے مذہب کے ساتھ لگاؤ اور اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آرہے اور اسی وجہ سے آپ کی جو سکس سنس ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اس ویک میں سٹرونگ رہے گی وہ لوگ جو آلہ پوسٹوں پہ ایڈمنسٹریٹیف پوسٹ پہ موجود ہیں آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے ہیلپ سپورٹ تعاون دوسروں کی ہمدردی ملتی ہوئی نظر آرہی ہے جن لوگ کو اپنی ترقی اور پرموشن کے حوالے سے بہت سی امیدیں ہیں آپ اپنی امیدوں کو بالکل اپنے ساتھ قائم رکھیں کیونکہ یہ امید بہت جلد پوری ہونے والی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے کس فیل یا کس شعبے میں جانا ہے ڈیسیجن کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ کسی ایک ڈیسیجن پر آپ لوگ بالکل آ سکتے لیکن اپنے فیصلوں پر عمل کرنا ہے دوسروں کے فیصلے آپ کو ڈبل مائنڈڈ یا کنفیوز کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے تو وہ درد ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ٹانگ کی اگر کوئی بیماری تھی وہ بیماری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کوئی زخم ہے یا کوئی اس کے سمکہ کو کٹ ہے تو اس میں تھوڑی سی آپ نے ضرور احتیاط کرنی ہے اپنے ایڈوائزرز اپنے مشیروں کے ساتھ کسی بھی چیز کو اوپن لی یا کھل کر ڈسکس مت کیجئے گا کیونکہ آپ کے چاہے دوست ہیں چاہے بڑے بہن بھائی ہیں یا آپ کے کوئی رازدان ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان سے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اس ویک میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کی خواہشات میں بھی پوری نہ ہوں لیکن آپ کا جو مورال ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے اور اپنے کام اپنی اقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ آپ کرتے چلے جائیں گے اور اس وجہ سے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی میں بھی آپ کے ان کاموں میں تاخیر ہو جائے جو آپ کی خواہش تھی اور وہ کام آپ کے جلدی ہو جائے جس کے بارے میں نہ آپ کو تبکو تھی اور نہ ہی آپ نے سوچا تھا بزنس کاروبار کرتے ہیں اس کو مزید گروہ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس اعتبار سے یہ ویک اچھا ہے اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں بزنس کا پھیلاؤ اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی بہتریاں رہیں گی لیکن بزنس میں اس طرح سے منافع یا فائدہ نہیں ہوگا جس طرح سے آپ کی یہ خواہش ہے یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ذہنی استراب ذہنی دباؤ کی کیفیت سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ فلاحی کام چارٹی ورگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسروں کی زیادہ سے زیادہ اہل پر مدد کریں گے اور ان لوگوں کی جن کو حقیقی طور میں ضرورت ہے کہ وہ لوگ جن کے مددگار کوئی نہیں ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں اور اس سے ذہنی سکون بہت زیادہ آپ لوگ کو حاصل ہوگا اختلافات چاہے اپنے کسی کے ساتھ ہے یا آپ کی کسی دوستوں میں فیملی میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں یا الیدگی ہونے جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے وہ لوگ جن کو بھی تک نوکرییاں نہیں ملی ان لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے وہ بہن بھائی جو کسی بھی وجہ سے اپنی نوکری سے برخواست ہو گئے تھے غیر فعل ہو گئے تھے آپ کی نوکری دوبارہ سے یا تو بہال ہو جائے گی یا اس حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے جو کسی بھی قسم کی قید و بند میں مبتلا ہیں آپ کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط ہے کہ آپ کی یہ جو قید ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جذباتی نہیں ہونا جلدبازی کا مزارہ نہیں کرنا اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کے قید میں اضافہ ہو جائے آپ کی شریک حیات اگر بیمار ہیں ان کی صحت کے حوالے سے اس ویک میں بہت اچھی خبریں بھی ہیں سٹاز اچھی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے پہلے کی نسبت بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کی شخصیت کو اگر میں اس پورے ویک میں دیکھوں شخصیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کی شخصیت بہت اچھی ہے یا بہت بہتر ہے تو آپ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں پلان کر سکتے ہیں اس ویک کا چونکہ آغاز ہی اس انداز سے ہوگا کہ کمر موجود ہے آپ کے اپنے برج میں تو اس ویک کا سٹارٹ آپ کے لیے ایک ایسا سٹارٹ ہوگا کہ جیسے آپ نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس حالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے آدھات تبدیل کرنا چاہتے ہیں مزید مصبت کرنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں اس حالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا دوسروں میں اپنی شناخت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنی عزت ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس حالے سے بہت زیادہ اچھا ہے اپنے اپنے گھر اپنی فیملی میں خوشیاں لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذرا سی کوشش آپ کی فیملی میں خوشیاں دوبارہ سے لے کر آ سکتی ہیں اگر آپ سردرد کی شکایت میں یا آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے کوئی سکن پر کوئی الرجی ہو گئی تھی یہ تمام کی تمام بیماریاں اس ویک میں ختم ہوتی اور دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں فانانشلی طور پر یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ سٹرانگ رہے گا شروع کے دن تو اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن اس ویک کا جو اختتام ہے وہ معاشی طور پر آپ کو کچھ فائدے دیتا ہوا نظر آ رہے ہیں کہ انیس اور بیس کی جو تاریخیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے فانانشلی فیور فائدہ ضرور ملے گا اور سیونگ اور بلکہ انکم آپ لوگوں کی دن بہ دن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن انکم ضرور بڑھائیں اخراجات پر بھی تھوڑی سی نظر رکھئے گا میں نے ابھی تک اخراجات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اخراجات پر کابو آپ کی انکم اور سیونگ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بحال ہوں گے یا ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملکاتیں رہ سکتی ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن آشکار ہو سکتے ہیں بے نکاب ہو سکتے ہیں اور آپ ان کو معاف کر دیجئے گا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث و تقرار بے علجنا وہ خفیہ سے کھولے دشمن بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے لئے سردرد بھی بن سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اگر وہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کو معاف کر دینا ہی بہترین عمل ہے میمری پہلے کی نسبت بہت زیادہ شاپ رہے گی کوئی بھی چیز یاد کریں گے بھولے گی نہیں وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا بزنس کے حوالے سے چھوٹے جو کاروبار ہیں آپ کے ان حوالے سے یا چھوٹی انویسمنٹ آپ نے کہیں پہ کر رکھی ہے اس حوالے سے نقصان کا اندیشہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کانوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں کندوں کی درد ہے وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کزنز کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں لیکن چھوٹے مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مزید بہتر اور مزید مستقم ہوں گے چھوٹے سفر چھوٹی ٹریبلنگ کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یا اپنی ہی سٹی میں بہت زیادہ ٹریبل بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں تو ابھی چینج مت کیجئے گا کچھ دیر انتظار کرنے آنے والے جو دن ہیں اس میں زیادہ بہتری ہے بہرحال یہ ویک آپ کا گھر کی شفٹنگ کے لحاظ سے بلکل بھی ٹھیک اور بہتر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں کوئی پرانی درد یا پرانی بیماری واپس آ سکتی ہے سپیشلی جبروں میں یا زبان پہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے چھالے بن سکتے ہیں سٹمک کا بہت زیادہ خیال کیجئے گا میدے کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں چونکہ خوش خوراکی اس ویک میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرنی ہے اس وجہ سے سٹمک کی پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہیں کرائے دار آپ کو تنگ کریں گے فیملی کے ساتھ ماشاءاللہ سپورٹ آپ کی اچھی اور بہتر رہے گی گھر کی طرف سے خوشیاں اس طرح سے نہیں ملیں گی جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ خود سے تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چسٹ انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں جذباتی نیچر ہونے کی وجہ سے غصے کا الیمنٹ ایک دھم سے آپ میں آ سکتا ہے اور اس وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول کچھ عجیب سا ہو جائے گا تو کوشش کیجئے گا کہ دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے اپنے معاملات کو کرنے کی کوشش کریں والدہ کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے اختلاف کا شکار ہو جائیں گے اپنی جائز قائشات اور دعاوں کے لیے ضرور والدہ سے کہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی ناراض کی کا اظہار آپ نے نہیں کرنا کیونکہ اکثر کینسیریانز جو ہیں وہ اپنے فیملی سے کچھ کچھ دور رہتے ہیں پیار بہت کرتے ہیں لیکن وقت کم دیتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور ان کے اختلافات اور ان کے شکووں کو دور کرنے کی کوشش کریں والد صاحب کی صحت اگر خراب ہے تو ان کی صحت بہتر اور امپروف ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے والد صاحب کے دوستوں سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ان سے فائدہ اس ویک میں لی سکتے ہیں گھر کی تعمیر گھر کی کنسکشن گھر کی رینویشن کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے گھر کی بنیاد اگر رکھنا چاہتے ہیں تو بنیاد بالکل رکھ دیں اور کنسکشن کا آغاز بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ویک میں آپ لوگ کر سکتے ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگوں نے کسی بھی چیز کا کوئی صدقہ دینا ہے تو چینی، سفید رنگ کی چیز اور میٹھی چیز یہ صدقہ روز دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن منڈے کو لازمی آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں ایکو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جن کی علم نجوم اسٹرالوجی میں دلچسپی ہے ان کی اسی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے علم نجوم کی کلاسز کا آغاز کرنے کا پلان بنایا ہے انشاءاللہ جون میں باقاعدہ اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا وہ بہن بھائی جو اس کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا ایڈمیشن فارم لینا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر سکتے ہیں یا مزید معلومات اسی نمبر سے آپ کو مل سکتی ہے یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی چودہ اپریل سے لے کے بیس اپل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے کہہ مناؤسمن میں قطع جلوں کی ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ جس کا آغاز کیا تھا آپ لوگ کی پسندیدگی دیکھتے ہوئے اس سیگمنٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ اس پوری ویڈیو میں میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے جو بھی سب سے پہلے صرف ایک دو یا تین نہیں پہلے چار شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایکیو ٹی وی کی جانب سے آپ تمام چار لوگوں کو دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے ارسال کیا جائیں گے بزوائے جائیں گے مجھے بھی انتظار ہے دیکھتے ہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس ویک یہ نگینیں ون کر پاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا ویکلی ہورسکوپ چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک کیسا رہے گا برچہ اصد لیو کا اگر ہم ایلیمنٹ دیکھیں تو آپ کا ایلیمنٹ ہے فائر اس ایلیمنٹ کے نسبت سے چونکہ آگ ہے آگ جہاں پہ بھی لگتی ہے وہ اردگر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے لیکن کچھ ایسی آگ بھی ہوتی ہے جو زندگی میں روشنی کا کام کرتی ہے جو مشلہ راہ ہوتی ہے جو دوسروں کو راہ دکھاتی ہے اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے جب تاریکی ہو جاتی ہے تو صرف واحد ایک ذریعہ وہ ایک یہی سوچ رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے راستہ نظر آتا ہے برجہ اصد والے لوگ دوسروں کے لیے مشلہ راہ ہوتے ہیں کہ آپ زندگی میں بہت ایسے ایسے بڑے کام کر جاتے ہیں جن کو تمام عمر اور آپ کے بعد بھی لوگ دنیا میں یاد رکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے چلے جاتے ہیں آپ جس بھی چیز کا پودا لگاتے ہیں لوگ ساری زندگی اس پودے کو پانی دیتے رہتے ہیں کہ آپ کی محنت صرف آغاز تک ہی محدود ہوتی ہے اس کے بعد آٹومیٹیکلی لوگ اس میں جوگ در جوگ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک بہترین رہنما چاہے والد کی صورت میں ہے چاہے والدہ کی صورت میں ہے چاہے بڑے بھائی کی صورت میں ہے چاہے استاد کی صورت میں ہے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے کسی بھی رشتے سے آپ کا تعلق ہے ہر لحاظ سے آپ دوسروں کے لیے بہترین رہنما ثابت ہوتے ہیں کہ آپ کی باتیں آپ کی گفتگو جب بھی گفتگو کرتے ہیں الفاظ کا چناؤں بہت اچھا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل نہ کریں جس سے کسی کی دلازاری ہو یا جس سے کوئی شخص کسی مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہو اور اسی اصول کو اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ خود بھی دوسروں سے پریشان نہ ہو اور ہر طرف بھلائی ہو ہر طرف خیر ہو اور ہر لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ ساری زندگی لوگ آپ کے گنگائیں اور آپ کی تعریفیں کریں بہت زیادہ ریسپیکٹ عزت کے متلاشی ہوتے ہیں آپ لوگ کہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جہاں پر لوگ آپ کی تعریف نہ کریں ہمیشہ اس موقع سے اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ لوگ ہم نے اسی پہلو کو تلاش کرنا ہے اس ویک میں کہ کیا اس پورے ویک میں آپ اپنی عزت اپنی ساکھ کو برقرار رکھ پائیں گے لوگوں میں اپنی شناخت کو برقرار رکھ پائیں گے لوگوں سے تعلقات مستحکم کر پائیں گے یا کوئی آپ سے ناراض تو نہیں ہونے جا رہا تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ چودہ اپریل سے دے کے بیس اپریل تک آپ لوگ کا کیسا رہے گا میں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں نے آج آغاز کرنا ہے برج عصد والوں کے جو قانونی مسائل ہیں مجھے بہت سارے برج عصد والوں کے میسیجز آئے کہ وہ کچھ قانونی الجنوں میں مبتلا ہیں سب سے پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ کلیر کر دوں کہ برج عصد والوں کو زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ اگر درپیش ہو تو ہمیشہ جیت برج عصد والوں کی ہوتی ہے کہ ہر اعتبار سے وقتی طور پر پریشانیاں تو آتی ہیں لیکن آپ زندگی کے ہر محاص کو فتح کر لیتے ہیں یہی کچھ اس ویک میں بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ قانونی مسائل اس ویک میں وہ بہن بھائی سپیشلی جنہوں نے میر سے پوچھا تھا ان کے لیے بھی اور تمام دوسرے ایسے افراد جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ قانونی مسائل آپ کے بہتر انداز میں بہتر سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ان قانونی مسائل پر پروپر توجہ دینا اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ رابطے میں رہنا اپنے وقلہ کے ساتھ رابطے میں رہنا اور چیک انڈ بیلنس کرنا اگر آپ اپنے قانونی مسائل کو دوسروں پر چھوڑ دیں گے کہ ہم نے فیز دے دی اس کے بعد وہی جانے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس فکر کو اپنے ذہن کی حد تک محدود نہ رکھیں عملی طور پر اس چیزوں کا جو سلوشن ہے کوئی بہتر سلوشن اگر آپ کو ملتا ہے اگر کسی کے ساتھ آپ کی سٹلمنٹ ہو جاتی ہے کوئی دشمنی ہے کوئی پروپرٹی کے حالے سے مسئلہ چل رہا ہے کوئی کاروباری لحاظ سے کوئی قانونی مسئلہ ہے یا کسی بھی آپ قانونی گرفت میں موجود ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں بہترین راستہ ہے کہ سٹلمنٹ کر لیں سٹلمنٹ کر لیں گے تو یقین جانے کہ زندگی میں آگے چل کے دوبارہ سے ان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک چیز آپ کی صحت جسمانی کو بھی خراب کر سکتی ہے برجست والوں کی صحت اگر میں دیکھوں اس ویک میں پہلے کی نسبت الحمدللہ بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی آپ اپنی صحت پر بہتر انداز میں کابو پا لیں گے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے بروقت اگر تشخیص کرواتے ہیں تو اس سے آپ کی صحت جسمانی پہلے کی نسبت اچھی سٹرانگ ویل پاور آپ کی بہت زیادہ بہتر ہے اور جو بیماری ہیں جو نمبے عرصے سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں چلتی بھی آ رہی ہیں اس پہ کافی حد تک آپ کنٹرول بھی پا لیں گے لیکن غصے کو آپ نے تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے کہ غصہ ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ اس کو سلو پوائزن بھی کہتے ہیں اور غصہ ویسے بھی حرام ہے اور شیطان کے ہتھیاروں میں سے ہے آپ نے شیطان کے ہتھیاروں کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا کیونکہ اس ویک میں غصے کا الیمنٹ بہت زیادہ نمائے رہے گا آپ کے مزاج میں آپ اپنے مزاج سے ہٹ کے دوسروں پہ غصہ دوسروں پہ بھرم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرے آپ کی دلجوئی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے باوجود غصے کا الیمنٹ آپ کے اوپر نمائے رہے گا چڑچڑا پن ہو سکتا ہے فرسٹیشن پیدا ہو سکتی ہے انگزائیٹی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں چونکہ آپ کا الیمنٹ فائر ہے تو ہم نے اس آگ کو تھوڑا سا ٹھڑا کرنا ہے تاکہ آپ کا جو غصہ ہے وہ کنٹرول میں رہیں اور اگر غصہ کنٹرول میں نہیں ہوگا تو اس وجہ سے صحت بھی متاثر آپ کے معاملات زندگی بھی متاثر اور خود سے کوئی جذباتی فیصلہ کر کے اپنے ضروری کاموں کو بھی خراب کر سکتے ہیں آپ کے ملازمین آپ کے جو ایمپلائز ہیں آپ جن کو تنخواہ دیتے ہیں ان کے اوپر چیک ان بیلنس لازمی رکھیے گا ان کی وجہ سے بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہونا پڑ سکتا ہے چونکہ اس ویک میں محنت سٹرگل یہ ریشو بہت ہی زیادہ ہائے ہیں کہ آپ اپنی کپیسٹی سے بڑھ کے محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان محنت کا پھل نتیجہ بھی انشاءاللہ دلہ اس ویک میں ضرور آپ لوگوں کو ملے گا اس میں مزید ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے ہزبن وائف کے تعلقات کو اگر ہم دیکھیں شادی شدہ زندگی شادی شدہ زندگی کے معاملات پہلے کی نسبت بہت اچھے اور بہتر رہیں گے پیار محبت ہمدردی کا پہلو دل جوئی کرنے کا پہلو ایک دوسرے کا تعاون رہے گا دوسرے کی مدد کریں گے رومانٹک محول رہے گا رومانٹک میزاج رہے گا اگر آپ کسی دوسرے معاملات میں بھی الجے ہوئے ہیں لیکن آپ کی شادی شدہ زندگی ان چیزوں کی وجہ سے ڈسٹرم نہیں ہوگی اگر آپ کے درمیان کوئی ناراضگی تھی وہ بھی اس ویک میں ختم ہو سکتی ہے وہ ہزبن وائف جن کا تعلق بلکل ختم ہونے جا رہا ہے الہدگی کی نوبت ہے ان لوگوں کو بھی میں یہ نصیت کروں گا کہ یہ ویک آپ کے تعلقات بہتر ہونے کے لئے بہت اچھا ویک ہے کہ تھوڑی سی محنت یا تھوڑی سی کوشش آپ کے اس تعلق کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ رجوع کرنا چاہے بلکل کر سکتے ہیں اور کسی غیر شخص کو یا کسی دوسرے یا تیسرے شخص کو اپنے اس تعلق میں انوارف نہیں کرنا خود سے تعلق کو ٹھیک کریں گے تو ویدن فیو منٹس آپ کے تعلق ٹھیک ہو جائیں گے اس میں آپ کو کوئی لمبی بحث میں نہیں جانا پڑے گا پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں آپ کے بزنس کے حوالے سے کوئی قانونی معاہدے ہیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے سوچ سمجھ کے ایگرمنٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ شراکہ داری کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے شراکہ داری کرنی ہے بہت زیادہ دوسروں پہ depend یا rely نہیں کرنا خاص طور پہ بزنس پارٹنر کے اوپر چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور جو پیسوں کے معاملات ہیں ان کو تو خصوصی طور پہ اپنے کنٹرول میں رکھیں کیونکہ اس پہ اگر توجہ نہیں رہے گی تو خدا نہ خواستہ فنینچلی نقصان اٹھا سکتے ہیں اور اس وجہ سے بھی پریشانی اٹھانا پڑ سکتی ہے آپ لوگوں کو گھر کی سجاور گھر کی تزین و آرائش کی طرف بھی دیان رہے گا کہ گھر کی ڈیکوریشن جو ہے وہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ کپڑوں کی شاپنگ خوشبو لگاتے ہوئے پھول پودوں کے قریب رہتے ہوئے یا ان کو اپنے گھر میں انوالف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اس وجہ سے بھی آپ کا موڈ میزاج اچھا رہ سکتا ہے حادثات درپیش آ سکتے ہیں کہ حادثات جب بھی سفر کریں یا کہیں بھی بھی موجود ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نافعو اس کو اپنے زبان پہ ہمیشہ رکھا کریں ہمیشہ اس کی تذبی کرتے رہا کریں اس کی کوئی تعداد نہیں ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ذہنی دباؤ سے بھی نکلیں گے اور حادثات سے بھی محفوظ رکھیں گے صدقہ خیرات آپ نے اس ویک میں اپنا کیا دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس ویک کا صدقہ آپ لوگ کا کیا بنتا ہے وہ لوگ جن کو ہڈیوں کی بیماری ہے ان کی یہ بیماری ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ناومیدی کی کیفیت اس ویک میں اتنی زیادہ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی عزت جو ہے دوسروں میں خاصی آپ کی نمائع رہے گی دوسرے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی راز کی باتیں دل کی باتیں اگر کسی سے کرنا چاہتے ہیں شیئر کریں لیکن صرف اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ اس کے علاوہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی اپنی دل کی یا راز کی باتیں شیئر نہیں کرنی وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنے آفیسز میں کسی غلط الیگیشن میں مبتلا ہو گئے تھے ان کی عزت دوبارہ سے بحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے آپ کی طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو بھی رہے گا پریشانیاں کافی حد تک کم اور ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں دوسروں کو ایڈوکیٹ کریں گے خود جتنا مرضی آپ ذہنی دباؤ میں رہیں جتنا مرضی آپ پریشان رہیں لیکن دوسروں کو سکھانے کا پہلو دوسروں کو ایڈوکیٹ کرنے کا پہلو یہ آپ کے اندر سے کم نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی سکس سنس اس ویک میں بہت زیادہ سٹرانگ رہے گی آپ کے ساتھ کب کیا کس طرح ہونا ہے اس کی انڈکیشنز آپ کو ہو سکتی ہیں وہ الگ بات ہے آپ کی سادگی کہہ لیں آپ کی معصومیت کہہ لیں کہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے تو تھوڑا سا خوشمندی سے کام لینا ہے تاکہ دوسرے آپ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں یا کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے وہ آپ کو نہ پہنچا سکیں ذہن کی پختگی پہلے کی نسبت کافی زیادہ سٹرانگ ہے مذہب سے لگاؤ رہے گا روحانیت کی طرف بھی بہت زیادہ آپ کا رجحان اور لگاؤ جو ہے وہ رہتا وہ نظر آ رہا ہے ایمان روحانی محافل میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور قسمت آپ کا پورا پورا ساتھ دے گی اس ویک میں سکسس کامیابی کی ریشو بہت زیادہ اچھی ہے جو بھی کام کریں گے ذہنی الجن رہے گی ڈر خوف بیچینی کی کیفیت تو رہے گی لیکن آپ کے کام الحمدللہ اس ویک میں بغیر کسی رکاوٹ کے ہوتے چلے جائیں گے اس کے ساتھ ان لوگوں کو میں دیکھوں جو administrative یا بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے آپ لوگوں کو offices میں اور کام کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہے رہیں گی دوسروں کا تعاون جو ہے وہ حاصل رہے گا دوسروں کی طرف سے دلجوئی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوسروں کی طرف سے فیور فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا آپ جتنا زیادہ دوسروں سے کام لینا چاہیں گے آپ کی مرضی کے مطابق دوسرے کام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کو اپنی ترقی اور پرموشن کے حوالے سے کچھ امیدیں ہیں وہ اپنی امیدوں کو بالکل قائم رکھیں یہ ویک اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے جن بچے بچیوں کو بہن بھائیوں کو ابھی تک نوکری نہیں ملی آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ important بھی ہے اچھا بھی ہے اس ویک میں کوئی اچھی خوشخبری آپ لوگ کو مل سکتی ہے وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹے تھے آپ کی نوکری دوبارہ بہال ہو سکتی ہے یا آپ کو کسی مزید اچھی اور بہتر جگہ پہ بھی نوکری اس ویک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوئی بزنس یا کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ انویسمنٹ کرنا بزنس میں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اس ویک میں تو فوری طور پر تو خیر فائدہ نہیں ملے گا لیکن یہ ویک نیا کاروبار شروع کرنا نئی انویسمنٹ کرنا اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے پھر اگر آپ کو بزنس یا کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے بزنس میں بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ آپ کا بزنس کاروبار آپ کی ادم توجہ کی وجہ سے منافع کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے کہ اخراجات میں اضافہ ہوگا اور اس وجہ سے منافع اتنا نہیں ہوگا یا اگر ہوا بھی تو وہ آپ کو کسی اور جگہ پہ خرچ کرنا پڑ جائے گا اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں آپ کے کوئی مشیر ہیں ایڈوائزرز ہیں جن سے آپ مشورے لیتے ہیں یا آپ کے دوست ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں ان سے اس ویک میں لیا گیا مشورہ آپ کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے تو اپنے مشوروں پر خود عمل کریں دوسروں کے ساتھ زیادہ مشاورت کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ دوسروں سے اپنی باتیں ضرور شیئر کریں لیکن دوسروں کے مشوروں پر عمل کرنا وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ ٹھیک اور بہتر نہیں رہے گا وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک سفر کے لیے یہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے آسانیاں رہیں گی جن بہن بھائیوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہے آپ لوگوں کے لیے تو یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے کہ اس ویک اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تاخیر مت کیجے گا اور اپنے ڈاکومنٹس ایک دفعہ ضرور چیک کر لیجے گا اس میں کوئی چھوٹی سی بھی غلطی آگے چل کے مزید پریشانی کا باعث جو ہے وہ نہ بن سکے نیند اگر ڈسٹرپ تھی نیند پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے والد صاحب کے ساتھ تعلقات پہلے کے نسبت بہتر ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ ہفتہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے جن لوگوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے دوسروں کی مشاورت سے آپ کسی ایک فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک بات بولی تھی کہ دوسروں کے بشوروں پر چلنا نہیں ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا یہاں پہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا جنہوں نے اپنی زندگی کے اپنے کریئر کا آغاز کرنا ہے آپ اپنے اردگرد اپنے سراؤننگز میں آپ کو لگے کہ جو آپ کے بہترین اور قابل اعتبار دوست ہیں ایون بہن بھائی ہیں والدین ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس شعبے میں کس فیلڈ میں جانا ہے ان کا مشورہ آپ کے لیے ایک بہتر رہنمائی ثابت ہو سکتی ہے اور ماضی کو ضرور سامنے رکھئے گا کہ ماضی میں ان کے ساتھ جو بھی آپ کے تعلقات تھے اس کے مطابق آپ ان سے مشاورت کیجئے گا تاکہ کسی غلط سائٹ پہ یا غلط ڈائریکشن یا کسی غلط فیلڈ میں نہ چلے جائے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے والد صاحب سے اگر آپ کو فائدہ لینا چاہتے ہیں والد صاحب کا پیار تو ضرور ملے گا لیکن والد صاحب کی طرف سے کوئی اتنا زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا اگر آپ نے ان سے کوئی فائدہ لینا ہے تو بھی کچھ عرصہ رک جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے پھر وہ لوگ جن کی زندگی میں بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں یہ ہفتہ لیوز کی خواہشات کے اعتبار سے بھی کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے اپنی خواہشات کو ضرور اپنے دل میں رکھیں لیکن عملی طور کے اوپر ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا بہتر ہے جلدبازی میں کوئی غلط قدم آپ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ایکٹیویٹیز سماجی تعلقات ایسے تعلقات جو آپ کو بزنس میں کاروبار میں یا بہت سارے ایسے لوگوں کی آداد ہوتی ہیں کہ ان کو سوشل رہنا پسند رہتا ہے اچھا لگتا ہے تو سوشل ایکٹیویٹیز میں احتیاط کیجئے گا کیونکہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے آپ کی عزت خراب کر سکتا ہے فینانچلی طور کے اوپر آپ کو ڈی ٹریک کر سکتا ہے آپ کے ساتھ چیٹنگ دھوکہ یا فراڈ کر سکتا ہے تو ان لوگوں سے احتیاط کیجئے گا جو نئے آپ کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں کہ نئے لوگوں پر ایک دم سے اندھا اعتماد کرنا آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے ذہنی کیفیت ذہنی دباؤ ذہنی ڈپریشن جتنا مرضی آپ لوگ محسوس کرے لیکن یہ چیزیں کبھی بھی کسی کے سامنے نمائیان نہیں ہوں گی اور نہ ہی آپ ان کو ظاہر ہونے دیں گے کچھ حد تک دباؤ ڈپریشن کی کیفیت تو رہے گی ذہنی الجنوں کا شکار رہیں گے لیکن وہ الجن ہوگی اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے مستقبل کی فکر ہوگی مستقبل کی سوچ ہوگی اور یہ چیز بلکل بھی دوسروں پہ نمائی نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی آپ دوسروں کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہیں یا کسی کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہے اس کو ختم کرنے میں اس ویگ میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے اگر الہدگی کی صورتحال ہے تو وہ بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے فلاہی کام اس ویگ میں آپ دوسروں کی مدد اور ہلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اخراجات کے اوپر کافی حد تک کنٹرول رہے گا کہ فضول خرچی بلکل بھی اس ویگ میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کی شریک حیات بیمار تھیں ان کو صحت اور شفا ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ افراد جو کسی بھی وجہ سے قید و بند میں مبتلا ہیں آپ لوگ کے لیے اچھی ستاروں کے مطابق خبر یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کی قید و بند میں آسانیہ لے کے آ رہا ہے اور یا آپ کی رہائی کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خوشکن خبر جو ہے وہ مل سکتی ہے ماضی میں کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان ہوا تھا وہ نقصان اس ویگ میں ضرور پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی شخصیت کے امپورٹنٹ پہلو جن پہ آغاز میں میں نے گفتگو کی تھی اب آپ کی شخصیت کو انڈویجول پرسنالٹی کو اگر ہم دیکھیں کہ انفرادی طور پہ آپ اس ویگ میں کچھ حد تک ذہنی دباؤ میں رہیں گے ڈپریشن میں رہیں گے ابھی میں کچھ دیر پہلے ذکر کر رہا تھا لیکن دوسروں پہ اس کو نمائع نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ دوبارہ سے اس چیز کو رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذہنی دباؤ ڈپریشن جو آپ کے اندر ہے یہ بالکل لاوے کی طرح ہے اگر یہ ایک دم سے باہر آیا تو غصے کی کیفیت میں باہر آ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو کسی سے ڈسکس کریں شیئر کریں نہیں کر سکتے کاپی پینسل لے کے اپنے دل میں دماغ میں جو بھی چل رہا ہے اس کو لکھ لیا کریں بھلے اس کو بعد میں پھاڑ کے زیادہ ضروری ہے اگر آپ ان چیزوں کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے تو ہوگا کیا اگر کچھ شہر و تفریقہ پروگرم بنتا ہے بالکل بھی دل نہیں کرے گا گھومنا پھر نہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے پتہ نہیں ہمارے سر پہ کوئی عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا ہم اپنے زندگی کے قیمتی وقت کا ضیاق کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کی فیملی آپ سے ڈسٹرب ہو سکتی آپ کے دوست آپ سے ڈسٹرب ہو سکتے کہ آپ چیزوں کو جب تک اپنے ذہن سے نہیں نکالیں گے تب تک دوسروں میں آپ کی عزت شناخت اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اگر آپ اپنی آدات کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پروپرلی نہیں کر پائیں گے اس ویگ میں آپ لوگ کی قابلیت اس حوالے سے دیکھوں تو قابلیت کا پہلو بہت زیادہ نمائے کہ تھوڑی سی کوشش اور ایفرٹ آپ کے مزاج میں موڈ میں تبدیلی اور چینج لا سکتی ہے معیشت پیسہ اس ویگ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اخراجات کا بھی ذکر کر رہا تھا کہ اخراجات اتنے زیادہ تو نہیں ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پیسہ اس طرح سے نہیں آرہا جس طرح سے کی خواہش ہے نہ ہی پروپر سیونگ ہو پا رہی ہے کہ نو سیونگ نو بینک بیلنس اور یہی وجہ آپ کو دن بدن دیمت کی طرح آپ کی صلاحیتوں کو کھا رہی ہے اور اگر یہی کیفیت رہے گی آپ کے بچپن کے دوست آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں آپ کے جو دوستوں میں موجود خفیہ دشمن ہیں وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اس ویک میں جو کھلے دشمن ہیں وہ آپ کو مزید ڈسٹرب کر سکتے ہیں ایون آپ اپنے جذبات پہ کابو نہ رکھتے ہو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں کہ ان سے اگر آپ نے کوئی فائدہ لینا تھا وہ فائدہ بھی پروپرلی نہیں لے پائیں گے آپ اپنے والد صاحب کے دوستوں سے بھی اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں آئے گا بہت زیادہ بحث و تقرار میں پڑنا یا علجنا کسی کے ساتھ آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے تو وہ خفیہ شادی بھی آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے آپ کو ناک سانس کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے لیکن ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا سیارہ ہے جو ان ساری چیزوں پہ کچھ تک کنٹرول بھی کر رہا ہے اور وہ ہے وینس چونکہ وینس کا اور آپ کا جو حاکم سیارہ ہے شمس کا آپس میں یہ فرنڈلی پرائنٹ نہیں ہے لیکن وینس نے ایک چیز اس یہ دور کرے گا آپ خط امکان کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اندر سے پیار محبت کے پہلو کو نہ جانے دیں اور اگر ہمارے سے کوئی روٹ رہا ہے اس کو منانے کی کوشش کریں اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں چھوٹے بہن بھائی آپ کے لیے بہترین سپورٹیو ہو سکتے ہیں کہ ان کی ذہن میں اور دل میں جو بوجھ ہے اس کو کم کرنے میں معون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگ کے لیے ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ ہر لحاظ سے کام میں کاروبار میں کی گئی محنت کا پھل انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور ملے گا اگر آپ کان کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ بیماری دور ہوتی نظر آ رہی ہے ذہنی قوت اور طاقت کچھ حد تک کنٹرول کرے گا یہ وینس تو اسی وجہ سے اگر آپ کو کوئی بھی ذہنی الجن ہے وہ بھی کافی حد تک یہ دور کرے گا چونکہ یہ کافی دیسٹرمنگ قسم کا ویک ہے لیوز کے لیے آپ لوگوں نے اپنا صدقہ لازمی دینا ہے اور وہ صدقہ کیا ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤ گا کندو کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں چیسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے وہ انفیکشن دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کا تعلق زراعت اگری کلچر یا پیسٹی سائیڈ کے بزنس کے ساتھ منصوب ہیں ان تمام چیزوں میں آپ کو اس ویک میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ گھر کی تعمیر کنسٹرکشن بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر رہیں گے دانت کی تکلیف میں مبتلا تھی وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سٹمک کی پرابلم تھی وہ بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز اس ویک میں اور زیادہ اچھی ہے اور وہ یہ ہے کہ فیملی کی سپورٹ رہے گی والدہ کی ان کی زیادہ زیادہ دعائیں لیں ماضی میں کیے گئے عمال اس ویک میں آپ کے مزاج کو خوش اور بہتر بھی کر سکتے ہیں جس سے ذہنی سکون ملے گا اگر کوئی خفیہ زندگی کو ظاہر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے کوئی خفیہ کام کر رہے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں ابھی تک آپ نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا اس ویک میں بتا دیں گے تو فیملی کی طرف سے بھی آپ کو اچھی دعائیں ملیں گی اور پیار ملے گا فیملی کی طرف سے سٹوڈنٹس کے لیے اس ویک کو اگر میں دیکھوں سبہ دس ویک ہے آپ کے اوپر چونکہ پڑھائی کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس ویک میں آپ سیکھنے کی سمجھنے کی فنی صلاحیتوں کو مزید نکاریں گے مزید بہتر کریں گے آپ کسی بھی اعتبار سے اپنی فیلڈ سے متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعلق کرنا چاہتے ہیں وہ بہ آسانی ہو جائے گا اسادزہ کا مکمل تعاون جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا والدین خاص طور پہ اولاد کی طرف سے اگر فکر مند ہیں تو اولاد کی طرف سے آپ کو اچھی خوش خبریاں مل سکتی ہیں کہ ان کی طرف سے سکھ ملے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ وہ بہن بھائی جو بیرون ملک مکیم ہے وہاں پہ کاروبار یہ کے خواہش مند ہیں تو کسی بھی حوالے سے آپ کو انام لوٹری یا کوئی فیور ایسی مل سکتی ہے جو آپ کے لئے انام اور لوٹری کے برابر ہوگی عشق محبت پیار کے تعلقات اس ویک میں اچھے ہیں بہتر ہیں آپ کسی سے اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بلکل کر دیں محول کا ضرور خیال رکھئے گا کہ بے وقت آپ اپنے اظہار کریں گے محبت کا تو وہ آپ کو کسی اولجن میں گرفتار کر سکتا ہے کہ دوسرا شخص منٹلی طور پر پرپیر ہی نہ ہو آپ کی بات سننے کے لئے لیکن پھر بھی اس میں اچھی اور خوش خبری پیار کرنے والوں کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پوزیٹیو ریسپونس اس ویک میں نہیں ملتا تو آنے والے دنوں میں ضرور انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو ریسپونس آپ لوگوں کو ملے گا نئی زندگی نئی زندگی سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ویک میں آپ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں نئے کام کا آغاز کرنا تو بہتر نہیں ہے لیکن اپنی اصلاح کرنا اور اپنی سوچ کی اصلاح کرنا اور اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ ہم اب ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں اپنی پرانی آداد کو ترک کر کے نئی آداد کو اپناتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اس ویک میں اگر آپ لوگ نے کوئی صدقہ دینا ہے تو پیلے رنگ کی چیز روزانہ صدقہ دیں چونکہ ابھی تک جتنے بھی میں نے اورسکوپ ڈسکس کیے ہیں لیوز والوں کے لئے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں کہ آپ ڈیلی پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیں اور یہاں پہ ایک میں اہم اعلان کرتا چلوں ان تمام بہن بھائیوں کے لئے جو علم نجوم اسٹرالوجی سے دلچسپی رکھتے ہیں ایک ایو ٹی وی اور ادارہ انہ قسمت بہقائدہ اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کر دیا ہے جو ریگولر بیسیس پہ جون سے انشاءاللہ تلا ہوں گی مزید انفرمیشن اور معلومات کے لئے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر سکتے ہیں یا فردر کوئی انفرمیشن ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اسٹ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سملا ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سملا ورگو کی کہ چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ ایک ایو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے اور وہ سیگمنٹ یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو کے درمیان میں کہیں پر بھی ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر میں فیض احمد فیض صاحب کا خوبصورت شیر پڑھوں گا آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کر پائے گا صرف ایک دو تین نہیں بلکہ چار لوگوں کو سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے پر دیے جائیں گے دو دو خوبصورت سے نکینوں کے توفے تو دیکھتے ہیں کہ کون اس ویک کے لکی وینرز ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برج سملہ کا ویکلی ہورسکوپ کے چودہ اپریل سے لے کے بیس اپریل تک یہ ویک آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں یہاں پہ ایک اہم بات آپ لوگوں سے میں نے یہ کرنی ہے کہ سب سے امپورٹن چیز دیکھنے کی کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو انصر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ خیالی دنیا میں الچھا کر نہیں رکھتے بہت سارے لوگوں کی یہ فطرت اور نیچر ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو انہوں نے کرنا ہے وہ من ہی من میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جب پریکٹیکلی وہ کام کرنے جاتے ہیں تو ان سے پریکٹیکلی وہ کام نہیں ہوتا لیکن آپ لوگوں کی ذات میں اور نیچر میں یہ چیز بڑی اہم اور کامن ہے کہ آپ خود سے ایکسائٹیڈ ہونے کی بجائے عملی طور پر چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور صرف عملی طور پر ان چیزوں کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے دوسروں کے لیے راستے بناتے ہیں دوسروں کے لیے راہ ہم بار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں جڑے ہوئے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کے دوست ہیں آپ کے لائف پارٹنر ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں ان تمام لوگوں کے لیے آپ آسانیہ فرام کرتے ہیں لیکن کہیں بے کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا رشتہ دار یا کوئی آپ کا تعلق دار آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بنے تو آپ اپنا راستہ بھی بدل لیتے ہیں کیونکہ زندگی میں ہمیشہ آپ لوگ کی اڑان اونچی ہوتی ہے اور آپ زندگی میں اپنا تبار سے پریشان یا تنگ نہیں کرتی بلکہ آپ راستے ڈون لیتے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اسی چیز کو ہم نے تلاش کرنا ہے اس ویک میں کہ کیا یہ ویک آپ اسی انداز میں گزارنے جا رہے ہیں اور اس ویک کے اندر کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آج جو گفتگو کروں گا چونکہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آئے برج سملہ کے حوالے سے کہ آپ ہمارے ہزبن وائف کے جو ریلیشن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیل بتایا کریں تو اسی بات سے آج میں آغاز کرتا ہوں آپ لوگوں کا جو میریٹل لائف ہے شادی شدہ زندگی ہے اس کو اگر میں اس پورے کے پورے ویک میں دیکھ ہوں تو اس ویک میں بہت ساری الجنے بہت ساری پریشانیاں کہ کچھ ایسے معاملات جس میں ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ آپ خود سے چیزوں کو بہتر اور ٹھیک کرنے کی کوشش تو کریں گے لیکن آپ کے لائف پارٹنر اس کو اس طرح سے اس نہیں کریں گے کہ آپ کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی بالاتر ہو گی اپنے تعلق کو مزید مستحق بہتر کرنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں اپنے تعلق کو بہتر کرنے کے لئے اس کو بہت زیادہ جتانا یا بتانا یہ آپ کے لئے نقصاندے ہو سکتا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنی دل کی باتیں ضرور شیئر کریں لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ وہ باتیں مت کیجئے گا جن باتوں سے ان کی دل آزاری ہو کچھ آپ کی ایسی عادات جو اکثر و بیشتر آپ لوگ کر جاتے ہیں اور آپ کے لائف پارٹنر اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن اس ویک میں آپ کے لائف پارٹنر بلکل بھی اگنور نہیں کریں گے بلکہ اس ایک چیز کو لے کر آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں خفا ہو سکتے ہیں ناراض ہو سکتے ہیں لیکن یہ ناراض گی زیادہ لمبے عرصے نہیں چلے گی یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگی کیونکہ برج سملہ والوں کے اندر ایک والیٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو خفا یا ناراض نہیں رہنے دیتے چیزوں کو حالات کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں اس پورے ویک میں احتیاط کیجئے گا ہزبن وائف کا ریلیشن اگر میں دیکھوں آپ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے کسی اور کی وجہ سے بلکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا چونکہ غصہ ٹیمپرمنٹ لوس کرنا اس ویک میں چڑھ چڑھ پن رہنا یہ آپ لوگوں کی صدقہ بتاؤں گا اس ویک کے حوالے سے جو بھی بنتا ہے یہاں پہ میں ایک اور اہم چیز بتا دوں کہ وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور اس وجہ سے ان کے گھر والے اور وہ خود بھی بہت زیادہ فکر مند ہیں آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں اچھی چیز یہ ہے کہ رشتے آنے کے حوالے سے معاملات قدر بہتر رہیں گے کہ سلسلہ چل سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ بات فلوٹ ہو سکتی ہے یا اگر ابھی تک آپ کے گھر والوں نے اس معاملے پہ توجہ نہیں دی تو ان کی توجہ آپ کی شادی کی طرف بیا سکتی ہے پیار محبت کے معاملات کس طرح کیوں گے اس کو میں بلکل انڈ میں جا کے ڈسکس کروں گا بزنس کے حوالے سے اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کوئی معاہدہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنے کاروبار میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ مل کے اپنے تقرار میں الٹ سکتے ہیں اور ایسی بحث تقرار کے بعد لڑائی کی نوبت تک بھی پہن سکتی ہے کہ جس بھی کام کا آغاز کرنا چاہیں گے وہ آغاز سے پہلے ہی اختتام تک پہن جائے گا بہتر ہے کہ کچھ عرصہ ایک ڈیڑھ ماہ تھوڑا سا انتظار لیکن بلکل بھی نہیں کر پائیں گی مسروفیت کی وجہ سے یا کچھ ایسی انسیسری مسروفیت آ سکتی ہے جس کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ تو کوئی نقصان ہے لیکن بہت زیادہ اکثر پنجابی میں میں بھی اکثر لوگ کو کہتا ہوں کہ شاہ جی اب کیا کر رہے تو میں کہتا کو کوئی نادان یا شرارتی جیب کترہ جو ہے وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا اتنے پیسے لے کے سفر کریں جتنی ضرورت ہے یا گھر سے اتنے پیسے لے کر نکلیں کہ پورا دن آپ کا بہ آسانی گزر جائے بہت زیادہ تو اس بات پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح انجام دیں یا اس کو کس طرح پلان کریں لیکن کچھ ایسی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ اکثر لوگوں نے گھروں میں توتے پرندے پال رکھے ہوتے ہیں لیکن برج سملہ والے اکثر یہ کرتے کہ انہوں نے پریشانیاں پال رکھی ہوتی ہیں کہ اگر دو دن بھی آپ ہسیں گے تو تیسرے دن آپ اس بات پہ پریشان ہو جائیں کہ ہم دو دن کیوں ہستے رہے کہیں ہمیں نظر نہ لگ جائے تو اسی چیز کو سوچ سوچ کر آپ عجیب سی کیفیت میں مقتلع ہو جائیں جس کو میں پریشانی کا نام دیتا ہوں تو آپ حالات جس طرح بھی گزر رہے ہیں اسی طرح ان کو گزرنے دیجئے زیادہ اپنے ذہن پہ دباؤ ڈالنا یا پریشر ڈالنا اور خاص طور پہ تنہائی میں رہنا یا فارغ رہنا یہ آپ لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو رکاوٹیں آپ کے کام بلکل متواتر اور بہتر انداز میں ہوتے چلے جائیں گے رکاوٹیں کسی بھی انداز میں آپ کو اس ویک میں تنگ کرتی ہوئی نظر نہیں آرہی اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ جو اپنے دل کی اور راس کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بلکل کرے لیکن اپنے لائف پانڈر کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا یہی سے میں نے آغاز کیا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی تعلق ہے ان کے ساتھ ہر قسم کی اپنی دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں چونکہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سا شخص ہمارے مزاج ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہے اور ہم نے اس سے کیا کیا بات کرنی ہے یا ان سے کون کون سے ایسے راز ہیں جو اغلوانے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے بھی بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کسی کی کوئی دل کی بات جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس ویک میں بہ آسانی جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ناومیدی کی کیفیت بلکل بھی نہیں رہے گی وہ لوگ جن پر کسی بھی وجہ سے اپنی نوکری کے دوران کوئی کرپشن کا کوئی الیگیشن یا کوئی ایسی میس ہینڈلنگ ان سے ہو گئی تھی کہ بہت زیادہ ان کو اپنی نوکری میں نقصان اٹھانا پڑا آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی عزت دوبارہ سے بحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور امید کی کرن امید کی کیفیت بھی آپ کے اندر بہت زیادہ نمائے رہے گی اگر آپ ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو وہ بیماری بھی دور اور ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز اس پورے ویک میں وہ یہ ہے کہ نالج گین کرنا نالج حاصل کرنا اور حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک منتقل کرنا اس ویک نہ تو آپ نالج گین کرتے وے نظر آ رہے ہیں نہ اس کو دوسروں میں ٹرانسور کرتے وے نظر آ رہے ہیں بحث و تقرار بہت زیادہ کریں گے اپنے مشورے اپنی چیزیں دوسروں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اپنے آپ کو مزید کیسے نکارنا ہے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے اس طرف آپ کی توجہ کافی کم رہے گی بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ٹرابل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اگر مجبوراً آپ کو سفر کرنا بھی پڑتا ہے تو بالکل کر سکتے ہیں لیکن اپنا صدقہ خیرات پہلے نکال کر پھر آپ بیرون ملک سفر کا پروگرام بنائیے وہ لوگ جن کے امیگریشن کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں یا اس بارے میں سوچ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو امیگریشن میں یا نیشنالٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کنٹری کی تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہتر ہے اچھا رہے گا اگر آپ کی نیند ڈسٹرپ تھی وہ سٹل ڈسٹرپ نظر آ رہی ہے نیند کے معاملات اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ اچھے اور بہتر نہیں رہیں گے ایون والد صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ اپنے بڑوں بزرگوں کا سے آپ سے ناراض ہیں تو کوشش کیجئے گا اس چیز کو اگنور کریں عدب کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کیونکہ اس ویک میں اگرم سے آپ ہائپر ہو سکتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ آپ کے زبان سے آدھا ہو سکتے ہیں کہ آپ کا والد کے ساتھ تعلق ریلیشن ایک لمبے عرصے کے لیے بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط ہے قسمت آپ کے اوپر اس انداز میں مہربان رہے گی کہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ ہوں گے لیکن اس میں تھوڑا سا تاخیر اور ڈیلے آ سکتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس ویک میں کی گئی محنت کے سمرات اس کے پھل انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کو ضرور ملیں گے ذہن کی پختگی کچھ حد تک ڈسٹرپ ہو سکتی ہے مذہب سے دوری بھی اختیار کر سکتے ہیں روحانیت سے بھی دوری اختیار ہو سکتی ہے کہ سکس سینس جو آپ کو پہلے بہت اچھے اچھے انڈکیشنز دیتی تھی وہ اس ویک میں تھوڑی سی کمزور اور ویک نظر آتی ہے وہ لوگ جو کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں ایڈمنسٹریٹیو پوسٹ پہ موجود ہیں آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں احتیاط لازم ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے اور آپ کے انڈر کام کرنے والے آپ کو کسی بھی حوالے سے تنگ اور ڈسٹرپ کر سکتے ہیں جن لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کی ترقی ہو پرموشن ہو آپ کی ترقی اور پرموشن کے چانسز ابھی کچھ تاخیر کا شکار ہے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ ڈسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے زندگی میں کس شعبے کو اختیار کرنا ہے آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ اس حوالے سے کسی ایک فیصلے اور کسی ایک نتیجے پر پہن سکتے ہیں آپ کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے گا بزنس آپ کوئی بھی کر رہے ہیں اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے سے بہتر ہے جو آل ریڈی چیزیں چل رہی ہیں انہی پہ توجہ دی جائے کیونکہ آپ کا کاروبار آپ کی توجہ چاہتا ہے توجہ مانگتا ہے دوسروں پہ زیادہ انحصار کرنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے لیکن دوسری طرف اچھی چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو بھی بزنس یا کاروبار ہے اس میں فائدہ آپ کو ضرور ہوگا اور یہی فائدہ آپ کے حوصلے اور حمد کو بڑھائے گا لیکن اتنا زیادہ حوصلہ حمد آپ نے نہیں بڑھانا کہ اپنے کام پہ اس طرح سے توجہ نہ دے یا بہت زیادہ ریلیکس ہونا بھی یہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ اگر آپ کوئی صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا ہے بڑے بہنبائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے پھر اس کے ساتھ اگر آپ کے ٹانگوں میں کوئی بیماری تھی وہ بیماری بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے والد صاحب کے ساتھ چونکہ بھی میں نے بتایا کہ تعلقات بہتر نہیں ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا سمجھداری سے اکلمندی سے کام لیتے ہیں تو آپ نے والد صاحب سے جو فائدہ لینا ہے وہ فائدہ آپ کو ضرور مل سکتا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سبر برداش کرنا ہوگا اگر نہیں کریں گے تو اس ویک میں جو فائدے بہت اچھے اچھے بینفر مل سکتے ہیں وہ نہیں ملیں گے سوشل ایکٹیویٹیز میں رہیں گے سماجی اعتبار سے مسروفیت آپ لوگ کی بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں اور اتنے زیادہ مصروف آپ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اہم کام اس کو سماجی اعتبار سے کرنا شروع کر دیں گے ضرور نئے نئے لوگوں سے ملیں نئی دوستیاں بنائیں لیکن دوسروں پہ ایک دم سے بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا یہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے ذہنی کیفیت ذہنی استراب اگر میں دیکھوں تو اس ویک میں کسی بھی حوالے سے آپ ذہنی استراب کا شکار نہیں رہیں گے کچھ الجنے پریشانیاں ضرور ہوں گی لیکن مائنڈ آپ کا فوکس ہوگا کہ ہم نے زندگی میں آگے کیا کرنا ہے اگر کسی کے ساتھ آپ کوئی اختلافات چل رہے تھے یا الیدگی کے معاملات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے سپیشلی وہ ہزمن وائف جن میں الیدگی ہونے جا رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی کام چیریٹی کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کے خدمت اور دوسروں کے کام بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ضرور دوسروں کے کام کیجئے گا لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ آپ کی زندگی کے جو اہم کام ہیں ان کا حرج نہ ہو کہ اپنے نظر نہیں آ رہے چونکہ اخراجات بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اخراجات کی طرف سے اتنے ہی خرچے آپ کریں جتنی ضرورت ہوگی ضرورت سے زیادہ خرچہ بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کی شریک حیات اگر کسی وجہ سے بیمار تھی ان کی صحت بھی پہلے کی نسبت اچھی اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قید بند کی صحبت برداشت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ اس ویک میں ہر اعتبار سے آپ لوگ کے لیے آسانیہ رہیں گی سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہر انسان کی شخصیت کیونکہ آپ کی شخصیت ہی آپ کی اکاس ہوتی ہے اور آپ کی شخصیت ہی دوسروں میں آپ کی عزت آپ کی شناکت کو نمائیہ کرتی ہے آپ کی شخصیت اس ویک میں بہت زیادہ دوسروں میں نمائیہ رہے گی آپ کے اندر ایک حمد جوش ولولا اور بے تہاشا قوت انرجی جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موڈ مزاج پہلے کی نسبت اچھا اور بہتر ہوگا اور اچھے موڈ ہونے کی وجہ سے آپ کچھ اپنی ذات اور نیچر کے برعکس بھی کچھ ایسے کام کر جائیں گے کہ لوگ ایران اور پریشان ہو سکتے ہیں کہ یہ تو نہ آپ کے مزاج کا حصہ ہے اور نہ کبھی زندگی میں آپ نے کیا ہے کہ آپ کافی زیادہ دیرنگ قسم کی حرکتیں اس ویک میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی آدات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں چینج کرنا چاہتے ہیں اس ویک میں بلکل کر سکتے ہیں لیکن کسی نئے کام کا اگر آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ابھی تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا ہے یہ ہفتہ اس حوالے سے بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے فنانچلی معاملات اگر میں آپ لوگ کے دیکھوں تو فنانچلی اعتبار سے پیسہ آپ لوگوں کے پاس آئے گا ضرور لیکن آپ کی خواہشات اور مرضی کے مطابق آتا ہوا نظر نہیں آرہا سیونگ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اخراجات جو ہیں وہ آپ کے کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس پہ کنٹرول تو ہے لیکن سیونگ نہیں کر پائیں گے کہ جب بھی کوئی پیسہ سیو کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایسا خرشہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کو مجبوراً پیسے خرش کرنے پڑیں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پیسے آتے ہیں تو خرش ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ وقتی طور پہ ہے آگے چل کے بہت ساری چیزیں فنانچلی طور پہ آپ کے لیے اچھی اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا احتیاط کیجئے گا کوئی آنکھوں کی انفیکشن الیرزی آپ لوگوں کو ہو سکتی ہے اگر آپ نے کوئی آنکھوں کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے علاج کروانا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا رک جائیں کیونکہ وہ بیماری بگڑ سکتی ہے کسی اچھے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیے گا تاکہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن بھی آپ والد صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مجھے تشویش ہے کہ آپ کے والد کی صحت خراب ہو سکتی ہے ان کی صحت کا ضرور خیال رکھئے گا والد کے دوستوں سے اگر آپ نے کوئی فائدہ لینا ہے تو اس حوالے سے یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خراب ہوتا وہ نظر آ رہے تو ان سے زیادہ میل ملاقاتیں بھی ڈسٹربنگ ہو سکتی ہیں اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے تو خفیہ شادی آپ کے لیے ووالے جان بن جائے گی تو یا تو اس کو دوسروں کے سامنے اتنا زیادہ ایکسپوز نہ کریں اس کو چھپا کے رکھیں ایون خفیہ شادی میں بھی آپ کا ہزمن وائف کا جو ریلیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ رہے گا کہ آپ جذبات میں آکے کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب اس خفیہ شادی کو ختم کر دینا ہی ہمارے لیے بہتر ہے زیادہ بحث و تقرار میں ضرور الجیں گے اور اس بحث و تقرار میں الجنے کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات بگاڑ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں کوشش کیجئے جو بھی حالات یا معاملات چل رہے ہیں اس کو اگنور کریں زیادہ بحث میں الجنا زیادہ بولنا زیادہ دوسروں پر الفاظ کے اعتبار سے حاوی ہونا آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا خیال کیجئے گا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ضرور نصیت کیجئے گا کہ اپنے کام پہ توجہ دیں کیونکہ چھوٹے بہن بھائیوں کے کام بزنس ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہوگا ڈیویلپ ہوگا اور آپ بہت زیادہ ان پر ریلائے بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے آپ کو بہت سارے مفادات بھی مل سکتے ہیں فائدے مل سکتے ہیں اسی طرح جو آپ کے کزنز ہیں وہ بھی آپ کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کزنز کو چھوڑ کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان سے احتیاط ضرور رکھنی ہے کہ رشتہ دار آپ کے لیے بہت ساری کچھ ایسی باتیں کر بیٹھیں گے کہ آپ سوچ میں پڑھ جائیں گے کہ نہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہ میں نے کبھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچا لیکن پھر بھی مجھے اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو آپ سادگی سے کام لیجے گا پیار محبت خلوط سے کام لیجے گا اگر کچھ اس قسم کی عجیب باتیں سننے کو ملتی ہے ان کو درگزر کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے کمیونکیشن کا لیول دوسروں کے ساتھ اچھا ہے بہتر ہے اگر آپ کندوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بچوں کے دوستوں پہ ضرور توجہ دیجئے گا کہ آپ کے بچوں میں موجود ان کے جو دوست ہیں وہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں انوالف تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پریشانی جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گھر کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلق اچھے اور بہتر ہوں گے اگر آپ مختصر سے چھوٹی سی آمدن سے انہوں نے اپنے کاروبار جو ہیں اس کا آغاز کیا ہے آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی معیشت گروہ کرتی بھی نظر آ رہی ہے فینانچلی طور پر آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دانت کی تکلیف میں اگر مبتلا تھے تو وہ تکلیف دور اور ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سب سے اچھی اور بہتر بات آپ کے پورے ویکلی ہورسکوپ میں جو میری نظر سے گزری ہے جس پہ میں نے خاصی ریسرچ کی آپ لوگ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی کی جو سپورٹ ہے وہ اس ویک میں بہت زیادہ زبدست رہے گی کہ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں کسی ذہنی الجن میں مبتلا ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں آپ کی فیملی ضرور آپ کو سپورٹ کرے گی ضرور آپ کو آپ ان کو اس قابل پائیں گے کہ وہ آپ کی مدد کر سکیں آپ کی ہلپ کر سکیں آپ کی دل جوئی کر سکیں خاص طور پر والدہ کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا ان کی دعائیں بھی ملے گی اور ان سے آپ کوئی بھی جائز خواہش یا کوئی جائز بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو مانتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے اگر سٹمک کی پرابلم میں مبتلا تھے سٹمک کی پرابلم اچھی اور بہتر اور ٹھیک ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس پورے ویک میں آپ لوگ اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ زیادہ خوش خوراکی نہ کریں کہ کھانے پینے کی طرف زیادہ دھیان نہ جائے اس وجہ سے آپ کا تھوڑا سا جو ویٹ ہے وزن ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے جوب کا تبادلہ کروانا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے ٹرانسفر کسی کے ترو کروانا چاہتے ہیں تو بالکل کروا سکتے ہیں آپ کی سفارش آپ کی محنت ضرور رنگ لے آئے گی ان لوگوں کو جن کی ابھی تک نوکریاں نہیں لگی ہیں اپنی زندگی میں سٹرگل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ نوکری کے حوالے سے آپ کو اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنی نوکریوں سے برخاص ہو گئے تھے نوکری ختم ہو گئی تھی آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ یا تو نوکری بہال ہوگی یا کسی اور اچھی جگہ پہ آپ کی جاب بھی لگ سکتی ہے سٹوڈنٹس کو اگر اس ویک میں دیکھا جائے تو تعلیمی اعتبار سے یہ ویک سٹوڈنٹس کے لیے کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے آپ کی سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں انیسیسری مصروفیت انیسیسری ایکٹیوٹیز دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ گھومنا پھرنا اس وجہ سے تعلیم کی طرف توجہ اس طرح سے نہیں رہے گی والدین خاص طور پر اپنے بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دیں کہ ان کی ایڈوکیشن کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اس وجہ سے آپ کے مارکس جو آپ کو فائنل ایگزام کے بعد ریزرل جو آتا ہے اس میں آپ کی مرضی کے مطابق آتے وے نظر نہیں آرہے یہ ویک بہت اہم ہے اگر تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے اس کے اثرات آگے چل کے بھی رہیں گے اگر ابھی اگنور کر دیں گے چیزوں کو تو یہ عادت آپ کی پکی ہو جائے گی اس ویک میں کوئی بھی بری عادت اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے لیکن بری عادت سے بچنے کے لیے اس پہ کنٹرول کریں گے تو آگے چل کے آپ کو اس چیز کا ضرور فائدہ ہوگا اولاد کسی بھی وجہ سے بیمار ہیں آپ لوگ پریشان تھے اولاد کی صحت پہلے کی نزبت بہتر اور اچھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جن کا عشق محبت اور پیار کے معاملات ہیں آپ لوگوں نے اس ویک میں کسی کو بھی نہ تو پرپوز کرنا ہے نہ ہی محبت کا اظہار کرنا ہے ورنہ آپ کی یہ محبت آپ کے گلے پڑ سکتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنا مو چھپاتے پھی رہیں گے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ میں نے سخت جملہ بول دیا ہو لیکن عقل مند لوگوں کے لئے اشارہ کافی ہے کیونکہ میرا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے تھوڑا سا سبر کر لینا زندگی میں بہت سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جلد بازی ہمیشہ یہ شیطان کا ایک ہتیار ہے کہ جلدی جلدی کام کرنا اپنے اندر دھیمہ پن تحمل مزاجی پیدا کریں اور صرف محبت کے معاملات میں اس کو مت دیکھیں ان کو دوسرے معاملات میں بھی دیکھیں کہ وہ اہم کام جس کو ہم جلد بازی میں بہتر کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ذہنی طور پہ ہم اس طرح سے تیار یا پرپیر نہیں ہوتے جب بھی کہیں پہ کچھ جنگ لگتی ہے تو اس سے پہلے جو فوجیں ہیں وہ اس کی تیاری کرتی ہے حالات کا جائزہ لیتی ہے پھر اس کے بعد جنگ لڑی جاتی ہے تو یہ زندگی بھی ایک جنگ کی طرح ہے اس کے لئے تیار رہیں تیاری کریں اور یہ محبت جو ہے یہ بھی جنگ ہے لیے مت سوچئے گا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اس ویک میں جو کچھ بھی کریں گے وہ آپ کے لئے خطرناک حد تک خراب ہو سکتا ہے تو احتیاط ضروری ہے آپ لوگ کے لئے روحانی محفلوں میں شرکت کریں گے تو اسے ذہنی سکون اور ذہنی پختگی جو ہے اور ذہنی قابلیت یہ آپ لوگوں کی اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے وہ خواتین جو پرگننڈ ہیں آپ کے لئے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط ہے کہ آپ کی صحت کچھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہتے ہوئے اپنی صحت پر ضرور آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے یہاں پہ میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جن کو شاک ہوتا ہے اپنے گھروں میں پالتو جانور رکھنے کا اس حوالے سے آپ لوگوں کے لئے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے پیٹس کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ان کی چوری چگاری کا بھی اندیشہ ہے چوری چگاری سے اگر میں بات کروں تو ایون پیٹس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں اپنے آفیسز میں اپنی ضروری چیزوں پر ضرور نظر اور توجہ رکھئے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ چوری ہو آپ کی کوئی ضروری امپورٹن فائل آپ کے ضروری کپڑے ہو سکتے ہیں کوئی ضروری ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی آپ کو زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنز ہے اور وہ آپ کے بہت زارے جگہ پر کام آتی ہے اپنے موبائل فونز ہیں ان کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کی ضروری چیزیں گم سکتی ہیں چوری ہو سکتی ہیں یا موبائل سنیچنگ بھی ہو سکتی ہے بے شک جانے دیجئے گا لیکن جان کی حفاظت سب سے ازادہ امپورٹنٹ ہے صدقہ آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو صدقہ بھی بتانے والا ہوں صحت کے حوالے سے معاملات کو دیکھوں تو صحت اس ویک میں کچھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے کہ آپ جتنے زیادہ انرجیٹک ہیں بائی برتھ برج سملہ والے بہت زیادہ ایکٹیف ہوتے ہیں ہر لحاظ سے لیکن جو بیماریاں لمبے عرصے سے آپ کے ساتھ چلتی ہوئے آ رہی ہیں اور طویل عرصے تک کی ضرورت ہے کہ وہ اُبر سکتی ہیں زیادہ ہو سکتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کی صحت جسمانی بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے یا اس ویک میں کوئی نزلہ زکام خانسی یا کچھ چسٹ انفیکشن آپ لوگ کو ہوتا ہے تو یہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے شروع میں ہی اس کو کنٹرول کر لیں گے تو آگے چل کے کوئی پرابلم نہیں آئے گی خفیہ دشمن آپ کو تو تنگ نہیں کریں گے لیکن جو آپ کے فیملی ممبلز ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو ضرور تنگ کر سکتے ہیں جادو ٹونا تاویز دھاگے یہ چیزیں زیادہ حاوی رہ سکتی ہیں آپ لوگ کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ اس ویک میں اپنا صدقہ ضرور دیں اور صدقہ کیا دینا ہے اس ویک میں آپ نے کالے رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ لازمی دینا ہے کوئی بھی کالی چیز آپ اپنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں روزانہ کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن سیٹڈے کو ہفتے والے دن آپ نے ضرور اپنا صدقہ لازمی دینا ہے اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ انہیں قسمت نے ان بہن بھائیوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے آسٹرالوجی کی باقاعدہ کلاسیس کا آغاز اب کرنے جا رہا ہے جون میں باقاعدہ ان کا آغاز ہو جائے گا اس کی ریجسٹریشن ابھی اوپن ہو چکی ہے آپ اگر اس کے لئے ایڈمیشن فارم لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم اور مزید تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سمبلہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اہم اناؤسمنٹ کی ایکی ٹی وی نے جس سگمنٹ کا آغاز کیا تھا کہ اس پوری ویڈیو میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا صرف پہلا نہیں دوسرا تیسرا اور چوتھا چار خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دیے جائیں گے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے تو دیکھتے ہیں کہ کون وہ چار پہلے خوش نصیب شخص ہیں جو فیض احمد صاحب کا شیئر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے آپ نے اس کی ٹائم ڈوریشن ضرور منچن کرنی ہے تب ہی آپ کا جو جواب ہے وہ ویلڈ ہوگا اور اپلیکیبل ہوگا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برجہ میزان والے چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک ویک کیسے گزاریں گے سب سے اہم چیز دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ کا جو انسر ہے ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایر ہوا اب ہواے ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا برجہ میزان والوں کی کوالٹی اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل ہوا کی مانند ہوتے ہیں کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر ایک زندگی کو پیدا کر دیتے ہیں اس دیئے کی مانند ہوتے ہیں جو دیا اندھیرے میں بھی روشنی کی ایک آخری امید یا آخری کرن ہوتی ہے ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی گتھیاں جو زندگی میں لوگ نہیں سلجا پاتے آپ لوگ کے بارے میں ایک چیز یہ بھی بڑی کامن ہے کہ لوگ اکثر آپ کے مزاج سے آپ کی حرکات سے اتفاق نہیں کرتے لیکن جب عملی طور کے اوپر آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو مجبوراً لوگوں کو آپ کی تعریف کرنی پڑتی ہے اور وہ تعریف صرف دکھاوے کی حد تک نہیں ہوتی اس تعریف کے اندر حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو آپ کو مزید مواقع فرام کرتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مزید کامیابیاں جو ہیں ان کو اچیف کر سکیں آپ کبھی بھی مشکلات سے گھوراتے نہیں کبھی بھی پریشانیوں سے گھوراتے نہیں اپنے راستے بناتے چلی جاتے ہیں یہی چیز ہم نے اس ویک میں تلاش کرنی ہے کہ کیا اس ویک میں آپ اپنے راستے منائیں گے دوسروں کے ساتھ تعلقات آپ کے کس طرح کے رہیں گے کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے سب سے پہلے آج میں آغاز کروں گا وہ برجے میزان اور لبرا والوں کے معاملات جو ہیں پریشانی کے حوالے سے اکثر یہ دکھا گیا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ کون کون سی ایسی پریشانیاں ہیں جو آپ کی زندگی میں بے چینی کی قیفیت پیدا کرتی ہیں برجے میزان والوں کی اس ویک میں پریشانی ہو سکتی ہے اپنی اولاد کو لے کر کہ اولاد کی طرف آپ کی توجہ ان کا جو آپ کا دھیان ہے ان کی طرف بہت زیادہ رہے گا ان کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں کہ ان کے مستقبل کو کیسے بہتر کیا جائے کون سی ایسی فیلڈ ان کے لیے سجسٹ کی جائے کہ وہ آگے زندگی میں کامیاب ہوں اور یہ پریشانی آپ کی زندگی میں اس ویک میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی کہ آپ کو کوئی بھی اور چیز زیادہ امپورٹنٹ نہیں رگے گی سوائے اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر ان کے مستقبل کو بہتر ضرور کریں لیکن خود اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا کہ آپ کا مزاج آپ کی نیچر کے برعکس بہیف کریں اور دوسرے آپ سے پریشان ہو جائے کہ اولاد ہی آپ سے پریشان ہو جائے کہ آخر ہمارے جو والدین ہیں ان کو ہوا کیا ہے کیوں اتنے بھرم ہیں کیوں اتنے ناراض ہیں کیوں اتنے خفا ہے آپ اپنے بچوں سے اس ویک میں ناراض اور خفا بھی ہو سکتے ہیں تو ضرور سارے معاملات پہ توجہ دیں لیکن اپنے مون اور مزاج کو بہتر رکھیں کیونکہ آپ کی طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو بہت زیادہ رہے گا اور یہ چیز آپ کو امید افضا تو رکھے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی پریشانی میں اضافہ کرے اور پریشانی جب بڑے گی تو آپ کہیں بھی جائیں گے سفر کریں گے ٹریول کریں گے ایون گھر میں ہی اٹھتے بیٹھتے شیڑیاں اوپر نہیں چڑھتے آپ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ مائنڈ ڈیورٹ ہے آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں لیکن ہو کچھ اور رہا ہے بولنا کچھ چاہتے ہیں لیکن بول کچھ اور دیتے ہیں جانا کہیں پہ ہے لیکن پہنچ کہیں اور جاتے ہیں یہ کیفیت کنفیوجن کی کیفیت اس پورے ویک میں آپ لوگ کی رہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو اگر سنجیدگی سے لیتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو آپ کسی کاغذ پہ لکھ لیں اس کو ترتیب دے دیں پلان اس کو کر لیں ادھر وائز آپ کو کچھ ناگہانی آدھسات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اپنا صدقہ خیرات بھی ضرور دیجئے گا اس ویک میں آپ لوگ انہیں صدقہ کیا دینا ہے ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا آپ اپنے دل کی اور راز کی باتیں اگر کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ان لوگوں سے کیجئے گا جن سے آپ کو دلی محبت ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجبوراً آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں آپ کو ان سے کام ہوتا ہے لیکن دلی طور پہ آپ کا ذہن ان کی حرکات ان کے معاملات سے مطمئن نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ وقت گزار نہ پڑتا ہے بہت ساری باتیں ان کے کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق ہے تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اپنے کام کی حد تک گفتگو کریں اس سے زیادہ بڑھ دل کی باتیں کرنا یا شیئر کرنا آپ کو ندامت کی طرف بھی لے جا سکتا ہے پریشانی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور وہ آپ کی عزت کو بھی خراب کر وہ آپ لوگ کے لیے ہمیشہ اس ویک میں رہے گا سیکھ سکھانے کی قابلیت اس ویک میں کچھ حد تک ڈسٹرب ہو سکتی ہے کہ آپ ذہنی الجھاؤ کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے کہ کنفیوجن اس پورے ویک میں آپ لوگ کے ساتھ چلے گی اور اگر آپ نے کسی کو کچھ چیز بتانی ہے یا سکھانی ہے تو خود کی کنفیوجن کی وجہ سے پروپرلی آپ دوسروں کو کنوے نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی کامیابیوں میں رکاوٹیں در پیش ہو سکتی ہیں کامیابیاں اس طرح سے نہیں مل سکتی جس طرح سے آپ کی خواہش ہوگی روحانیت بھی ڈسٹرب رہے گی سکس سنس بھی اس ویک میں کچھ حد تک ڈسٹرب رہے گی مذہب سے لگاؤ کچھ اتنا زیادہ نہیں رہے گا ہو سکتا ہے کہ ذہن دوسرے معاملات میں الجا ہو جس کی وجہ سے مذہب سے کچھ حد تک دوری بھی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہنی پختگی اسی وجہ سے ڈسٹرب بھی ہو سکتی ہے آپ کی نیچر میں ہمیشہ فلوسیفکل نیچر پائی گئی ہے لیکن یہ انداز اس ویک میں بلکل بھی نظر نہیں آ رہا والد صاحب کے ساتھ تعلقات خرابی کا شکار ہو سکتے کی وجہ سے آپ کے بہت زیر مزید معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں کہ آپ خود سے انرسٹ رہے گے تو کسی بھی کام میں نہ دل لگے گا نہ کچھ کرنے کا موڈ ہوگا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں بیرون ملک ٹریور کرنا یا سفر کرنا کچھ اتنا زیادہ رکھ جائیں کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی امیگریشن اپلائی کریں تو آپ کے لئے فروٹ فول رہے گا خدا نہ خاصتہ ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس ریفیوزل کے بعد رائٹ آف اپیل بھی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا دل کی باتیں جیسے بھی میں پہلے بتا رہا تھا کہ راز کی باتیں آپ اگر کسی سے شیئر کرتے ہیں جو آپ کے نارمل روٹین میں ایڈوائزرز ہیں بہت زیاری ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستوں کا پہلو بھی اس ویک میں بہت زیادہ ڈسٹربنگ رہے گا کہ دوستوں کی طرف سے کوئی خیر کی خبر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بلکہ ان کے ساتھ تعلقات اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کو گھٹنوں کی جوڑوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے بھی احتیاط کی جے گا مڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی خواہشات جو اس ویک میں آپ نے سوچی تھی کہ ہم کریں گے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی بھی بزنس ہے یا کاروبار ہے اس کی آمدن بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے کہ انکم اس طرح سے جنریٹ نہیں ہوگی جس طرح سے آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہے اس پہ توجہ آپ کی بھرپور رہے گی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن بزنس کو بہتر کرنے کے لیے جو انرجی ہے وہ آپ لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہے اس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ نیا کاروبار آپ کو فائدہ دے سکتا ہے آپ کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں اچھے سکیل پہ موجود ہیں وہاں پہ آپ کی عزت آپ کی ریسپیکٹ میں اضافہ ہوگا اگر آپ ترقی پرموشن کے خواہش مند ہیں اس حوالے سے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی اچھی خبر اگر نہ ملے لیکن آپ کی ترقی پرموشن کے حوالے سننے کو مل سکتی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے زندگی میں کس شعبے کو اختیار کرنا ہے تو اس ویک آپ کسی ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں پہ روب دب دبا بہت زیادہ آپ لوگ کر رہے گا دوسرے آپ سے ڈرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ آپ حکم چلاتے ہوئے اور اپنے حکم کے مطابق اس کی تعمیل بھی کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ تخلیقی صلاحیت ہیں وہ کچھ حد تک تھوڑی سی ڈسٹرب ہیں سوشل ایکٹیوٹیز کو دیکھیں تو سماجی اعتبار سے یہ احتیاط طلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نئے لوگ اگر شامل ہوئے ہیں وہ آپ کے لئے نقصان پہنچا سکتے ہیں یا زیادہ سوشلائز کرنا یہ بھی آپ کو خطرناک حد تک پریشان بھی کر سکتا ہے بہتر ہے کہ اپنی سوشل ایکٹیوٹیز کو محدود رکھیں اتنا سوشلائز کریں اگر مجبوری ہے یا آپ کام ہی یہی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جن کے ساتھ آپ کوئی کام ہے یا ان کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ والد صاحب کی طرف سے بھی کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا ٹانگوں کی تکلیف بیماری میں مرتلا ہو سکتے ہیں ذہنی استراب ذہنی دباؤ ذہنی ڈپریشن رہے گا آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیشہ آپ کی کوشش یہی رہی ہے کہ ہم بالکل نارمل اور ریلیکس ہو کے اپنے کاموں کو انجام دیں لیکن اس ویک میں کچھ ضرورت سے زیادہ ذہنی طور پر علجتے ہوئے نظر آرہے ہیں کہ آپ اپنے کاموں کو اتنا سنجیدگی سے لیں گے کہ آپ کو دوسری چیزیں بھی بھی اچھی لگتی بھی نظر نہیں آرہی دوسروں کی خدمت کرنا یا فلاحی کام کرنا اس پہ بھی اتنی زیادہ آپ دھیان نہیں ہوگا یا اس پہ اگر آپ ماضی میں بہت زیادہ توجہ دیتے ہے کہ آپ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئے تو اس حوالے سے آپ اس ویک میں دوسروں کی اتنی خدمت بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں اخراجات پہ کنٹرول نہیں رہے گا اور اس وجہ سے بھی ذہنی دباؤ کی کیفیت بڑھ سکتی ہے کسی کے ساتھ اختلافات ہیں تو وہ اختلافات ٹھیک ہونی کی بجائے مزید شدد اختیار کر جائیں گے ایون الہدگی تک نوبت جا سکتی ہے لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ فراڈ چیٹنگ کر سکتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا آپ کی شریک حیات کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہیں ان کی صحت پہ بھی توجہ دی جو لوگ جو لوگ قید و بند میں ہیں اور اس کی سختیاں جھل رہے ہیں آپ لوگ کے لیے ابھی سختیاں جھلنے کا ویک ہے تو آپ اپنا زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات ضرور دیں بلکہ میں ایک وظیفہ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وکیلو اس کو اپنی زبان پہ زیادہ سے زیادہ رکھا کریں اس کا کسرت سے ورد کرنا آپ لوگ کو ہر قسم کے ناگہانی حادثات سے پریشانیوں سے بچا سکتا ہے یہ تمام برجے میزان والوں کے لیے ہے پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں کہ میں نے بہت ساری ایسی خرامیاں اور احتیاطی تدابیریں آپ لوگ کو بتائی ہیں کہ آپ نے اس ویک میں یہ نہیں کرنی لیکن ان سب کے باوجود ایک چیز بہت اچھی ہے کہ برجے میزان والوں کا جو میزاج ہے وہ بہت زیادہ رومانٹک رہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اندر جو رومانوی پہلو ہے چاہے جتنی مرضی پریشانی ہو لیکن یہ جو رومانس ہے یہ آپ کے اندر سے نہیں نکلے گا اور اس رومانس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پارٹنر کی ضرورت ہو یہ رومانس کام سے بھی ہو سکتا ہے یہ رومانس اپنی ذمہ داریوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے کام کو لے کر اتنی زیادہ عشق اور محبت آ جائے کہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کریں اس ویک میں آپ اپنے کاموں کو عبادت سمجھ کے کریں گے میں اس رومانس کی بات کر رہا ہوں اور اسی وجہ سے آپ کی شخصیت میں نکھار آ سکتا ہے عزت رسپیکٹ میں بہتری آئے گی آپ کے اندر بے تہاشا قوت انرجی آئے گی آپ کا جو حوصلہ ہے وہ بہت زیادہ بلند رہے گا کہ اس وجہ سے دوسرے آپ کی عزت رسپیکٹ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان میں آپ اپنی شناکت کو بھی منواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عادات تبدیل کرنے میں کافی حد تک کامیں اب ہو جائیں گے اور کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ نیا کام شروع کرنا وہ کام جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے اس اعتبار سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا پھر اس کے بعد ہم امپورٹنٹ چیز دیکھیں وہ ہے معیشت پیسہ فنانچلی طور پر یہ ویک بہت زیادہ ڈسٹربنگ رہ سکتا ہے کہ آپ کی امید سوچ کے مطابق بلکل بھی پیسے آتے ہوئے نظر نہیں آرے اخراجات ضرورت سے زیادہ ہونے کی وجہ سے سیونگ نہیں کر پائیں گے اور یہ چیز بھی آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر سکتی ہے آنکھوں کی انفیکشن ہو سکتی ہے بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن آپ کو تنگ کریں گے اور جو کھلے دشمن ہیں وہ بھی اس ویک میں آپ کو تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا شروع میں ملاقات تو بڑے خوشگوار انداز میں ہوگی لیکن وہ ملاقات کا اختتام جو ہے وہ کسی ناغواری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو زیادہ بحث و تقرار میں پڑنا یا الجنا آپ کو اپنی زندگی میں الجا سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں خواتین خاص طور پر اپنے زیورات پر ضرور توجہ دیجئے گا آپ کے زیورات گم ہونے کا اندیشہ ہے لاسٹ ہونے کا اندیشہ ہے آپ کی میمری پہلے کے نزبت تھوڑی سی ویک رہے گی اس ویک میں اور وہ لوگ جن کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ضرور یہ کہنا ہے اپنے کام یا کاروبار پر توجہ دیں کہ ان کے کام اس ویک میں بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا ایون کزنز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق بہتر رہے گا قابلیت کا انصر آپ کے اندر پہلے کی نزبت بہتر انداز میں نظر آ رہا ہے کہ ذہن میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کنفیوژن چل رہی تھی شروع میں میں نے بتایا کہ آپ کنفیوژن کا شکار رہیں گے لیکن اس ویک کا جب اقتطام ہوگا جب انیس اور بیس اپرل آئے گی تو یہ کنفیوژن آپ لوگ کے ذہن سے نکل جائے گی اور آنے والی زندگی کو کس طرح بہتر انداز میں چلانا ہے آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تبدیل یا چینج کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ بہت زیادہ اچھا ہے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے کچھ لوگ کانوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں خاص طور پہ جو آپ کا بایاں کان ہے اس میں ذرا احتیاط کیجئے گا اس میں کوئی بیماری یا تکلیف ہو سکتی ہے ناک یا سانس کی بیماری میں بھی مبتلا آپ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن جن کو کندوں کی بیماری ہے کمر کی درد کی بیماری ہے یہ دور اور ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جن کے چھوٹے آپ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ زبدست ہے کہ آپ کی ایک چھوٹا سا پودا جو آپ نے لگایا تھا وہ اب تناور درخت بننے کی طرف جا رہا ہے تو اس پہ توجہ اسی طرح سے رکھیں جس طرح سے آپ ہمیشہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا کاروبار اب بڑے کاروبار کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہے ہیں داند کی تکلیف میں مبتلا تھے تو وہ تکلیف دور اور ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے زیادہ خوش خوراکی کرنے کی وجہ سے آپ کو میدے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے کرائے دار آپ کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں یا آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اب ہم اپنی نوکری میں ٹرانسور کروالیں یا اس کو چینج کرلیں تو ٹرانسور کرنے کے لیے یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو نوکریاں تلاش کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ زبدست ہے کہ آپ کو نوکریاں ملتی ہوئیں یا اس حوالے سے کچھ اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنی نوکری گوا بیٹھے تھے آپ ابھی مزید انتظار کریں کیونکہ آپ کی کریئر میں مزید رکاوٹیں میں دیکھ رہا ہوں تو اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا صدقہ خیرات کیا کر رہا ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ لوگ کو بلکل بتاؤں گا کسی بھی حوالے سے اگر آپ خفیہ زدگی گزار رہے ہیں ایون خفیہ شادی کر رکھی ہے یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں بزنس ہے کاروبار ہے کہ آپ کی فیملی کو نہیں پتا ہر خفیہ کام کو خفیہ ہی رہنے دیجئے گا کیونکہ اس وجہ سے آپ کو اپنے گھر والوں کی طرف سے کچھ الیگیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ماضی کے عمال آپ کو تنگ کر سکتے ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے ان کی دعاوں کو سمیٹیں لیکن ان کی ناراضگی جو ہے یہ آپ نے نہیں سمیٹنی ان کی جتنی خدمت کریں گے یہ بھی قدرتی طور کے اوپر آپ لوگ کے لیے گرمیڈی ہوگی فیملی کی سپورٹ اس ویک میں اس انداز میں نظر نہیں آرہی جس طرح سے ہمیشہ آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہے آپ گھر شروع کرنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ابھی یہ ویک اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے تھوڑا سا رکھ جانا ہی آپ لوگ کے لیے بہتر ہے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کو کہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہ ہفتہ کیسا گزارنے جا رہے ہیں اور اپنی تعلیم پہ کتنی توجہ دیں گے تو مجھے انتہائی خوشی بھی ہے لیکن کچھ چیزوں پہ افسوس بھی ہے خوشی مجھے اس بات پہ ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کا دھیان آپ لوگ کی توجہ اپنی پڑھائی کی طرف تو بالکل ہے لیکن مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ جتنی محنت کرنے کا حق ہے اتنا حق آپ لوگ ادا نہیں کر رہے آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ اپنے اصادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جن کا تعلق آپ کی تعلیم کے شعبے کے ساتھ ہے جتنا زیادہ آپ کمیونکیٹیو ہوں گے اپنی چیزوں کو ڈسکس کریں گے اتنے زیادہ آپ میچور ہوتے جائیں گے کہ میچورٹی کا لیول اس ویک میں سٹوڈنٹس کے حوالے سے اتنا زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہا اور خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں میں نے آغاز ہی یہی سے کیا تھا کہ بچوں کی فکر آپ کو بہت زیادہ رہے گی تو بچے بہت زیادہ لاپروہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں تو ان پہ چیکنڈ بیلنس رکھنا ان کی دوستوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز پہ چیکنڈ بیلنس رکھنا ان کی وہ فرمائشیں پوری کرنا جو جائز ہیں ہر جائز ناجائز پوری کرنا بھی ان کے لیے بہتر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے آپ تھوڑا سا اپنی تعلیم پہ فوکس رکھیں پڑھنا آپ لوگ بلکل چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے سہر و تفریح ہے گھومنا پھرنا ٹائم بیسٹ کرنا یہ چیزیں آپ کی تعلیم میں ہرڈلز پیدا کر سکتی ہیں تو اس ویک میں اگر یہ عادت آپ کے اندر پختہ ہو جاتی ہے تو پھر آگے چل کے یہ مزید پختہ رہے گی اس کو ختم کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا پھر بیرون ملک جن لوگوں کے کاروبار ہیں بیرون ملک آپ کانٹریک کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے ایون بیرون ملک گھر کی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا عشق محبت اور پیار کے معاملات کو اگر میں دیکھوں یہ پہلو اس ویک میں بہت زیادہ نمائی رہے گا آپ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں یا ابھی تک پیار نہیں ہوا پیار ہوتا وہ بھی نظر آ رہا ہے اور اگر دل کی بات کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر اس ویک میں آپ اپنی محبت کا اقرار کر لیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کیونکہ اس ویک میں اس حوالے سے بہت زیادہ آسانیہ ہیں اور اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ ویک اچھا ہے سپورٹیو ہے کہ آپ کو فائدہ دے گا لیکن جلد بازی میں تمام کام کرنا یا شادی کے پیغامات بجوانا یہ ذرا تھوڑے سے نقصان دے ہو سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے اپنی فیملی کو اپنے فیملی کے سٹیٹس کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا جس کے ساتھ آپ منسلک ہونے جا رہے ہیں کہ وہ بہ آسانی آپ کی فیملی میں ارجسٹ ہو جائے گا یہ ایک چیز ہے جس پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے پھر وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی شادی ہو آپ لوگ کے لئے ابھی ستل تھوڑا سا انتظار ہے کہ اس ویک میں اس حوالے سے کوئی بھی ستاروں کی روشنی میں کوئی اچھی چیز دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی آپ لوگ کے لئے میری بہت ساری دعایں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو نیک خواہش ہے اس کو جلد سے جلد پورا کرے روحانی محفلوں میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ خواہتین جو پرگننڈ ہیں ان لوگوں کے لئے کہ آپ بہت زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اس ویک میں صحت آپ کی ماشاءاللہ پہلے کی نسبت بہتر ہے لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پالتو جانور یا پیٹس رکھنے کا شوق ہے آپ لوگوں کے لئے یہ شوق اس ویک میں شدد اختیار کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو بالکل اپنے پیٹس اسی طرح لگیں گے کہ جیسے ہمارے گھر کے ہمارا فیملی کا حصہ ہے بلکہ یہ شوق مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں ان کی طرف آپ کا دھیان توجہ بھی اس ویک میں بہت زیادہ رہے گی صحت جسمانی کو اگر دیکھوں تو اوورال اگر آپ کی صحت کو انیلیسز کیا جائے اس ویک میں تو قدر بہتر ہے وہ بیماریاں جو طویل عرصے سے آپ کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان پہ کچھ حد تک تھوڑا سا کنٹرول رہے گا کہ بیماریاں آپ انڈر کنٹرول رہتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہا کریں جو بھی بیماری ہے اس کا فوری علاج کروانا یہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے قانونی مسائل اگر آپ لوگ کے چل رہے ہیں اس پہ بھی توجہ بہت زیادہ آپ لوگ کو دینی ہے کیونکہ قانونی مسائل مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں آپ لوگ کے لیے اگر آپ نے اس پہ صحیح طور پہ توجہ نہ دی آپ کے ملازمین جو آپ سے تنخواہ لیتے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ پریشان کن معاملات انجام دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بھی پریشان ہو سکتے ہیں ہر کام کو دوسروں پہ سونپنے سے بہتر ہے کہ پہلے آپ خود ذمہ داری سے اس کو چک کریں تاکہ آپ جن کو بھی وہ ذمہ داری دے رہے ہیں یہ دیکھنا امپورٹن ہے کہ کیا وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں کسی ایسے بندے کو ضروری ذمہ داریاں سونپ دینا خود آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے کہ جن کو یہی نہیں معلوم کہ ان کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں ان کو انہوں نے کس طرح انجام دینا ہے محنت کا پہلو اس ویک میں بہت زیادہ رہے گا کہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آریں اس کے اثرات اس ویک میں اس ویک میں کی گئی محنت کے فائدے پھل اور سمرات انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگ کو ضرور ملیں گے خفیہ دشمن آپ کے لئے سردد بن سکتے ہیں آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اور آپ کے کاموں میں رکافٹے بھی پیدا کر سکتے ہیں جادو ٹونے کے اثرات کافی زیادہ حاوی رہیں گے آپ لوگوں پہ تو اس کے لئے صدقہ خیرات لازمی دینا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو صدقہ کیا دینا ہے وہ ضرور بتاؤں گا شادی شدہ زندگی ہزبن اور وائف کا ریلیشن ہزبن اور وائف کے ریلیشن میں اس ویک کچھ معاملات میں ناچاکی اور اختلافات ہو سکتے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے پر اس طرح سے توجہ نہیں دیں گے اور خاص طور پر آپ کا دھیان آپ کی توجہ اپنے لائف پارٹنر کی طرف اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے وہ آپ کی توجہ چاہتی ہیں اور اسی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے اور وہ اختلافات کیا ہوں گے کہ آپ دونوں خود ایک دوسرے کے ساتھ تو اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو فیملی کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ گلے شکوے کر سکتا ہے بہتر ہے کہ اس چیز کی نوبت یا موقع ہی نہ آنے دیں اگر آتا ہے تو خاموشی اکتیار کریں پلٹ کر جواب دینا آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اپنے لائف پارٹنر کو ہر قسم کا کمفرٹ لیول کمفرٹ زون ضرور دیں نہیں دیں گے تو اس ویک میں وہ بہت زیادہ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں پہ جا رہے ہیں اگر اس قسم کی کنوبت پیدا ہوتی ہے تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ ہوگی ایون وہ لوگ جن کے ریلیشن میں کافی عرصے سے کوئی ناراضگی یا الہدگی کے معاملات چل رہے تھے وہ معاملات اس ویک میں حل اور بہتر ہو سکتے ہیں ایون تھلاک تک کی بھی نومت اگر آ گئی تھی تو وہ بھی تھوڑی سی کوشش دوسروں کی بزرگوں کی بڑوں کی مشاورت سے فیملی کی انوالمنٹ سے ٹھیک اور بہتر ہو سکتی ہے لیکن ان فیملی ممبرز کو انوالف کریں جو واقعی دل سے مقلص ہے آپ لوگوں کے لئے انوالن فیملی ممبرز کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جن کے ساتھ نہ آپ کا مزاج ملتا ہے بلکل بھی ان کو آپ نے اپنا ہمدرد نہیں جاننا وہ بلکہ بزید آپ کے لئے پرابلم اور پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ اگر میں دیکھوں کسی کو آپ اپنا بزنس پارٹنر بنانا چاہتے ہیں کاروبار میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ویک بلکل بھی اچھا اور بہتر نہیں ہے کاروباری کوئی معاہدے کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اس ویک میں آپ لوگوں نے اپنا صدقہ کیا دینا ہے آپ لوگ کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزیں کہ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ روزانہ دیں ادروائز منگل والے روز تو لازمی آپ لوگوں نے اپنا صدقہ دینا ہے اور یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ آئینہ قسمت نے ان لوگوں کی دلچسپی کے لیے جو علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں اسٹرالوجی کی باقاعدہ کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ جون میں انشاءاللہ ان کا آغاز ہو جائے گا اگر آپ اس کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ایڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے داخلہ فارم حاصل بھی کر سکتے ہیں اور مزید معلومات بھی اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اقرب سکورپیو کی کہ چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم آنانسمنٹ میں کرتا ہے چلوں کہ ایک ایو ٹی وی نے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا کہ اس پوری ویڈیو میں کسی ایک جگہ پر میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا صرف ایک دو یا تین نہیں چار پہلے شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان چار لوگوں کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دو دو نگینے کے توفے بھیجوائے جائیں گے دیکھتے ہیں کہ کون اس ویک میں خوش نصیب و چار لوگ ہوتے ہیں جو اس نگینے کو جیت باتے ہیں اب ہم آغاز کرتے ہیں آپ لوگ کے ویکلی ہورسکوپ کا کہ چوتہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک آپ یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے سب سے پہلے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو انصر ہے جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے وارٹر وارٹر سائن ہے آپ لوگ کا پانی ہے لیکن یہ وہ پانی نہیں جو ہم پینے میں استعمال کرتے ہیں یہ وہ لکڑ ہے جیسے پٹرول ہوتا ہے کہ اگر پٹرول ذرا سا بھی اگر آپ اس کو احتیاط سے استعمال نہ کریں تو کسی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہاں پہ میں بالکل بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں کروں گا بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں پہ کوئی روشنی پھیلانی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک اندھن کی ضرورت ہوتی ہے برج اقرب والے لوگ اس اندھن کا کام کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے روشنی پیدا ہوتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر حمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے آپ دوسروں کو زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے آگے کیسے کامیاب ہونا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہہ کر دوسروں کو کامیاب کرتے ہیں اور بول کر دوسروں میں حوصلہ اور حمت پیدا کرتے ہیں لیکن آپ لوگ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ ایسی مثالیں سٹ کر دیتے ہیں کہ دوسرے آپ کی چیزوں کو فالو کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ مثال ساری زندگی قائم رہتی ہے کہ آپ کے بعد بھی لوگ آپ کی چیزوں کے اوپر سرچ کرتے ہیں یا یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ چیز اگر ہم لوگ کو سمجھ نہیں آئی ان کو کس طرح سمجھ آگئی اور ان لوگوں نے کس طرح کر دیا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انوویٹیو ہوتے ہیں آپ لوگ ہر چیز میں جدد پیدا کرتے ہیں ہر چیز کو نئے انداز سے کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے آپ لوگوں کے اندر اور آپ لوگوں سے اکثر و بیشتر لوگ اس وجہ سے بھی حسد کرتے ہیں یا جلز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ انصر یا پہلو نہیں پایا جاتا لیکن آپ لوگ ہمیشہ زندگی میں اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اگر دوسروں میں ہماری شخصیت نمائی ہے ہمارے کام کی وجہ سے تو دوسروں کو بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ہونا چاہیے چاہے اس کے لیے آپ کسی کو کچھ بولیں یا نہ بولیں آپ اپنے عملی طور پر کیے گئے اقدامات سے دوسروں کو قائل کر لیتے ہیں کہ دوسرے آپ کی بات ماننے پر اور اس پہ چلنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اسی پہلو کو ہم نے تلاش کرنا ہے اس ویک میں کہ کیا اس ویک میں آپ کچھ انویٹیو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کون کون سے ایسے معابلات ہیں جن میں آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے میں سب سے پہلے اس ویک میں جو اہم پوائنٹ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ہر انسان کی زندگی میں اس کی کامیابی بہت زیادہ اہم رول رکھتی ہے آپ زندگی میں کامیاب ہیں تو ہر چیز آپ کے لیے بہت آسانی سے میسر ہو جاتی ہے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی سوچ انسان کا پیسہ انسان کی خواہشات اور اس کی کامیابیاں یہ چاروں چیزیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوتی مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ میں نے بہت سے اکل مندوں کو کم اکلوں کے نیچے کام کرتے دیکھا ہے تو اس سے یہ چیز تو ڈیسائیڈ ہو گئی کہ انسان جتنا مرضی اکل مند ہو جائے لیکن اپنے نصیب سے کبھی بھی نہیں باگ سکتا کہ اس کا نصیب اس کا رزق ہمیشہ اس کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ آپ کی خواہشات انسان زندگی میں بہت کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر اپنی خواہشات کو مکمل یا پورا نہیں کر باتا میرے پاس بہت سارے ایسے بہنوائی آتے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک عروج اور ایک مقام رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو ساری زندگی ان کی خواہشات ہی بن کر رہ جاتی ہیں لیکن ایک ایسی چیز ہے وہ ہے آپ کی کامیابی کہ جب انسان کی کامیابی اس کی قسمت اس پہ مہربان ہو تو پھر اس کی عقل بھی اس پہ مہربان ہوتی ہے اس کا رسک بھی اس پہ مہربان ہوتا ہے اس کا پیسہ بھی مہربان ہوتا ہے اور خواہشات بھی مہربان ہو جاتی ہیں تو اگر اس چیز کو ٹھیک اور بہتر کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اس ویک میں کامیابی کا انصر کامیابی کا پہلو بہت زیادہ نمائیہ ہے بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو اس ویک میں ایسی ایسی اپورچونٹیز یا ایسی ایسے کام ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو آپ کے لیے باعث اراحت بنیں گے اور آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ محنت جو آپ نے ماضی میں کی تھی اس کا پھل اس ویک میں انشاءاللہ اللہ ضرور ملے گا چاہے وہ کسی بھی حوالے یا کسی بھی اعتبار سے تھی سیکھنے کی قابلیت بہت اچھی ہے کہ آپ صرف خود سیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ اپنا نالج دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سیکریفائز کریں گے وہ چیزیں جو دوسروں کو چاہیے اور آپ کے پاس موجود ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یقین جانئے یہ ویک آپ کے لیے بہت ساری کامیابیاں لے کر آ رہا ہے پھر اس کے بعد اگر میں امپورٹن چیز ایک اور دیکھوں کہ نیند جب تک آپ کی نیند پروپر نہیں ہوتی آپ کوئی بھی کام ٹھیک انداز میں نہیں کر پاتے نیند اگر آپ کی ڈسٹرپ تھی تو نیند آپ کی پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے والد صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق پہلے کے نسبت بہت زیادہ مضبوط اچھا ہوگا والد کی طرف سے پیار بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اگر وہ کوئی فائدہ یا فیور آپ کو نہیں دینا چاہتے لیکن آپ کے پیار محبت اور جو رسپیکٹ آپ ان کو دیتے ہیں وہ مجبوراً آپ کو ضرور وہ فائدہ پہنچائیں گے جس کی آپ کو خواہش ہے جہاں جو آپ ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ آسانیاں رہیں گی بیرون ملت سفر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی آسانیاں رہیں گی آپ نے امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے یا امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کافی زیادہ آسانیاں رہیں گی ذہن کی پختگی بہت زیادہ نمائی ہے اور فلوسیفکل نیچر بھی آپ لوگوں کی نظر آ رہی ہے کہ کچھ ایسے اشار کچھ مشکل اردو یا انگلیش کی کچھ مشکل کوٹس دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے حیران ہیں کہ ہم نے کبھی اس قسم کی چیزیں نہیں سنی لیکن اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا آپ کی باتوں میں دوسروں کے لیے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رہے گا روحانیت کا پہلو بہت زیادہ نمائی رہے گا سکھ سینس چھٹی حص اس ویک میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے کہ آپ کے ساتھ کب کیا کس طرح ہونے والی ہیں چیزیں اس کی انڈیکیشنز آپ کو مل سکتی ہیں وہ نیند میں خواب کی صورت میں بھی مل سکتی ہیں یا ایک دھم سے بیٹھے بیٹھے بھی آپ کے دماغ میں کوئی ایسا آئیڈیا یا خیال آ سکتا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں سے محتاط رہنا ہے وہ ضرور آپ کو پتہ چل جائے گا پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کو دیکھوں جو ایڈمنیسٹیٹیو یا بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا ریسپیکٹ میں اضافہ ہوگا ترقی ملتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی شناکت آپ کے کلیگز میں جو لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں وہ آپ کی ریسپیکٹ بھی کریں گے اور ان سے آپ کو فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ ان پہ اگر کوئی حکم یا آرڈر بھی چلاتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کو غلط نہیں سمجھیں گے بلکہ اس سے فائدہ خود بھی حاصل کریں گے اور آپ کو بھی فائدہ دیں گے اگر آپ جوڑوں کی درد میں مبتلا تھے تو یہ درد ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ انہوں نے زندگی میں آگے چل کے کیا کرنا ہے آپ لوگ بھی کسی ایک نتیجے یا ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے لئے زندگی میں کون سا شعبہ بہتر ہے کس شعبے کو اختیار کرے تو ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے جن لوگوں کی خواہش ہے ترقی اور پرموشن کی آپ لوگ کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی یا اس حوالے سے کوئی اچھی خبر آپ لوگوں کو ضرور اس ویک میں انشاءاللہ میرے اللہ پاک نے چاہا تو آپ لوگوں کو ملے گی جن لوگوں کو ابھی تک روزگار نہیں ملا اور انہوں نے اپنے کریئر کے آغاز میں بہت سٹرگل اور محنت کی ہے اور ابھی تک مایوس ہیں آپ لوگوں کے لئے اس ویک میں اچھی نیوز یہ ہے کہ آپ کو اپنی نوکری کے حوالے سے یا تو نوکری لگ سکتی ہے یا نوکری ملنے کے حوالے سے کچھ اچھی پیشرفت بھی اس ویک میں رہے گی جن لوگوں کی جابز کسی بھی وجہ سے چھوڑ گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی آپ لوگ کی نوکریاں دوبارہ سے بحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں یا آپ کسی مزید اچھی اور بہتر جگہ پہ موو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے کوئی ایڈوائزرز ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنی باتیں شیئر کیجئے گا جتنی ضرورت ہے بہت زیادہ اپنے سے بڑھ کر چیزیں بتانا یا اپنی خود نمائی کرنا یہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے کیونکہ آپ کے جو مخلص دوست ہیں وہ آپ کو مخلص مشورات تو دیں گے لیکن ان کے اندر کسی بھی وجہ سے کوئی جہلسی کا انصر یا پہلو پیدا ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ احتیاط کریں اور اتنی چیزیں ڈسکس کریں جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ اور اپنی ذات کے علاوہ چیزیں ڈسکس کرنا بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے ایون آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ناراضگی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے سوشل ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنی پڑے گی لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ملاقاتیں کچھ نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات اس ویک میں رہے گی لیکن ان کو پرمنٹلی اپنی لائف میں شامل کرنا یہ عمل اور یہ پروسس آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کسی ٹان کی بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ بیماری ختم اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ذہنی استراب، ذہنی دباؤ، ذہنی ڈپریشن یا کسی بھی قسم کی پریشانی یہ آپ سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات تھے یا الیتگی کی صورت تھی وہ بھی اس ویک میں انشاءاللہ ختم ہوگی فلاہی کام، چیریٹی ورگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسروں کی قدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اخراجات کے اوپر کافی حد تک اس ویک میں کنٹرول رہے گا اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ چیٹنگ یا فراٹ کرے گا وہ بے نکاب ہوگا ایکسپوز ہوگا اور فوری طور پر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ کس طرح کا برطاو کرتا تھا یا ہمارے لئے کس قسم کی سوچن رکھتا تھا وہ لوگ جو قید و بند میں ہیں جیل میں ہیں ان کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ اس ویک میں آپ کے لئے آسانیاں بھی رہیں گی اور آپ کی رہائی کے حوالے سے کچھ اچھی اور بہتر خوشکن خبریں بھی آپ لوگوں کو مل سکتی ہیں آپ کی شریک حیات اگر کسی وجہ سے بیمار ہیں ان کی بیماری بہتر ہوگی انشاءاللہ ان کو شفاہ بھی اس ویک میں ملتی بھی نظر آ رہی ہے سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی شخصیت شخصیت کے حوالے سے اس ویک میں آپ اگر کہیں پہ بھی تھوڑا سا ڈی مورالائز ہوں گے آپ کا حوصلہ آپ کی قوت آپ کی انرجی اگر آپ سے کم ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں جو آپ کے لائف پارٹنر ہیں یا کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ جو حوصلہ اور حمد ہے اس کو بہتر کرنے میں پیش پیش رہیں گے ان کا تعاون ان کی ہمدردی آپ کے ساتھ رہے گی کہ کسی بھی حوالے سے آپ کی شخصیت کو خراب نہیں ہونے دیں گے دوسروں کی نظر میں آپ کی شناکت کو خراب نہیں ہونے دیں گے دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور اسی وجہ سے آپ کا موڈ مزاج بھی اچھا رہے گا چہرے پہ سمائل رہے گی خوش رہیں گے اور سیر و تفریح سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ بھی آپ کے پروگرام بن سکتے ہیں سیرو تفریح کے فانانچلی اعتبار سے یہ ویک قدر بہتر ہے ماضی کے ویک سے کہ اس ویک میں آپ کو صرف پیسہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا بلکہ آپ پیسہ سیف کرتے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں اور اس کو جوڑتے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں اور چونکہ اخراجات پہ کنٹرول رہے گا اسی وجہ سے فانانچلی طور پر سیونگ اس طرف آپ کا بہت زیادہ روجان رہے گا کہ اب اہمیں کچھ پیسے جو ہیں ان کو سیف کرنا چاہیے اگر آپ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آرہی ہے دوستوں میں موجود خفیہ دشمن بے نکاب ہوں گے جو کھلے دشمن ہیں ان کی بھی زبان مندی اس ویک میں رہے گی کہ کسی بھی حوالے سے وہ آپ کو تنگ اور پریشان نہیں کریں گے رشتہ داروں کے ساتھ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی تھی یا ناراضگی تھی وہ ناراضگی دور ہوتی بھی نظر آرہی ہے آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے والد صاحب کی اگر صحت خراب تھی ان کو بھی صحت ان کو بھی شفا ملتی بھی نظر آرہی اور ان کی صحت بھی بہتر رہے گی احتیاط کی جائے گا ناک اور سانس کی بیماری میں مبتلہ تھے تو وہ بیماری بھی دور ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے اگر آپ نے کوئی خفیہ شادی کر رکھی ہے اس کو آپ دوسروں پہ ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں ایون آپ کی جو خفیہ شادی میں آپ پس کا جو تعلق ہے ریلیشن ہے اس میں بھی کافی حد تک سکھ رہے گا بحیس و تقرار بولنا اس ویک میں نمائع ہے کہ دوسروں کے ساتھ بحث میں اُلج سکتے ہیں اور اُلج کر اپنے آپ کو منوائیں گے کہ دوسرے آپ کو کسی بھی حوالے سے بحث میں شکست دیتے ہوئے نظر نہیں آرہے آپ کا انداز بہت زیادہ فاتحانہ رہے گا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں ان سے ناراضگی ہو سکتی ہے ان سے دوری اختیار کر سکتے ہیں لا تعلق ہو سکتے ہیں لیکن آپ چونکہ بڑے ہیں تو ان کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں پہ بھی اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ ضرور ان کی ہلپ کیجئے گا ایون کزنز کے ساتھ بھی آپ کے تعلق کسی بھی حوالے سے خراب ہو سکتے ہیں کہ مسرنس نیننگز پیدا ہو سکتی ہیں جو آپ کی قابلیت کو متاثر کر سکتی ہیں مائن میں عجیب و غریب سے برے خیالات جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں ٹریولنگ جو ہے وہ آپ کو ضرورت سے زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے گھر کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی مت کیجئے گا گھر کی تبدیلی شفٹنگ اس ویک میں ٹھیک نہیں ہے کندوں کی درد میں مبتلا ہے تو وہ بڑھ سکتی ہے یا نہیں ہے تو کندوں کی درد بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات اختلافات کا شکار ہو سکتے ہیں کانوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز یا چھوٹے کاروبار ہیں آپ کو اپنے کاموں پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ آپ کے بزنس کاروبار میں آپ کی ادم توجہ ادم دلچسپی کی وجہ سے نقصانات کا اندیشہ ہے ایون داند کی تکلیف میں بھی آپ لوگ اس ویک میں مبتلا ہو سکتے ہیں بہت زیادہ احتیاج کیجئے گا وہ لوگ جو اپنی نوکریاں شفٹ کروانا چاہتے ہیں ٹرانسور چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اگر آپ اپنی تبادلے کی لیے یا اپنی نوکری کی ٹرانسور کے لیے بہت زیادہ زور لگائیں گے تو خدا نہ خواستہ آپ کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے کرائے دار بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں آپ کوئی خفیہ زندگی گزار رہے ہیں جیسے کوئی خفیہ کام یا کاروبار ہے میں خفیہ شادی کی بات نہیں کر رہا خفیہ زندگی کے ایسے کام جو آپ کرتے ہیں لیکن اس کا پتہ آپ کی فیملی کو نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی کچھ مشکلات کا ذہنی استراب کا شکار ہو سکتے ہیں الجن کا شکار ہو سکتے ہیں بہتر ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ضرور ڈسکس کر لی جائے گا کہ ماضی میں کیے گئے آمال آپ کے ذہنی سکون کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں گھر کی خوشیاں ماشاءاللہ اچھی اور بہتر رہیں گی فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ رہے گی آپ لوگ کے اوپر اگر کسی وجہ سے کوئی غلط الیگیشن یا الزام لگا تھا وہ کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے جذباتی کیفیت جذباتی نیچر اس ویک میں رہتی بھی نظر آ رہی ہے چسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے تو وہ چسٹ انفیکشن بھی ختم ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کنسٹرکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں پراپٹی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس حالے سے بھی یہ ویک بہت زیادہ ہیلپ پھول اور سپورٹیو رہے گا آپ لوگ کے لئے پھر اس کے بعد میں سٹوڈنٹس کو اگر دیکھوں تو سٹوڈنٹس کے لئے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی فنی صلاحیتیں پہلے کے نسبت بہت اچھی اور بہتر ہیں کہ فن اور عدب کے ساتھ آپ کا بہت گہرہ لگاؤ اس ویک میں رہتا ہوا نظر آ رہے ہیں آپ کسی بھی حوالے سے اپنی تعلیم کو لے کر کمپرومازنگ سیچویشن میں نہیں ہیں اپنے آسادزہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن کے لیول کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن سے آپ کو تعلیمی اعتبار پر فائدہ مل سکتا ہے پھر اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں وہ لوگ جن کے بیرون ملک کو بزنس کانٹرک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ کے لئے یہ ویک بہت اچھا ہے یا وہ لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں اور اپنے گھر کی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لئے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اور اسی وجہ سے ذہنی قابلیت بھی امپروف نظر آ رہی ہے ان لوگوں کو اگر میں دیکھوں جو عشق محبت اور پیار میں گرفتار ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہم اپنی زندگی کو فنا کر لیں اور اپنے محبوب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں آپ لوگ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پیار عشق اور محبت کے معاملات اس ویک میں بہت زیادہ اچھے اور بہتر اور آسانیاں رہیں گی اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں ان سے کوئی بات بنوانا چاہتے ہیں پیار کے اقرار کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کے لئے آسان رہے گا اور یہاں پہ میں ان بچے بچیوں کی بات کروں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں روحانی محافل میں شرکت ہو سکتی ہے بلکہ بہت زیادہ شرکت روحانی محافل میں آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں مزارات پہ جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں مخفی علوم کی طرف آپ لوگ کا دھیان توجہ رہے گی وہ خواتین جو پریکننٹ ہیں آپ کو اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے چونکہ اس ویک میں آپ کی صحت ویسے ماشاءاللہ سراز کی روشنی میں بہت اچھی ہے لیکن پھر بھی احتیاط آپ لوگ کے لئے لازم ہے آپ لوگوں نے ضرور اپنے لئے چیزوں کو آسان اور بہتر کرنا ہے پھر اس کے بعد اگر میں دیکھوں وہ لوگ جن کو اپنے گھروں میں پالتو جانور یا پیٹ سکنے کا شوق ہے آپ کا یہ شوق اپنی جگہ پہ تو قائم ٹھیک ہے لیکن گھر میں موجود جو لوگ ہیں جو افراد ہیں جو آپ کی لائف پارٹنر ہیں وہ آپ سے یہ گلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ شوق ہمیں کچھ سے زیادہ پسند نہیں ہے تو خوشش کریں کہ اپنے شوق کو اس حد تک رکھیں کہ آپ کی فیملی بھی اس کو قبول کر سکے قانونی مسائل اگر چل رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں ان پہ توجہ دینا آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے چوری چکاری کا اندیشہ ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کیجئے گا آپ کے ملازمین یا آپ کے گھر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں جو آپ سے تنقاہ لیتے ہیں ایوان آپ کے دفتر میں بھی آپ کے لئے کام کرتے ہیں یا کوئی ذمہ داری کہیں بھی بھی آپ نے ان کو سومپی ہوئی ہے اور وہ آپ کے لئے کام کرنے ہیں تو وہ کسی بھی وجہ سے آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ تب ہی نقصان دے ثابت ہوں گے جب آپ ذمہ داریاں ان پہ سومپ کے بھول جائیں گے جب تک چیزوں کو خود سے چیکنڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو ان کی طرف سے آدم دلچسپی کا پہلو بہت زیادہ نمائی رہے گا پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خفیہ دشمنوں کی کہ خفیہ دشمن بھی بہت زیادہ حاوی رہیں گے آپ کے اوپر اور جادو ٹونا صفلی اعمال تعویز دھاگے یہ چیزیں بھی آپ لوگ کو تنگ کر سکتی ہیں تو اپنا صدقہ خیرات آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس ویک میں آپ کا صدقہ کیا بنتا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ لوگ کو صدقہ ضرور بتاؤں گا اس کے بعد صحت جسمانی کو اگر دیکھیں صحت پہلے کی نسبت تھوڑی سی ڈاؤن ہو سکتی ہے جو بیماریاں آپ کے ساتھ طویل چلتی ہوئی آ رہی ہیں وہ بیماریاں مزید ابر سکتی ہیں اور اس وجہ سے یہ پورا کا پورا ویک آپ کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے بروقت اپنی بیماریوں کو تشخیص کروائیں ان کو کنٹرول کریں نیگلیجنسی جو ہے وہ بالکل بھی اس ویک میں نہیں چلے گی پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے آپ کے جو شریک حیات ہیں ہزبن وائف کا جو ریلیشن ہے یہ اس ویک میں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا کسی بھی حوالے سے کوئی ناراضگی تھی وہ ختم ہوگی اگر آپ اس میں کمیونکیشن گیپ تھا وہ بھی ختم ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں اگر ایک دوسرے کی خواہشات پوری نہیں کر رہے تھے وہ بھی پہلی کی نسبت بہتر انداز میں پورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں توفہ تحائف دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو اپنے جیون ساتھی سے توفہ تحائف بھی مل سکتے ہیں اور ایک ان ایکسپیکٹڈلی سرپرائز بھی مل سکتا ہے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں اس کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہو سکتا ہے اور آپ کا بھی پورا کا پورا دھیان اپنے لائف پارٹنر کی طرف اس ویک میں رہے گا کہ اگر ان کو کوئی ایسی چیز جو آپ سے چاہیے یا آپ کی توجہ چاہیے وہ آپ ان کو پوری کرتے ہوئے اور دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ میں ان لوگوں کو بھی اگر ڈسکس کروں جن کے تعلقات بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے اور بات طلاق تک کی نومت تک پہنچ گئی تھی تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ اپنے تعلق کو مزید بہتر مستحکم کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی مشاورت کے ساتھ بھی اور خود بھی اگر پہل کرتے ہیں تو اس ہفتے میں آپ کے اختلافات زیادہ ریلائے کرنے سے بہتر ہے کہ خود سے پہل کریں اور اپنے لائف پارٹنر سے اگر آپ روٹے ہوئے ہیں تو وہ آپ ان کو منانے کی کوشش کریں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کریں گے اور فوری طور پر مان جائیں گے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ شراخداری کرنی ہے بزنس میں کاروبار میں کوئی قانونی معاہدے کرنے ہیں کاروبار کو لے کر تو وہ بلکل کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک بہت اچھا اور بہت زیادہ بہتر ہے کسی بھی قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیا کریں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مصورو اس کو اپنی زبان پہ ہر وقت رکھیں اس ویک میں تاکہ کوئی بھی ناگہانی آفت پریشانی اس سے آپ بچ سکیں اور یہ حادثہ اگر کوئی رونما ہوتا ہے کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی پریشانی کا باعث ہوتا ہے تو اس میں آپ اور آپ کی فیملی بھی شامل ہو سکتے ہیں تو اپنی فیملی اور اپنا بہت زیادہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے سوفی سے تو اللہ کی ذات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام میں نے بتایا یا مصورو اس کو اپنے ورد میں زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی پریشانی آفت یا حادثات سے جوب نوکری کو کرپشن کے الیگیشن لگ گئے تھے تو اسٹل آپ کے لیے پریشان کن سیچویشن ہے ان معاملات کو احسن انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں جلدبازی کا اگر مظاہرہ کریں گے تو یہ غلط قسم کے الیگیشن مزید اوبر سکتے ہیں ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ بیماری مزید نمائع ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ناومیدی کی کیفیت اس وجہ سے آپ کے اندر زیادہ پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی دل کی اور راز کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن سے دلی طور پر آپ محبت رکھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے والدین خاص طور پر کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے راہتیں باعث ہوگی ان کی طرف سے آپ کو سکھ رہے گا اگر آپ کی اولاد کسی بھی وجہ سے پریشان تھی یا بیمار تھی وہ اس پر پریشانی سے بھی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بیماری سے بھی نکلتی ہوئی اور آزاد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پریشانی کا پہلو کسی بھی حوالے سے اس ویک میں ایس سچ نہیں ہے کیونکہ یہ پورا کا پورا ویک آپ کے لیے کامیابیوں کا ویک ہے کامیابیاں آپ کو بہت زیادہ بہتر انداز میں اور اچھے طریقے سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے میری بہت زاری دعائیں آپ لوگ کے لیے کہ اللہ تعالی آپ کے لیے مزید آسانیہ جو ہے وہ پیدا کرے اپنے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے اس ویک میں اگر آپ لوگوں نے کوئی صدقہ دینا ہے تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں روزانہ صدقہ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن کوشش کریں کہ بدھ والے دن لازمی آپ اپنا صدقہ دیں اور یہاں پہ ایک اہم اناؤسمنٹ میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور ادارہ اینہ قسمت نے ان بہن بھائیوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے جو علم نجوم اور ایسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں جون میں باقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اگر آپ ایڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں مزید اس حوالے سے کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے انفرمیشن اور معلومات لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کوس سجڈیریس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج کوس سجڈیریس کی چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ کہ ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا اس پوری ویڈیو میں کسی ایک جگہ پر میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا آپ نے اس شیر کو تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلے بلکہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار لوگ جو بھی سب سے پہلے چار لوگ اس شیر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت نگینوں کے تحفے اب ہم بات کرتے ہیں برجکاؤس کہ چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے اہم چیز جو آپ لوگوں کے بارے میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کا ایلیمنٹ کیا ہے آپ لوگ کا انسر ہے آگ فائر بہت ساری چیزوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ برجکاؤس والوں کو چونکہ ان کا انسر ایلیمنٹ فائر ہے ان کو جذباتی بھی کہا جاتا ہے سنسٹیف بھی کہا جاتا ہے اور زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی لگن جستجو ان لوگوں میں رہتی ہے کہ جو بھی کام ہوتی ہے کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ راستے میں کتنی رکاوٹیں آئیں گی اپنی ہمیشہ چیزوں کو پلان کرتے ہیں اپنی منزل کو سامنے رکھ کے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے بہت سارے معاملات میں کمپرومائز کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہوں جو آپ کے اصولوں کے خلاف جا رہی ہوں تو ان معاملات میں آپ بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہمیشہ کوشش کریں گے کہ سب کو لیڈ کریں سب کو آگے لے کے چلیں سب کو ایک اچھی راہ دکھائیں وہ راہ جو زندگی میں ہمیشہ انچائی کی طرف لے کے جاتی ہے زندگی میں ہمیشہ آگے لے کے جاتی ہے اسی پہلو کو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کیا اس ویک میں آپ لوگ اپنا ان تمام کالٹیز کو لے کر کیا اس ویک کو اس کے مطابق گزار سکیں گے یا نہیں گزار سکیں گے یا کون سی ایسی علامات ہیں یا کون سی ایسی پریشانیاں ہیں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جن سے احتیاط لازم ہیں میں آج آغاز کروں گا سب سے پہلے آپ لوگ چونکہ بہت اچھے اور پیارے لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ چونکہ اس ویک میں کمر موجود ہے آپ کے بچ سے ٹھیک آٹھویں گھر میں جو کہ برج سرطان ہے اور برج سرطان میں کمر کی نشست ہے جو کہ جتنے بھی حادثات ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے آپ نے کوئی بھی کام کریں جہاں پہ بھی جائیں ایون گھر میں رہیں کھانے پینے کے دوران پانی پیتے وقت اپنی صحت کا اپنی طبیعت کا اور اپنے سراؤننگز میں چیزوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ناگہانی آفت پریشانی آپ کو آ سکتی ہے آپ لوگ گھبرا کے بجائے اس کے کہ اس پہ کنٹرول کریں اس پہ کابو کریں خود ہی کچھ ایسا عمل کر بیٹھیں گے کہ آپ کوئی چوٹ لگ جائے گی یا بیمار ہو جائیں گے تو اس معاملے میں بہت زیادہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اپنا صدقہ خیرات اس ویک میں لازمی آپ لوگوں نے نکالنا ہے اور وہ صدقہ کیا ہوگا میں بھی کچھ ہی دیر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا وہ برجے کاؤس والے جن کو ہڈیوں کی بیماری ہے آپ کی بیماری زور پکڑ سکتی ہے اور سپیشلی وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہے کام کرتے ہیں ایون خواتین جو گھر میں پیسے کے معاملات پہ توجہ دیتی ہیں اور ان کے زیر سایہ یا ان کی سرپرستی فنینسلی معاملات سارے چلتے ہیں ایون جو میل حضرات ہیں ان کے لیے بھی کہ آپ کے اوپر کچھ اس طرح کے الیگیشنز لگ سکتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کی سوچ کے برعکس لوگ آپ کو لیں گے آپ نے بلکل بھی نہ گھبرانا جو حقیقت ہوگی جو سچ ہوگا وہی سب کو بتانا ہے کہ دوسروں کی وجہ سے میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے کہیں پہ پیسے رکھے اور وہ کسی نے چوری کر لیے بجائے اس کے کہ آپ پہ لوگ ٹرسٹ کریں آپ کی بات کو اگنور کر کے آپ پہ ہی الٹا الیگیشن لگا سکتے ہیں تو آپ نے جہاں ان کو اپنی زیر سایہ زیر نگرانی اس کو رکھیں تاکہ کوئی بھی ایسا الیگیشن آپ کے اوپر نہ لگ جائے جس کی وجہ سے آپ ناومیدی کی کیفیت میں چلے جائیں آپ کی عزت رسپیکٹ جو ہے وہ مجروح ہو ایک نئی مصیبت ایک نئی پریشانی جو ہے وہ پیدا ہو جائے یہ ویک اس کا آغاز خاص طور پر جو پہلے تین دن ہیں چودہ پندرہ اور سولہ اپریل کے یہ بہت زیادہ احتیاط طلب ہیں اس میں اگر آپ نے اپنے اردگیت معاملات کے اوپر صحیح طریقے سے توجہ نہ دی تو لوگ آپ سے ملا وجہ خفا اور ناراض ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی دل کی یا راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس سے منٹلی طور پہ ریلیکس ہوں گے دل بھی ہلکا ہوگا اور آپ کو کوئی اچھے ہمدرد بھی مل سکتے ہیں جو آپ پر توجہ دیتے ہوئے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کو اپنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ پریشانیاں آپ کو زیادہ تنگ نہ کر سکیں طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو اس ویک میں بہت زیادہ رہے گا اور پریشانیاں بلا وجہ کی پریشانیاں یہ بھی آپ لوگوں کو گھیر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی چیز جو اس ویک میں نظر آ رہی ہے یہ تو ہم نے بتا دیا حادثات کا چوری چکاری کا لیکن ان سارے معاملات سے ہٹ کر جو اچھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ کیا ہیں اچھی چیزیں آپ کے اس ویک میں یہ ہیں کہ آپ کی جو قسمت ہے وہ آپ کے اوپر اس انداز میں مہربا ہوگی کہ آپ اپنی زندگی کے روز مرہ کے کام جو کرتے ہیں ان کو بہتر انداز میں کر پائیں گے اور اس کے اندر رکاوٹیں زیادہ نظر آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی سیکھنے کی قابلیت یہ بہت زیادہ نمائی رہے گی نید اگر کسی وجہ سے ڈسٹرب ہے وہ بھی مکمل اور پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے والد صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلی کی نظبت بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم رہیں گے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے ذہن کی پختگی کافی حد تک اچھی اور بہتر رہے گی مذہب کے ساتھ لگاؤ رہے گا روحانیت کے پہلو میں اضافہ ہوگا دوسروں کو بھی ایڈوکیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کا کوئی تیسرا بچہ ہے تھرڈ شائل ان کی طرف سے بھی آپ کو سکھ اور سکون ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور ان پہ آپ کی جتنی توجہ تھی ان توجہ اس توجہ کے مطابق وہ اس کے نتائج بھی نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ آپ لوگ ریلیکس رہیں گے ترقی اور پرموشن کے خواہش مند افراد آپ لوگ اس ویک میں اپنی امیدوں کو جوڑی رکھیں کیونکہ اس ویک میں کیے گئے جتنے بھی کام ہیں آپ کی ترقی اور پرموشن کے حوالے سے انشاءاللہ اس ویک میں آپ لوگ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے یا اس میں کوئی پیشرفت جو ہے ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا عمل نہیں ہوتا لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی گوڈ نیوز ضرور مل جائے گی کہ کب اور کس وقت آپ کی ترقی اور پرموشن ہونے والی ہے جن لوگوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے زندگی میں کن شعبوں کو اختیار کرنا ہے کونسی فیل میں جانا ہے کس کو اپنا کر اپنے فیوچر اور مستقبل کو بہتر کرنا ہے آپ لوگ اس ویک میں کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ کو ایک ڈیسیجن یا فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ مستقبل میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گا ٹائم ویسٹ کرنا اپنے ڈیسیجن کو ڈیلے کرنا یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس تکلیف میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں بزنس یا کاروبار کے اندر آپ اگر فائدے کے خواہش مند ہیں اول تو بزنس شروع کرنے کے لیے ابھی کوئی نیک وقت نہیں ہے جو چیزیں چل رہی ہیں انہی پہ توجہ دیں انہی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ بزنس سے فائدہ چاہتے ہیں جو بزنس آلرڈی چل رہے ہیں ان سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا نیا کام یا نیا بزنس شروع کرنا یہ آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ کسی بڑی پوسٹ پہ موجود ہیں وہاں پہ تھوڑا سا خیال کیجئے گا کہ آپ کو اردگرد کے سراؤننگز میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کر سکتے ہیں پریشان کر سکتے ہیں کہ آپ کے ماتحد جتنے بھی لوگ ہیں وہ بجائے اس کے کہ آپ کے کام کو آسان کریں وہ آپ کے کام کو الٹا خراب کرتے چلے جائیں جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کی قیفیت میں آپ لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں اور بہت سارے کام آپ کو اپنے ہاتھ سے انجام دینے پڑیں گے لیکن اگر کرتے ہیں اس طرح تو یہ زیادہ بہتر لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اس حوالے سے ایک خوشکن بات سننے کو مل سکتی ہے وہ لوگ جو اپنی جاب سے برخواست ہو گئے تھے آپ لوگوں کی نوکریاں دوبارہ سے بہال بھی ہوتی ہوئی نظر آ نہیں ہے اگر نہیں بہال ہوتی تو کسی اچھی جگہ سے آپ کو آفر بھی آ سکتی ہے کہ دوبارہ آپ کسی نہ کسی روزگار سے منسلک ہو سکتے ہیں اپنے ایڈوائزرز اور مشیروں کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں آگے کیا کرنا چاہیے تو اس حوالے سے اس ویک میں اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ باتشیت کرنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی اور نیک راج وہ سیلیکٹ کرنے میں آسانی مل سکتی ہے سوشل ایکٹیویٹی سماجی تعلقات آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار گزارنا وہ بھی آپ کو اچھا اور بہتر لگے گا کہ دلی سکون اور راحت ملے گی دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی اگر آپ کسی ٹانگ کی تکلیف میں مبتلا تھے ٹانگ کی بیماری میں مبتلا تھے وہ بیماریاں دور ہوتی بھی نظر آرہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑے بھائیوں کے ساتھ اگر تعلقات خراب تھے وہ بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آرے تخلیقی صلاحی تھے کہ ایسے کام جو دوسرے نہیں کرتے اور آپ ان کو نئے انداز سے کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو اس ویگ میں بھی آپ لوگوں کو آسانیہ رہے گی اس کے بعد جو سب سے اہم چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان اگر ذہنی طور پہ ریلیکس نہ ہو تو پھر کوئی بھی کام کرنے کا نہ من کرتا ہے نہ جی کرتا ہے تو جناب اس ویگ میں اگر میں آپ کی ذہنی قیفیت دیکھوں تو الحمدلللہ اس ویگ میں کافی حد تک آپ لوگ ریلیکس نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو ماضی میں آپ کو پریشان کرتی تھیں چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو لے کر آپ بہت زیادہ سنسٹیف ہو جاتے تھے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے وہ تمام کی تمام چیزیں اس ویگ میں آپ کے کنٹرول میں نظر آ رہی ہیں لیکن ایک چیز ہے جو آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ کہ صحت کے اوپر خرچہ آپ کی سوچ کے برعکس ہو سکتا ہے تو جیسے میں نے بتایا حادثات کے بارے میں کوئی ایسی پریشانی آ سکتی ہے ویسے دیگر معاملات میں تو ٹھیک رہیں گے لیکن ہیلتھ کے معاملات کے اوپر اخراجات ضرورت سے زیادہ ہوتے وے نظر آ رہے ہیں فلاہی کام چیارٹی کے کام بھی اس ویک میں کرتے وے نظر آ رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کسی کے ساتھ کوئی الیدگی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کسی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے سراؤننگز میں ارد گرد آپ سے بہت ایسے دوست آپ سے جڑے ہوتے ہیں جن کی عادات آپ کو پسند نہیں ہوتی اور ان کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا بھی سامنا ہوتا ہے لیکن کبھی بھی موقع نہیں ملتا کہ کس طرح ان سے جان چھڑائی جائے یہ بھی اس حوالے سے اچھا ہے اگر آپ ایک دم سے ان لوگوں کے ساتھ تعلق ختم کر لیتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ آخر آپ نے ان کے ساتھ کیوں تعلق ختم کی بلکہ وہ خود اس انتظار میں ہیں کہ اب آپ ان کو چھوڑ دیں تاکہ وہ کسی دوسری طرف جو ہیں وہ اپنا دھیان کریں اگر کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ فراڈ یا دھوکہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بے نقاب ہوگا وہ لوگ جو قیدوبند میں ہیں جیل میں ہیں اور قیدوبند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ ویک سٹل اسی طرح ہی گزرے گا کہ آپ کو قیدوبند کی صحبتیں اسی طرح جیل نہیں پڑیں گی لیکن اپنے صدقہ خیرات مزائف جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا وکیلو یہ کسرت سے پڑتے رہا کریں تاکہ آپ کی آزادی آپ کی رہائی ایسے لوگ جو اپنی سوچوں کے غلام ہوتے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں ملتا کہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک انجانہ سا ڈر خوف بھی رہتا ہے آپ لوگ بھی اللہ 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 کا نام یا وکیلو کسرت سے پڑتے رہا کریں تو اپنی سوچ سے غلامی ضرور آپ لوگوں کو ملے گی اور آپ کا ویجن جو ہے وہ زیادہ براد ہوگا ایکسپینڈ ہوگا اور دنیا کس رخ جا رہی ہے یہ دیکھنے اور سوچنے کا بھی موقع ملے گا آپ کی شریک اگر ان کی صحت اچھی ہے تو اس پہ توجہ دیں ان کی صحت خراب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہر انسان کی شخصیت اس کی پسنالیٹی دوسروں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے آپ اگر ذہنی طور پہ اچھے اور بہتر نہیں ہیں یا اپنے آپ کو اتنا ہیلڈی فیل نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اچھا لباس ذیب تم کیا ہوا تو دوسرے آپ کو بہتر ہی سمجھیں گے یہ ویک آپ کی شخصیت کے حوالے سے بہت ہی اچھا اور بہتر ہے کہ آپ کی شخصیت دوسروں میں نکھار پیدا کرے گی دوسرے آپ کی پسنیلیٹی سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے آپ ان کے ساتھ بے تہاشا قوت اور انرجی کی کی کیفیت بھی آپ لوگوں کے اندر موجود ہوگی کہ آپ اپنی عزت رسپیکٹ اور شناخ دوسروں میں نمائع کرتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے اگر اپنی کوئی عادت یا کوئی ایسی طبیعت جس کی وجہ سے آپ خود بھی پریشان تھے کہ اب ہمیں اپنی اس عادت کو ترک کرنا چاہیے اس کو چھوڑنے کے لیے بہترین ویک ہے اگر کوئی نئی عادت اپنانا چاہتے ہیں تو نئی عادت اپنانے کے لیے بھی یہ ویک آپ لوگ کے لیے اچھا اور مصبت ہے بزنس کے حوالے سے میں نے پہلے بولا تھا کہ بزنس کا آغاز کرنے کے لیے یہ ویک بہتر نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نئی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں کاروبار کے علاوہ کہیں پہ آپ جم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی سکول یا کلاسز میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں کوئی امپورٹنٹ تینگ انسان کی معیشت پیسہ پیسے کے معاملات آپ کی خواہش کے مطابق اس ویک میں کچھ زیادہ اچھے اور بہتر رہتے ہوئے نظر نہیں آرہے کہ پیسہ آئے گا ضرور لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ سوچتے تھے بلکہ پیسہ آپ کا سیو بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کچھ ایسے ناگہانی اخراجات آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ کو آنکھوں میں کوئی انفیکشن تھا سردرد کی شکایت تھی وہ دور ہوتا و نظر آرہا دوستوں میں موجود خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ایون جو کھلے دشمن ہیں جو آپ کے سامنے رہتے ہیں وہ بھی اس ویک میں آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ناک اور سانس کی پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہیں آج کل ویسے بھی پولن الرجی بہت سرے شہروں میں ہوتی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ تنگ اور ڈسٹرپ کر سکتی ہے کہ آپ کی ویل پاور اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر پائے گی تو بہتر ہے کہ شروع میں احتیاط کریں تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے والد صاحب کے دوستوں سے اگر کوئی فائدہ لینا ہے تو رکھ جائیں اس ویک میں والد صاحب کے دوستوں سے فائدہ لینا کچھ آپ لوگوں کی نہیں رہے گی گرانڈ پیرنٹس دادہ دادی سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی تاخیر کا سامنا ہی رہے گا میمری یاداشت چونکہ نالج کے حوالے سے یہ ویک اچھا ہے نئی چیزیں سیکھیں گے لیکن پرانی چیزیں بھولتے وے نظر آ رہے ہیں تو نئی چیزیں بلکل سیکھیں ان کو ایکسپلور کریں لیکن جو ساتھ ساتھ پرانی چیزیں ہیں ان کو آپ نے بھولنا نہیں زیادہ بحث و تقرار کرنا بولنا تقریر کرنا یہ بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے تو اپنے مزاج کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ بحث و تقرار کریں تاکہ کسی الجن یا پریشانی میں مبتلا نہ ہو دانتوں کی تکلیف اگر تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مزید بہتر اور مستحقم ہوں گے وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے کہ آپ کے بزنسز اور کاروبار آپ کی مرضی اور آپ کے خواہش کے مطابق چلتے ہوئے نظر آنے ہے اس کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات پہلے کے نسبت بہتر ہوں گے گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں گھر کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے بہتر ہے کزنس کے ساتھ تعلقات بھی بہتر رہیں گے لیکن جو آپ کے رشتدار ہیں وہ آپ کو کچھ حد تک تنگ کر سکتے ہیں کمینکیشن کا گیپ کسی کے ساتھ بھی تھا وہ ختم ہوگا کندے میں کوئی در تکلیف تھی وہ بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چیسٹ انفیکشن میں مبتلا تھے چیسٹ انفیکشن ٹھیک ہوتا بہت کا نظر آ رہا ہے چھوٹے سفر کے بہت زیادہ چھوٹے سفر بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہن میں کوئی برے خیالات تھے وہ دور ہوں گے اور قابلیت پہلے کی نظبت بہتر ہوگی آپ لوگوں کی پانی کا استعمال اس ویک میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سٹمک ہے جو آپ کا میدہ ہے وہ پانی آپ کی باڈی میں پانی کی کمی نظر آ رہی ہے کہ پانی کا استعمال آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ کسی بھی حوالے سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول رہے اور وہ مزید خراب نہ ہو کرائے دار آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کی طرح سے سکھ اور سکون آپ لوگوں کو رہے گا خفیہ زندگی کسی بھی حوالے سے گزار رہے ہیں اس میں بھی فائدہ رہے گا لیکن خفیہ شادی یہ آپ کے لیے کافی حد تک پریشان کن ہو سکتی ہے تو خفیہ شادی کوشش کریں کہ اس کو خفیہ ہی رہنے دیں سب کو بتانا سب پہ آشکار کرنا وہ آپ کے لیے ٹھیک اور بہتر نہیں سے دعائیں لیتے ہوئے نظر آ رہے گھر کا محول بہتر رہے گھر میں خوشی ملے گی زیادہ زیادہ وقت آپ کا دل کرے گا کہ ہم اپنے گھر میں گزار رہے ہیں فیملی کی سپورٹ بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی فیملی خفا تھی نراز تھی کوئی اللیگیشن آپ پہ لگا باتا کوئی غلط الازام تھا وہ چیزیں بھی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں زمین جائدات پروپٹی کی سیل پچیس کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کس حوالے سے اچھا ہے گھر کی بنیاد کنسکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ویگ آپ لوگ کا بہت زیادہ بہتر اور اچھا رہے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دیکھوں کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں انسان اگر تھوڑا سا بھی علم حاصل کرے تو دوسروں پہ جتلاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے آپ اگر دوسروں کے اوپر اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لوگ اس طرح سے اسپٹ نہیں کریں گے آپ کی باتوں کو ٹوک سکتے ہیں آپ کی آدات کو روک سکتے ہوپنا یا دوسروں کو اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرنا یہ آپ لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے اور وہ تعلق کیا ہوگا اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہی میرا جیون ساتھی تعلق خراب ہو سکتا ہے یہ ایک پیار محبت عشق معاملات کے لئے کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں روٹنا منانا یہ چلتا رہے گا اگر آپ نے پروپوس کرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی فی الحال رک جائیے کوئی اچھے جو آنے والے دن ہیں کافی زیادہ پریشان کر سکتی ہے وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور اپنی شادیوں کو لے کر کافی زیادہ فکر مند ہیں تو آپ لوگوں کے لئے یہ اچھا ہے کہ شادی کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہے والدین بچوں پہ خصوصی توجہ دیں آپ کو بچوں کی طرف سے کچھ پریشان کن باتیں سننے کو ملیں گی دیکھنے کو ملیں گی آپ جو چیزیں ان کو سکھانا چاہتے ہیں اس سے ہٹ کر وہ کچھ اور ایسا کر جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی روک دکھ تکلیف کی قیفیت پیدا ہو سکتی ہے تعلیم کی طرف اتنا زیادہ ان کا دھیان یا توجہ نہیں رہے گی ایون صحت جسمانی بھی خراب ہو سکتی ہے تو اپنے بچوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کیونکہ یہ ویک آپ کو بچوں کی جو کیر ہے یا ان کا خیال ہے اس میں گزارنے کی ضرورت ہے اس کے سے یہ ویک آپ کو اتنی سکسیس یا کامیابیاں دیتا ہوا نظر نہیں آرہا ایون آپ اپنے اسادزہ سے بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں سے بھی کوئی اچھا ریسپونس یا فیڈبیک نہیں مل سکتا آپ اپنی فیلڈ سے پڑھائی جس میں کرنے ہیں اس فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اگر چیزیں کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس میں کوئی تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے یا سمجھنے کے باوجود چیزیں آپ کو مزید پریشان کریں گی کہ ہمیں پروپرلی چیزیں سمجھ نہیں آئی تو اس کے لیے دوبارہ نشست کر لینا یہ آپ کے لیے ٹھیک اور بہتر ہے وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں آپ نے اس ویک میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کی صحت اس ویک میں مجھے کچھ اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نظر نہیں آرہی بہتر ہے کہ اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں اس ویک میں کیا صدقہ کرنا ہے ابھی کچھ دیر میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گا جن لوگوں کے قانونی مسائل چل رہے ہیں اور کچھ اتنے گھمبیر قسم کے مسئلے مسائل ہیں قانونی کے ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ پیشرفت نہیں ہو رہی آپ لوگوں کے لیے اچھی بات معاملات جو ہے وہ کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی بہتر نتیجہ بھی آپ لوگوں کو اس ویک میں مل سکتا ہے محنت کسی بھی حوالے سے کریں گے اس کا پھل آپ لوگوں کو ضرور ملے گا دل سے کی گئی محنت آپ کے لیے اچھے نتائج پیدا کر سکتی ہے چوری چکاری کا اندیشہ ہے اس حوالے سے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا آپ کی صحت میں نے بھی کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا تھا جیسے جوڑوں کی درد ہے کندوں کی درد ہے داند کی تکلیف ہے لیکن ایسی بیماریاں جو لمبی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے یا اور اس کے علاوہ بہت ساری کومن بیماریاں جو ہر انسان کے ساتھ ایک خاص عمر کے حصے میں جا کے منسلک ہو جاتی ہیں آپ کی ہیلتھ اس حالے سے اس ویک میں اچھی رہے گی اس پہ کنٹرول رہے گا اور اس کے جو مکمل ٹریٹمنٹ علاج اگر آپ لوگ کروا رہے ہیں تو اس کے اندر نیگلیجنسی بلکل آپ لوگ نے نہیں کرنی خفیہ دشمن کسی بھی حوالے سے آپ کو تنگ نہیں کر پائیں گے صرف دوستوں میں چھپے خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ رشتہ داروں میں موجود ہیں آفیسز میں موجود ہیں وہ لوگ جو آپ کے دوست نہیں ہیں لیکن بلا وجہ ایسی خام خواہ میں دشمنی جو ہے وہ پال لیتے ہیں یہ اگر میں اس کو بغز کہوں یا حسد کہوں کوئی بھی اس کی قسم یا فارم ہو سکتی ہے تو ان لوگوں سے احتیاط کیجے گا کہ اپنے معاملات کو اوپل ہر ایک کے ساتھ سب کے سامنے رکھنا یہ نقصان دے آپ لوگ کے لئے ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین جو آپ کے ایمپلائز ہیں جو آپ سے تنخواہ لیتے ہیں وہ لوگ آپ کے لئے باعث راحت ہوں گے ان کی طرف سے ہر قسم کی سہولت آپ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے قانونی معاہدے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے یہ ویک اچھا ہے آپ قانونی معاہدے کر سکتے ہیں کسی کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنانا چاہتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کرزہ کسی سے لیا ہوا ہے تو کرزہ بھی اتارتے ہوئے نظر آرہے کہ اس ویک میں کرزہ اتارنے کے حوالے سے فکر اور سوچ آپ لوگوں کے مائن میں بہت زیادہ رہے گی ہزبن اور وائف کا ریلیشن شادی شدہ زندگی ہزبن اور وائف کا ریلیشن اس ویک میں میں اس پہ زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن پھیلے کی نسبت اس ویک میں بہت اچھا ہے مضبوط ہے ناراضگیاں دور ہو رہی ہیں روٹنا منانا یہ ساری چیزیں ختم ہو کے اور اپنی زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بناتے ہوئے اس ویک میں ریلیشن بلکل ختم ہونے جا رہے ہیں ایون طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے آپ لوگ بھی اگر دوبارہ سے اپنا ریلیشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لئے ویک اچھا ہے بغیر دیر کیے بغیر کسی سے مشاورت کیے خود آپس میں بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اگر کچھ تھوڑی سی ڈسکیشن کریں گے تو آپ کا معاملہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور میری دعائیں بھی آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اگر ہزبن وائف کے تعلق میں کسی بھی وجہ سے کوئی اختلاف ہے وہ اللہ پاک اس کو دور کرے اس کے ساتھ اگر آپ گھر کی سجاوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے بھی اچھا ہے بہتر ہے کہ آپ کو گھر کی سجاوٹ گھر کی بناوٹ ہر قسم کا گھر کا انٹیریئر اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ لوگ کو کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا دے سکتے ہیں روز نے بہت اچھی بات ہے لیکن منگل کے روز آپ نے ضرور اپنا صدقہ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک اور اہم اعلان میں کرتا چلوں ایک ٹی وی اور آئینہ قسمت نے تمام ایسے بہن بھائی جن کی علم نجوم میں بہت دل چسپی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ جون میں باقاعدہ اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کہتا چلوں کہ ایکی ٹی وی نے ایک سیکمنٹ کا آغاز کیا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں فیض احمد فیض صاحب کا شیر پڑھوں گا جس کو آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے جو بھی پہلے چار شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو دیا جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ چودہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک کیسا گزارنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اگر آپ لوگ کا ایلیمنٹ اور انسر دیکھا جائے تو وہ بنتا ہے ارث خاکی آپ لوگ زندگی میں ہمیشہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بہت زیادہ بلیف کرتے ہیں کہ جو ہے ویسا ہی ہونا چاہیے کبھی بھی رکھتے ہیں اور ہمیشہ آپ لوگ دوسروں کے لیے بھی کچھ ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے معمولات اجاگر کر دیں کہ آپ کو مستقبل کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو ہمیشہ آپ لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم مستقبل کو بہتر انداز میں پلان تو کریں لیکن جو حال ہے جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہماری اچھی ہونی چاہیے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں ماضی کی غلطی کتاہیوں سے سیکھ کر اپنے حال کو گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو حال میں ہی زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی طرح مستقبل میں جینے کی کوشش نہیں کرتے اور ہمیشہ یہی کیالات دوسروں کے لیے بھی رہتے ہیں اور یہی تعلیم آپ کی اپنی فیملی والوں کے لیے ہوتی ہے یہی کچھ آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی سوچتے ہیں اولاد کیلئے سوچتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی ایک دیکھی گئی ہے کہ ہمیشہ وہی کریں جو والدین ان کو سکھائیں گے یا اسادزہ ان کو بتائیں گے بہت زیادہ باعادب خلوص سے بھرے ہوئے دوسروں کے لیے ہم دردی رکھنے والے دوسروں کے لیے پیار کرنے والے ہم نے اسی چیز کو تلاش کرنا ہے کہ کیا اس ویک میں آپ کے اندر یہ پہلو موجود ہے اور کون کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ لوگوں نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اس ہفتے کا آغاز میں کروں گا ہزمن وائف کے ریلیشن سے اس ویک میں شادی شدہ زندگی اگر آپ لوگوں کی دیکھی جائے تو ماضی کی نسبت آپ لوگ اس ویک میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں ایک دوسرے کو لے کر لیکن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے وہ ہے نظر بد جب تک آپ لوگ اپنا آپ کا لائف پارٹنر پوری پوری کوشش کرے گا کہ آپ کا ساتھ دے آپ کے ساتھ تعاون کرے لیکن آپ اپنے ریلیشن کو لے کر نظر بد کی وجہ سے کچھ مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن میں اس کو اس الیمنٹ میں لوں گا کہ آپ فکر مند ہو سکتے ہیں کہ کہیں ہمارے ریلیشن کو دوسروں کی نظر نہ لگ جائے جو کہ اس ویک میں واقعی لگ سکتی ہے بہت اچھا ریلیشن رہے گا بانڈنگ رہے گی اگر کسی کی نظر نہیں لگتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویک میں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے اگر وقت نہیں دیں گے تو پھر بھی آپ کو کچھ ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہزبن وائف جن کا ریلیشن کسی بھی وجہ سے طلاق کی نوبہ تک پہنچ گیا تھا اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں الیدگی ہو چکی ہے آپ لوگ کا ریلیشن اس ویک میں بھی کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نظر نہیں آرہا کوشش کریں کہ اپنی الیدگیوں میں خاموشی اختیار کریں اس چیز کو جتنا آپ دلے کر سکتے ہیں جتنا اس میں تاخیر کر سکتے ہیں جتنا سوچنے کا موقع دے سکتے ہیں اپنے لائف لوگ اگر کوئی قانونی معایدے کرنا چاہتے ہیں کچھ قانونی اگریمنٹس کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ویک آپ لوگوں کا اچھا اس ویک میں آپ لوگ کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ یہ کریں گے کہ اپنے گھر کی سجاوٹ بناوٹ ڈیکوریشن نیچر کو دیکھنا لطف اندوز ہونا چیزوں سے یہ معاملات بھی اس ویک میں آپ لوگ کرتے وے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے پریشانیوں کو پریشانیاں اس ویک میں آپ سے کوسو دور ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو یا کسی بھی بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان نہیں ہیں فکر مندی ایک علیدہ چیز ہے لیکن ایک ہوتی ہے پریشانی انسان کو جب کسی چیز کی فکر ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب پریشان ہو تو پھر کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا یہ ویک اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ پریشانیاں آپ سے دور ہیں آپ کی جو لگن ہے جستجو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ اس ویک میں ہم نے ایک اچھا جو ویک ہے وہ گزارنا ہے اور جتنے بھی معاملات ہمارے خراب ہو سکتے ہیں جس کی فکر ہے جس کا اندیشہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کی طبیعت میں خاصہ سجیدگی کا پہلو بھی نظر آ رہے آپ اگر کا تعاون بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا ناؤمیدی کی قیفیت بلکل بھی نہیں عزت ریسپیکٹ پہلے کی نظبت آپ لوگ کی اچھی اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے اوپر کوئی کرپشن کا یا غلط یا الزام لگے تھے وہ بھی جب بھی سفر کریں کہیں پہ جائیں یا گھر میں موجود ہیں تو اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں اور صدقہ کیا دینا ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں خیارت جو ہے وہ چونکہ حبود یافتہ ہے تو کام آپ کے چلتے تو رہیں گے لیکن اس میں تاخیر ہو سکتی ہے سکسیس اور کامیابی کا ریشو وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھا کاموں میں تاخیر ہونے کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی مایوسی آپ کے اندر ضرور پیدا ہوگی لیکن امید کی قیرن آپ کے اندر سے بلکل بھی ختم ہوتی بھی نظر نہیں آرہی دوسروں کو تعلیم دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں خود بھی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہوئے نظر آرہے ہیں اپنے نالج میں اضافہ کریں گے بیرون ملک اگر سفر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے خبریں جو ہیں آپ کو بھی اس ویک میں سننے کو مل سکتی ہے نید ڈسٹرب ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو اور اپنی سوچوں کو اپنی نید کے درمیان مت لے کر آئیں ادروائز صحت خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہے والد صاحب کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو اپنی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ذہن کی جو پختگی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی جس کی وجہ سے آلہ تعلیم کے اندر بھی کچھ پرابلم پیدا ہوں گی مذہب سے لگاؤ رہے گا روحانیت میں اضافہ ہوگا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سکھ سنس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کی چھٹی حص تیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ زندگی میں کیا اچھا ہونے جا رہا ہے یا کیا برا ہونے جا رہ رہے کس سے آپ کو محتاط رہنا ہے کس سے آپ نے کون کون سی باتیں شیئر کرنی ہے ان تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اندر سکس سنس کا پہلو بہت زیادہ اجاگر اور نمائع رہے گا اس ویک میں وہ لوگ جو پرموشن کے خواہش مند ہیں میں اس ویک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو پرموشن اور ترقی ہی ملتی بھی نظر نہیں آرہی آپ کی سیلری بھی انکریز ہوتی بھی نظر آرہی ہے کہ انکم آپ کی نوکری کاروبار سے انکم جنریٹ اور ڈبل ہوتی بھی نظر آرہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں چاہے کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے نظر آرہے جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے وہ درد ختم ہوتا وہ نظر آرہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی administrative post پہ موجود ہیں وہاں پہ بھی آپ کی عزت رسپیکٹ میں اضافہ نظر آرہ ہے اور میں جب یہ بتاتا ہوں کہ آپ کسی بڑی پوسٹ میں موجود ہیں اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی نوکری پیشہ ہیں یہ چیز ضرور ذہن میں رکھئے گا آپ فیملی میں بھی بڑے ہو سکتے ہیں خاندان میں بڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کا خاندان میں عزت رسپیکٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہے کہ ہر لحاظ سے آپ صرف عمر میں ہی بڑے نہیں آپ رتبے میں بھی بڑے ہیں کہ لوگ آپ کی ذہنی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر آپ کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے اس ویک میں کرتے ہوئے نظر آنے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سماجی تعلقات کو سوشل ایکٹیوٹیز کو سماجی تعلقات بہت زیادہ رہیں گے کچھ نئے لوگوں سے میل ملاقات رہیں گی دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ آپ لوگوں کا گزرے گا بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب تھے وہ بہتر ہوتے بے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادہ وقت گزرتا وہ نظر آ رہے ہیں ٹانگ میں اگر کوئی بیماری تھی کوئی تکلیف تھی وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ والد سے فائدہ بھی ملتا وہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے فادر سے کسی بھی حوالے سے کوئی فائدہ لینا تھا کوئی چیز ان سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بلکل اس ویک میں لے سکتے ہیں اس کے ساتھ تخلیقی صلاحیتیں کے جاری کاموں کو ایک نئے انداز میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے ایڈوائزرز آپ کے مشہیر آپ کے صلاحکار جو آپ کو صلاح دیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے آپ اس ویک کو ایک اچھا ویک بھی گزار سکتے ہیں آپ کی شریک حیات اگر وہ بیمار تھی ان کی بیماری کافی حد تک ٹھیک اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی پھر کسی کے ساتھ اگر آپ کے اختلافات ہیں اور ان اختلافات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بلکل ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں فلائی کام چیریٹی کے کام کرتے وز نظر آ رہے ہیں ذہنی دباؤ ذہنی ڈپریشن کچھ حد تک رہے گا چونکہ اس ویک میں آپ لوگ کی سیچویشن کافی ففٹی ففٹی ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہیں جن چیزوں کی اہمیت آپ کی زندگی میں نہیں ہے اور ان چیزوں کے بارے میں آپ بے خبر اور لا پرواہ ہیں جن کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے تو آپ لوگ تھوڑا سا اپنی چیزوں کو پلان کریں ترتیب کریں کہ کس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا ہے اور کن چیزوں کو اگنور کرنا ہے وہ لوگ جو کی شخصیت اس ویک میں کچھ اس انداز میں بہتر ہے کہ آپ نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی سوچ لی ہے جو زندگی میں کبھی آپ سے خفا ہوئے تھے یا وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں آپ لوگوں سے جیلس ہیں آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات کر کے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ضرور پوچھیں گے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس وجہ سے وہ آپ سے جالس ہیں آپ سے ہمیشہ خفا رہتے ہیں اگر آپ ان سے پیار سے بھی بات کریں تو آگے سے تلخ جملوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دل ہزاری ہوتی ہے آپ ان تمام تعلقات کو اپنی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر اس چیز میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا آپ کی ذہنی نہیں دیتے کہ چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں جس طرح چل رہے اسی طرح چلاتے رہے تو پھر یقین جانئے کہ فکر کا پہلو آپ کے ذہن سے کبھی بھی نہیں نکلے گا آپ کو سردرد کی شکایت ہو سکتی ہے آنکھوں کی پرابلم ہو سکتی ہے چہرے پہ کوئی انفیکشن سکین الرجی ہو سکتی ہے اس لیے میں آپ لوگ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے ذہن میں دوسروں کے تعلقات کے حوالے سے لے کر کوئی بھی بات یا ابحام ہے تو اس ویک میں دور اور بہتر کر لینا آپ کے لیے مناسب اور بہتر رہے گا سہر و تفریق کے اگر پروگرام بنائیں گے اس سے بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو کافی زیادہ ریلیکس فیل کریں گے فنانچلی اعتبار سے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے جتنا زیادہ آپ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ ہے کہ پلاننگ ضرور کریں لیکن کوئی بہتر انداز میں پلاننگ کریں کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ ایک عجیب کیفیت ہے اس ویک میں کہ اخراجات بھی ہو رہے ہیں اور پیسہ بھی آرہا ہے اگر ذہن سیونگ کی طرف جاتا ہے تو سیونگ کرنا کا آغاز کیا تو ساتھ ہی پیسہ آنا رک گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی فینانشلی طور پہ یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے آپ لوگ کے لئے بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں دوستوں میں موجود خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں ایون کھلے دشمن بھی آپ کے لئے باعث پریشانی بنیں گے رشتدار اختلافات میں اضافہ ہوگا کسی بھی حوالے سے رشتداروں کا تعاون یا ساتھ اس ویک میں آپ لوگ کے ساتھ رہتا ہوا نظر نہیں آرہا ان لوگ کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا گپ شپ لگانا یہ کسی لڑائی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے تو ضرورت پڑے تو ملاقات کریں بیجا یا غیر ضروری ملاقات پریشانی کا باعث رہیں گی میمری پہلی کے نظبت اتنی زیادہ شاپ یا بریلینٹ تو نہیں ہے لیکن میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کی سکس سنس سٹرونگ رہے گی تو اس وجہ سے آپ کو انڈکیشنز ہوتی رہیں گی لیکن پرانی چیزیں جب آپ فوراً یاد کرنے کی خوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک دو منٹ آپ کو کوئی باتیں یاد ہی نہ آئیں میمری ایک دم لاؤسٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن انڈکیشنز اچانک سے یہ ضرور آپ لوگ کے ساتھ رہیں گی اس ویک میں کھانے پینے میں احتیاط کیجئے گا زیادہ کھانا پینہ خوش خوراکی مرغن گزائے آپ کو میدے کی تکلیف میں یا کسی اور جسمانی تکلیف میں مبتلہ کر سکتی ہے والد کے دوستوں سے اگر فائدہ لینا چاہتے ہے کسی بھی حوالے سے تو یہ ویک ابھی بہتر نہیں ہے اس کے لیے تھوڑا سا رک جائیں ایون گرینڈ پیرنٹس کے کی نیچر میں ویسے ہی یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی بہت زیادہ ٹاکٹیو نہیں ہوتے خوشگپیاں ضرور لگاتے ہیں گوسپز ضرور کرتے ہیں لیکن اپنا فیصلہ دوسروں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو اس لحاظ سے اگر آپ اپنی طبیعت کے باراکس اگر محسوس کریں کہ ہم اس ویک میں بہت زیادہ گفتگو کر رہے ہیں بہت زیادہ بول رہے ہیں تو احتیاط کیجئے گا یہ چیز بھی آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے دانت کی تکلیف میں اگر مبتلا تھے تو وہ تکلیف دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے مضبوط اور بہتر رہیں گے اگر آپ کے چھوٹے کاروبار ہیں چھوٹے بزنسز ہیں تو آپ کو اس میں بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ رہے گا پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے گھر کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں بلکل اس ویک میں کر سکتے ہیں کزنس کے ساتھ ابھی میں نے پہلے بولا تھا رشتہ دار ان کو تو آپ سائیڈ پہ کرنے لیکن جو آپ کے ہم عمر ہوتے ہیں کزنس ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سارا بچپن گزارتے ہیں دوستی ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ ویک آپ کا بہت اچھا گزرے گا ان کے ساتھ کمیونکیشن کا لیول بہتر رہے گا ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ذہن میں اگر کسی بھی حوالے سے کوئی برے یا عجیب و غریب کیالات تھے وہ دور ہوتے وے نظر آ رہے ہیں چھوٹے سفر ٹریولنگ خاصی رہے گی چھوٹے سفر کو لے کر پھر قابلیت آپ کی قابلیت پہلے کے نسبت بہت زیادہ امپروف ہے اس ویک میں چیست انفیکشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں نزلہ زکام خانسی ناک سانس کی پرابلم یہ تمام چیزیں اس ویک میں آپ کو لاکھ ہو سکتی ہیں صحت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات اگر میں دیکھوں کہ قرائداروں کے ساتھ یہ ویک بھی احتیاط طلب ہے کہ آپ کا قرائداروں کے ساتھ کچھ جگڑا ہو سکتا ہے بات لڑائی جگڑا ہاتھا پھائی تک بھی نوبت جا سکتی ہے ماضی کے کیے گئے اعمال آپ کے ذہنی سکون کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں خفیہ زندگی کسی بھی حوالے سے آپ گزار رہے ہیں کہ جو چیز آپ کی فیملی کو نہیں پتا چاہے وہ بزنس ہے چاہے کاروبار ہے کسی کے ساتھ شراکت آرہی ہے کسی کے ساتھ دوستی ہے اور خفیہ شادی یہ ساری کی ساری خفیہ چیزیں ان کو خفیہ رکھنا ہی آپ لوگ کے لیے ٹھیک اور بہتر ہوگا ورنہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے گھر والوں کو پتا چل سکتی ہیں تو احتیاط لازم ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں تو والدہ سے پیار کیجئے ان کی دعائیں لیں ان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا بالکل بھی زیب نہیں دیتا گھر کا محال کچھ معاملات کو لے کر ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے گھر کے محال کو ٹھیک اور بہتر رکھنے کا بہتر انداز یہ ہے کہ خاموش رہیں اگر محسوس کریں کہ گھر میں کوئی جھگڑا یا لڑائی کی نوبت پیدا ہو رہی ہے تو خاموشی زیادہ بہتر ہے جو بھی گفتگو چل رہی تھی اس کو ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں آپ لوگ فیملی کی سپورٹ اس ویک میں کچھ اتنی زیادہ نہیں رہے گی کہ آپ کے گھر والے اتنے زیادہ آپ کے کلوز یا قریب رہتے ہوئے اس ویک میں نظر نہیں آ رہے جذباتی کیفیت جذباتی نیچر خود سے اپنے کاموں کو خراب کرنا یہ پہلو بہت زیادہ نمائع ہے اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں گھر کی تعمیر ہے گھر کی بنیاد ہے یہ ویک اس حوالے سے بھی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے سٹوڈنٹس کو اس ویک میں اگر میں دیکھوں تو سٹوڈنٹس کی توجہ اپنی تعلیم پہ بہت زیادہ ہے اور اپنے کریئر کے بارے میں سٹوڈنٹس بہت زیادہ فکر مند ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو اس انداز میں بہتر کرنا ہے کہ ہمارا کریئر آگے اچھا اور بہتر رہے کہ آپ اپنی فنی صلاحیتوں کو مزید ہو جا کر کریں گے نالج گین کریں گے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اسادزہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اپنے شعبے سے منسلک لوگوں کے ساتھ آپ کی خوشگپیاں بھی لگتی بھی نظر آ رہی ہیں والدین اپنے بچوں کی وجہ سے کچھ فکر مند ہیں اس ویک میں لیکن بچوں کی طرف سے آپ کو سکھ سکون شانتی لازمی ملے گی اور اگر آپ کے بچے کسی بھی وجہ سے بیمار ہیں تو ان کی صحت بھی اس ویک میں اچھی اور بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جن لوگوں کے بیرون ملک بزنسز ہیں بیرون ملک کانٹرک کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آپ کو اس میں فائدہ ہوگا بیرون ملک کی شفٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی فائدہ ہوگا پیار عشق محبت کے معاملات اس ویک میں خاص سے نمائع ہیں لیکن لڑائی جھگڑے کا پہلو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ملاقات اگر زیادہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ اس ویک کے آخری دنوں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بن سکتی ہے تو آپ نے اتنی ملاقات کریں جتنی ضرورت ہے پیار محبت کے معاملات اس ویک میں کچھ اتنا زیادہ بینیفیشل نہیں ہیں کسی کو پروپوس کرنا ہے تو ابھی رک جائیں کسی کو جیون ساتھی بنانا ہے تو اس حوالے سے آپ ابھی تھوڑا سا انتظار کریں بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور مشاورت کریں وہ علیہ دا بات ہے کہ فیملی کی سپورٹ تو نہیں ہے لیکن اس معاملے میں فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ بلکل رہے گی جن لوگوں کو اپنے گھر میں پالتو جانور یا پیٹس رکھنے کا شوق ہے آپ کا یہ شوق آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے وہ بالے جان بن سکتا ہے کچھ بیماریاں ابھی پیچھے میں نے گنوائیں لیکن کچھ ایسی بیماریاں جو عمر کے ایک حصے میں ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں اس حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ احتیاط طلب ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیے گا اپنی طویل بیماریوں پہ توجہ دیجئے گا نہیں دیں گے تو صحت خراب ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے چڑچڑا پن غصہ یہ آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ نمائی رہے گا آپ کے ملازمین نوکر سرونٹس آپ کے کوئی بھی ایسے لوگ جو آپ سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کے لئے کام کرتے ہیں وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اس وجہ سے بھی آپ پریشان ہو سکتے ہیں خفیہ دشمن بہت زیادہ حابی رہیں گے نظر بد جادو ٹونے کے اثرات بھی نمائی رہتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں چوری چکاری کا اندیشہ ہے جس وجہ سے آپ کی کی گئی محنت رائے گا ہو سکتی ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کسی بھی چیز کا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہے کالے رنگ کی چیزیں کہ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں جیسے خجورے ہیں آپ خجورے لے کر کسی بھی درگاہ پہ چلے جائیں وہاں پہ لوگوں میں بانٹیں اگر گھر میں محلے میں کوئی بچے ہیں ان میں بانٹ سکتے ہیں ملنگوں میں بانٹیں تو کالی چیز کا صدقہ دینا آپ لوگ کے لیے زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اور ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ ایکیو ٹی وی اور ادارہ این ایکسپت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالیجی کی کلاسز کا بقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی جون میں کی جائے گی اگر آپ ایڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مزید معلومات اس حوالے سے لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا کیپریکون کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی دیئے اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی چودہ اپرل سے لے کر بیس اپرل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے کہہ ہے مناؤسمنٹ میں یہاں پہ کرتا چلوں ایکوئیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں میں کسی ایک جگہ پر فیض احمد فیض صاحب کا شیر پڑھوں گا جو پہلے چار شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو دو دو نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اب ہم گفتگو کرتے ہیں آپ لوگ کا ویک چودہ اپرل سے لے کر بیس اپرل تک کس طرح گزرے گا سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا جو سب سے اہم اور امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کا ایلیمنٹ کیا ہے انسر وہ ہے ہوا ائر ایکوئریس والے لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ ایک چیز کامن رہی ہے اگر ہم آپ کا ایلیمنٹ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی ایک جگہ پر رکھتے نہیں ہیں ایک جگہ پر ٹھہرتے نہیں ہیں اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ایک شعبے سے منسلک ہیں اسی کو مزید آگے بڑھانا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اپنی تعلیم میں اپنے آپ کو نکھارنا اگر آپ اپنے گھر میں خواتین خاتون خانہ ہے اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنانا چونکہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے زندگی میں پھول رنگ خوشبو کس طرح پیدا کرنی ہے تو وہ کوئی آپ لوگوں سے سیکھے آپ لوگ کی پریزنس ہمیشہ دوسروں کے لیے باعث فخر قابل احترام رہی ہے دوسرے ہمیشہ اگر آپ کہیں پہ چلے جائیں آپ کی کمی کو محسوس کرتے ہیں آپ اپنی پریزنس سے اپنے تعلق سے اور اپنی گفتگو سے ہمیشہ دوسروں کو سہر انگیزی میں مبتلا کرتے چلے آئے ہیں اور وہی کمی دوسروں کا ساتھ بھی بنی دوسروں کی اسلاح بھی بنی اور دوسروں کے لیے ایک اچھی رہنمائی بھی ثابت ہوئی تو میں اس ساری گفتگو کا حاصل وصول یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ویریس والے اپنی زندگی میں ایک بہترین رہنمائی ہوتے ہیں اور یہی چیز ہم نے تلاش کرنی ہے کہ کیا اس ویک میں آپ دوسروں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آرہیں یا اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے نظر آرہیں یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے میں اپنی گفتگو کا سب سے پہلے آغاز کروں گا ان لوگوں کے بارے میں چونکہ مجھے کمنڈ میں آیا تھا کہ جی سب سے پہلے ان کے بارے میں بتائیں وہ لوگ جن کو اپنے گھر میں بلیاں رکھنے کا شوق ہے ڈاگز رکھنے کا شوق ہے پرندے رکھنے کا شوق ہے اور یہ شوق اس ویک میں تو شدت اختیار کر جائے گا کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے جتنی مرضی ڈانڈ پڑے لیکن آپ کا یہ شوق کبھی بھی اس ویک میں کم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اگر آپ اس شوق کو اپنے بزنس یا کاروبار بھی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیٹس کی سیل پرچیز بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے پھر دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ ہوتے ہیں قانونی مسائل آپ کے کوئی زمین کا جائدات کا پروپٹی کے کوئی مسئلے چل رہے ہیں کوٹ کے چہری کے معاملات کسی بھی حوالے سے اس کے اندر بہت زیادہ تیزی رہے گی آپ کا دھیان آپ کی ملاقاتیں اپنے وقلہ سے مشاورت ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس ویک میں محنت کا پہلو اس ویک میں بہت زیادہ نمائی ہے کہ ایسی ایسی محنت کریں گے جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کی ہوگی کہ دوسرے آپ کی محنت کو دیکھ کر حیران بھی ہو سکتے ہیں کہ اتنی محنت لیکن وہ محنت آپ کی رائعہ نہیں جائے گی اس محنت کا پھل ضرور انشاءاللہ اس ویک میں آپ لوگ کو ملے گا وہ لوگ جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں آپ لوگ کے کلیکز ہیں آپ ان کو پے کرتے ہیں ان کو تنقواہ دیتے ہیں آپ کے ملازمین ہیں آپ کے نوکر ہیں تو آپ ان کے لیے ایک اچھے رہنما بھی ثابت ہوں گے اور ان کی طرف سے بھی آپ کو سکھ نظر آ رہے ہیں ان کا تعاون رہے گا اور جو بھی ذمہ داریاں آپ نے ان پر سومپی ہیں وہ تمام کی تمام ذمہ داریاں وہ احسن انداز میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک چیز کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے خفیہ دشمن ہیں کہ بہت زیادہ دوسروں پر نچھاور نہیں ہونا اتنی ذمہ داریاں دیں جتنا دوسرا انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے ان کے میزاج کے مطابق ہی ان کو ذمہ داریاں دیں ان کی کپیسٹی کے مطابق ان کو ذمہ داریاں دیں اگر آپ ان کو اپنے میزاج کے مطابق سمجھیں گے تو یہ بالکل آپ کی سوچ غلط ہوگی کہ آپ کے میزاج کے مطابق وہ پھر پورا نہیں اتریں گے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کچھ جادو ٹونے کے مسئلے مسائل ہیں نظر نہیں آ رہے آپ کے اوپر بیرون ملک آپ اپنا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ بھی کافی حد تک آسانیہ میں دیکھ رہا ہوں صحت جسمانی پہلے کی نسبت بہت اچھی ہے بہتر ہے اور خاص طور پر جو طویل بیماریاں آپ کے ساتھ منسلک اگر آپ نے کسی کا کرز اتار نہ ہے اس ویگ میں بلکل اتار سکتے ہیں اس حوالے سے لکشمی اور قسمت یہ دونوں آپ کے اوپر مہربان ہیں پھر اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں کہ شادی شدہ زندگی ہزبن وائف کا ریلیشن ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویگ میں پیار محبت کی اروج پہ پہنچتا ہوا نظر آ رہے کہ آپ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کے اختلافات تھے وہ ختم ہوں گے تعلق مزید مضبوط ہوگا اور بہت ساری باتیں ایکوئریس والے اکثر یہ کرتے ہیں کہ اپنے لائف پارٹنر سے اپنی دل کی باتیں کھل کے نہیں کرتے اور آپ کے لائف پارٹنر کو ہمیشہ آپ سے شکوہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مستیریس نظروں سے دیکھتے ہیں آپ پہ شک کرتے ہیں تو یہ شک کی قیفیت اس ویک میں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ اپنی ایسی ایسی باتیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے جو خفیہ تھی نان نہ ہو تو وہ چیز بھی آپ ان کے ساتھ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ ہزمن وائف جن کے تعلقات کسی بھی وجہ سے ختم ہونے جا رہے ہیں الہدگی ہے اور اطلاق تک کی نوبت ہے آپ لوگ بھی اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کا یہ تعلق جو خراب تھا جو ناراض تھے وہ دوبارہ پیار میں بدل سکتا ہے آپ لوگ کے لئے یہ ویک بہت اچھا ہے وہ بچے بچیاں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لئے بھی یہ ویک بہت اچھا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ گھر کی سجاوٹ گھر کی بناوٹ گھر کی وجہ سے آپ پریشان ہیں آپ کے ذہن میں کوئی الجن ہے اور کوئی ایسی پریشانی ہے کہ اکثر لوگ ہاتھ پاؤں پھولا دیتے ہیں لیکن زبردست بات آپ لوگ کی اس ویک میں یہ ہے کہ یہ تمام پریشانی آپ کے کاموں میں کسی بھی حوالے سے حائل نہیں ہوگی رکافتیں نہیں ڈالیں گے اور آپ کی کامیابی آپ کو ملتی چلی جائیں گی طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو رہے گا جن چیزوں کے بارے میں سنجیدہ ہونا ہے ان کو سنجیدہ لیں گے اور غیر ذمہ داری لا پرواہی بلکل بھی اس ویک میں کرتے وے نظر نہیں آرہے اگر آپ اپنی راز کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کریں جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں اپنے لائف پارٹنر اور عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ اپنی دل کی باتیں آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں ناومیدی کی کیفیت سے نکلیں گے کسی بھی حالے جسمانی کا میں بتا رہا تھا کہ صحیح ہر لحاظ سے آپ لوگ کی ٹھیک رہے گی لیکن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے اور وہ ہے آپ کی ہڈیاں اگر آپ کوئی بونز کی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے اور سپیشلی حادثات سے بھی بچ کے رہنا ہے اپنا صدقہ خیرات اس ویگ میں لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ کیا ہوگا صدقہ اس ویگ میں بھی کچھ دیر میں آپ لوگ بتاؤں گا اور اللہ کا ایک نام ہے یا حافظ اس کو اپنی بھی تجربات حاصل کی ہیں اور ایسے ایسے مراحل جن سے آپ گزرے ہیں اور ایسے ایسے نشیب و فراز جو کروز کر کے اب ایک کامیابی کی طرف گئے ہیں آپ وہ تمام کی تمام چیزیں دوسروں میں منتقل کرتے ہوئے نظر آرہے اور دوسروں کو اس چیز کے بارے بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کن کن چیزوں سے بچ کر رہنا ہے احتیاط کرنی ہے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آرہے ایسی ایسی باتیں کر جائیں گے جو کچھ عرصے کے بعد پوری بھی ہوتی بھی نظر آرہی ہیں کہ چھٹی حس اس ویک میں بہت سٹرونگ ہے آپ لوگ کی اسی وجہ سے ذہن کی پخت گی بھی رہے گی جس بات پہ آپ لوگ اٹ جائیں گے اسی بھی اٹل رہیں گے اپنے فیصلوں سے اپنے ڈیسیجن سے منکر ہوتے وے نظر نہیں آرہے فلوسیفکل نیچر رہے گی وہ لوگ جو عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کی تعلیم میں آسانیاں کامیابیاں اس ویک میں ملتی بھی نظر آرہی ہیں والد کے ساتھ تعلق پہلے کے نسبت مزید بہتر ہوگا والد کے ساتھ زیادہ سیادہ اگر وقت گزار رہیں گے تو بہتر انداز میں آپ سیکھنے کو بھی مل سکتی ہے نیند جن بہن بھائیوں نے بینون ملک امیگریشن کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے تو ان کے لئے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا انتظار آپ لوگوں نے کرنا ہے جلدبازی آپ کو ریفیوزل کا سامنا کروا سکتی ہے نالج گین کرنا کہ اپنے آپ کو مزید مچور کرنا یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ نمائی رہے گا اس ویک میں آپ لوگوں کے اندر پھر اس کے بعد ان لوگوں کو میں دیکھوں جو کسی بھی حوالے سے اپنی ترقی اور پرموشن چاہتے ہیں اور یہ ترقی اور پرموشن صرف آپ کے نوکری میں یا بزنس میں یا ملے گی کامیابی بھی ملے گی پرموشن بھی ملے گی اور دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت اور زیادہ بلند آپ کا وقار جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ور نظر آ رہے ہیں دوسروں پہ آرڈر چلانا دوسروں پہ حکم چلانا ضرور چلائیں لیکن احتیاط کیجئے گا کسی ایسے شکر کے ساتھ محاذر آئی بلکل مت کیجئے گا جو مو پھٹ ہو اور فوراً اپنی باتیں بغیر سوچے سمجھے کہہ دے وہ آپ کی دلازاری کر سکتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں وہاں بھی آپ کی عزت رسپیکٹ جو ہے وہ بہال ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں جوڑوں زندگی کے لیے کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان سے مشاورت کر کے تو اس ویک میں بلکل کر سکتے ہیں آپ کے مشیر آپ کے لیے بہتر رہنما ثابت ہو سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آپ خود بہت اچھے ایڈوائزر ہیں بہت اچھے مشیر ہیں دوسروں کو بہت اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ تعلقات اس ویک میں اچھے اور بہتر رہیں گے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے تخلیقی صلاحیت ہے کہ ہر کام کو نئے انداز سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خواہشات اس ویک میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن آپ کی کوئی ایک ایسی خواہش بہتر انداز میں ضرور پوری ہوگی جس سے آپ اپنے آپ کو خوش گوار محسوس کریں گے بزنس کاروبار میں منافع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر بزنس کاروبار کو بڑے لیول پہ آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اس ویک میں کر سکتے ہیں ذہنی استراب ذہنی دباؤ ذہنی ڈپریشن کی کیفیت آپ اگر محسوس بھی کریں گے تو اس کو زیادہ اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیں گے کہ دوسروں کے سامنے اپنا مزاج بلکل نارمل اور ریلیکس رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فلائی کام چیارٹی کے کام دوسروں کی ہلپ کرنا اس میں کچھ اتنا زیادہ انٹرسٹ آپ لوگوں کا نہیں رہے گا اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کی ختم کرنے کے لیے بھی یہ ویک اچھا ہے کہ اس میں بھی آسانیہ ہو سکتی ہے کچھ ایسے لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹنگ فراڈ کر سکتے ہیں تو ان لوگوں سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا جن پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اپنی چیزیں ان کو سونپ دیتے ہیں تو سپیشلی جو پیسے کے معاملات ہیں کہ اس وجہ سے اخراجات آپ کے ڈسٹرب ہوں گے اور آپ ذہنی دباؤں میں بھی جا سکتے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی قید و بند میں ہیں جیل میں ہیں آپ کی قید و بند میں ابھی مزید اضافہ ہوتا دکھائی دے رہے تو احتیاط لازم ہے اگر مبتلا ہو سکتی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کی شخصیت کو اگر میں دیکھوں اور بلکہ تھوڑا سا اس کو ٹوٹول لنے کی کوشش کروں تو آپ کی طبیعت میں رومانس پیار محبت اپنے کام کو لے کر اپنے تعلقات کو لے کر اپنے آپ سے پیار محبت کرتے وے نظر آ رہے ہیں کہ زندگی میں اگر کبھی آپ نے اپنی ذات کو ٹائم نہیں دیا تھا اب آپ اکثر و بیشتر اس ویک میں شیشے کے سامنے بھی نظر آ سکتے ہیں گنگناتے وے نظر آئیں گے اور دوسرے آپ کو بلکل ایسے تصور کریں گے کہ جیسے آپ نوجوان ہیں اور لڑک پھن میں ہیں اور نوجوان خاص طور پہ تو بہت زیادہ رومانٹک انداز میں نظر آ رہے ہیں آپ کی شخصیت دوسروں میں نمائی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بے تہاشا قوت انرجی ولولہ حوصلہ حمد یہ بھی اچھی رہے گی اور موڈ بہت خوش ہے اس ویک میں آپ لوگ کا اگر آپ سہر و تفریق پروگرام بناتے ہیں تو آپ کا موڈ اور زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ بھی چاہے فیملی کے ساتھ بناتے ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ خوشی جو ہے آپ لوگ کو ملے گی آدات مصبت ہوگی کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں کر سکتے ہیں فینانشلی معاملات اس ویک میں انڈر کنٹرول رہیں گے آپ کے فینانسز سیف بھی ہوتے وے نظر آ رہے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات اگر خراب تھے وہ دوبارہ سے بہالی کی طرف جائیں گے ان کے ساتھ ملاقات طویل نشست بھی ہو سکتی ہے اور دوستوں میں موجود اگر کوئی خفیہ دشمن تھا تو وہ آپ کو سوری بھی کرے گا اور آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ انہوں نے کب کب آپ کو نقصان پہنچایا تھا تو اگر کوئی آپ کو ایسا کہے تو اس کو معاف کر دینا ہی زیادہ بہتر ہے دادہ دادی کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت اچھے ہیں میموری آپ کی بہت زیادہ شاپ رہے گی ناک اور سانس کی بیماری میں مبتلا تھے وہ بھی دور خوتی بھی نظر آ رہی ہے خفیہ شادی اگر کر رکھی ہے اس میں سکھ اور سکون رہے گا اور اس کے ساتھ بہت زیادہ بولتے ہوئے بیسو تقرار کرتے ہوئے دوسروں پہ اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کزنس کے ساتھ تعلقات کچھ حد تک بگڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن جو رشتے دار ہیں ان کی طرف سے سکھ سکون جو ہے وہ ضرور آپ لوگوں کو ملے گا کہ رشتے داروں سے کچھ فائدے بھی آپ لوگ کو مل سکتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ گھر کی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس ویگ میں بلکل مت کیجئے گا گھر ہے اس سے ذرا تھوڑا سا بچ کر رہنا ہے وہ لوگ جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں آپ کو بھی اپنے کاموں پر توجہ دینی ہے آپ لوگ کے لیے ویگ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اپنے کاروبار کو لے کر پھر گھر کا کام گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں یہ ویک اس حوالے سے بہت زیادہ بریلینٹ ہے اچھا ہے اس میں بہت زیادہ سپورٹ رہے گی طبیعت میں جذباتی پن جذباتی نیچر نمائع رہتی ہوئی نظر آرہی ہے زمین جاہداد پروپٹی کی سیل پچیز کرنا چاہتے ہے اس حوالے سے بھی اچھا ہے اگر آپ کے اوپر اپنی فیملی میں کوئی غلط الگیشن لگ گیا تھا وہ الگیشن دور ہوتا وہ نظر آ رہے گی گھر میں محول بہت اچھا رہے گا والدہ کے ساتھ تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ والدہ کی دوائیں آپ سمیٹ رہے اور ماضی میں کیے گئے عمال ذہنی طور پر آپ کو سکون بھی دیں گے اگر سٹمک کی پرابلم میں مبتلا تھے وہ پرابلم ٹھیک اور بہتر رہے گی خوش خوراکی بھی اگر آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا سٹمک خراب نہیں ہوگا بلکہ خراب ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا سٹوڈنٹس کے لیے اس ویک کو اگر میں دیکھ ہو تو آپ دکھ تکلیف پریشانی اس ویک میں آپ لوگ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے آپ کے بچے بیمار ہو سکتے ہیں ان کی صحت کا بھی خیال رکھئے گا پیار عشق محبت کے لیے یہ ویک بلکل بھی اچھا نہیں ہے اگر آپ کسی کو پرپوس کرنا چاہتے ہیں پرپوس کرنے سے سوچ لیں کہ محول اور وقت ٹھیک ہے پھر اپنے دل کی باد اور گفتگو کریں اس ویک میں اگر آپ لوگ کو صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں روز دیں بہت اچھی بات ہے لیکن پدھ والے دن لازمی آپ نے سبزرنگ چیزوں کا صدقہ دینا ہے یہاں پہ اہم اعلان کرتا چلوں ایکو ٹی وی اور آئینہ قسمت نے علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے جون میں بقاعدہ ایسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز کرنے جا رہا ہے اگر آپ لوگ بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائسز کی اور ناظرین اب وہ وقت آم پہنچا جہاں پہ میں فیض احمد فیض صاحب کا خوبصورت شیر پڑھوں گا اور وہ کچھ یوں ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان خوبصورت اشار ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں اکثر یہ گیت آپ نے سنا ہوگا دیکھتے ہیں کہ کون بھی شدت سے انتظار رہے جو بھی سب سے پہلے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے اس کی ٹائم ڈوریشن کو پیسٹ کرے گا وہ ہی حق دار ہوگا دو دو نگینے جیتنے کا اور وہ ہوں گے چار خوش نصیب لوگ اور میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جن کو نگینے بل جاتے ہیں وہ اپنی ایک ویڈیو شکریہ کے ساتھ ایکیو ٹی وی کے لیے آپ ہمیں ضرور سنڈ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیز کی چودہ اپریل سے لے کر 20 اپریل تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلو ایکیو ٹی وی نے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے جس میں پوری اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر پڑھوں گا جس کو آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے اور جو بھی پہلا شخص بلکہ پہلا نہیں دوسرا تیسرا چوتھا چار پہلے شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو دو خوبصورت سے نگینے کے تحفے دیے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ چودہ اپرل سے لے کر بیس اپرل تک کی ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں میں سب سے پہلے جو امپورٹن بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ لوگ کا ایلیمنٹ ہے پانی پائیسز والے لوگ ہمیشہ زندگی میں ایک کام بہت امپورٹن کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی رہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں اپنے آپ اگر کسی کے ساتھ آپ لوگ تعلق جوڑتے ہیں تو اس کو اتنا مضبوط رکھتے ہیں کہ کسی بھی انداز میں کسی کو دھوکہ دینا کسی کو چیٹ کرنا کسی کو فراڈ کرنا یہ آپ لوگوں کا خاصہ نہیں ہے آپ کے ساتھ جتنا مرضی دھوکہ کرے جتنا مرضی آپ کو فراڈ دے آپ کا پیار کہلیں آپ لوگ کی سادگی کہلیں آپ کا خلوص آپ کی محبت کہلیں یا وہ تعلیم جو والدین سے آپ نے سیکھی ہے جو دنیا نے معشرے نے آپ کو پوزیٹیو ایجوکیشن دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمیشہ دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اگر کبھی کسی سے خفا ہوں گے تو خاموشی اختیار کرنا اسی کو بہتر جانیں گے لڑائی جھگڑا ان چیزوں سے ہمیشہ آپ لوگ دور رہتے ہیں اگر کہیں رات چلتے ہوئے بھی دو شخص آپس میں لڑ پڑے تو آپ لوگ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور اس جگہ سے ہمیشہ آپ لوگ اپنا رخ موڑ کر دوسری جانب کر لیتے ہیں یا اتلیس اتنا ضرور کریں گے کہ ان کے درمیان جو بھی معاملات تھے اس کو جانے بغیر ان کی صلح کروانے کی کوشش کریں گے دوسروں کے کام آنا دوسروں کے خدمت کرنا یہ ہمیشہ آپ کی شخصیت کا نمائی پہلو رہا ہے اور ہم نے اسی چیز کو تلاش کرنا ہے کہ کیا اس ویک میں آپ اسی انداز میں زندگی کو گزاریں گے اور کون کون سی چیزوں کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے میں آج اپنی گفتگو کا جہاں سے آغاز کروں گا وہ سب سے پہلے کروں گا پیار سے محبت سے دنیا میں ہمیشہ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات نے دو قوتیں بنائی ہیں ایک قوت ہے پیار کی محبت کی اور دوسری ہے نفرت کی ہمیشہ آپ لوگ پیار کی جو قوت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں توجہ اپنے بچوں کی طرف ہے بچوں سے محبت جو چھوٹے ہیں وہ اپنے والدین سے محبت کریں گے بہن بھائیوں کے درمیان اگر کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں وہ بھی آگے چل کے دیکھیں گے کہ تعلق کیسے رہیں گے بڑے اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ لیکن پھر بھی محبت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی کے عشق میں گرفتار ہیں اور ان کو کھانا پینا بھولا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح دوسرا شخص محبت کا اقرار کرے اور آپ فوراں سے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں پیار محبت کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا آپ نے کسی سے دل کی بات کرنی ہے بلکل کر سکتے ہیں کسی سے آپ نے وہ باتیں شیئر کرنی ہیں جو آپ نے کبھی بھی کسی سے نہیں شیئر کی وہ بھی اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو بلکل یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہے اور اگر آپ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہے ہیں تو ان کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا فیصلہ کر لیں گے جو پیار پر مبنی ہوگا تو اوور آل اس ویک کو میں اگر دیکھوں تو یہ پیار اور محبت کا ہفتہ ہے اسی وجہ سے اس پورے ویک میں آپ کا موڑ بھی اچھا رہے گا مزاج بھی بہتر رہے گا اور عزت میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوگا سٹوڈنٹس کو اگر میں دیکھوں تعلیمی اعتبار سے تو بہت زیادہ تعلیم پر توجہ دکھائی دیتی ہے تعلیم کو لے کر سنجیدگی کا پہلو ہے اپنے آسادزہ کے ساتھ مشاورت میں رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ بھی مشورے کرتے وے نظر آ رہے ہیں جو تعلیم اعتبار سے آپ کی شعبے کے ساتھ منسلک ہیں لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن کا لیول بہت زیادہ رہے گا اور کوئی بھی ایسا پہلو یا وقت کا زیادہ نہیں کریں گے جو آپ کی تعلیم کو نقصان پہنچائے سٹورنٹس کے لیے میں اس ویک میں بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ تعلیم اعتبار سے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھا اور بہتر رہے گا اگر آپ کسی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ماضی کی چیزوں کو ترک کر کے اور پھر سے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک اس حوالے سے بھی اچھا ہے مقفی علوم سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا وہ خواتین جو پرگننٹ ہیں آپ نے اپنی سہت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے لیکن پھر بھی اس ویک میں ماشاءاللہ سہت آپ کی اچھی اور بہتر رہے گی لیکن احتیاط لازمی ہے ایسے لوگ جن کو اپنے گھروں میں پیٹس یا جانور رکھنے کا شوق ہے آپ کا یہ شوق آپ کے لیے اچھا بھی رہے گا بہتر بھی رہے گا اور آپ کی توجہ بھی زیادہ اس طرف مبزول رہے گی آپ کوئی نئے پیٹ کو بھی اپنے گھر میں اس ویک میں شامل کرتے وے نظر آ رہے ہیں قانونی مسائل کسی سلا مشورہ ڈسکشن کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور قانونی لحاظ سے سنجیدگی کا پہلو بھی بہت زیادہ آپ لوگ کے اندر نمائی دیکھنے میں آ رہے ہیں چوری چکاری کا اندیشہ ہے جس وجہ سے آپ کی شخصیت میں پریشانی کا پہلو آ سکتا ہے تو اپنی چیزوں کی حفاظت کیجئے گا اپنے ملازمین پہ بہت زیادہ توجہ دیجئے گا ہر کسی کے اوپر ریلائے کرنا یہ آپ لوگ کے ٹھیک اور بہتر نہیں ہے خفیہ دشمن آپ کو پریشان کر سکتے ہیں چادو ٹونے کے معاملات یہ بھی آپ لوگ کے اوپر حاوی رہ سکتے ہیں سیت جسمانی وہ بیماریاں جو لمبے عرصے سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں اور ایسی بیماریاں جیسے شگر ہے بلڈ پیشر ہے انہوں نے آپ کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزار نا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی نہیں ہے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں جو ہے اس کو محسوس کریں گی تو اس کے لئے پانی کا استعمال بہتر ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کریں اگر آپ نے کسی کا کرز ادا کرنا ہے کرز ادا کرنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو جائیں گے لیکن کرز ادا جب تک ہوگا نہیں اس کی فکر آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں بہت زیادہ نمائی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ روگ میں دکھ میں یا تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں شادی شدہ زندگی اگر آپ لوگ دیکھو تو اس ویک میں شادی شدہ زندگی میں اوور آل معاملات تو اچھے ہیں بہتر ہیں لیکن آپ کا لائف پارٹنر بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتا ہے ان کی فرمائشیں کچھ بڑھ سکتی ہیں لیکن سلوٹ ہے آپ لوگ کو کہ آپ ان کی ہر فرمائش کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی بھی حوالے سے کسی بھی اعتبار سے ان کی ناراضگی مول لینا یہ آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا آپ ان کی ناراضگی ختم کرنے کے لئے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں گے چاہے آپ کے لائف پارٹنر کو اچھا کھانا پینا پسند ہے اگر آپ کے لائف پارٹنر کو شاپنگ پسند ہے تو ان کے ساتھ شاپنگ پر زیادہ وقت گزاریں گے اگر ایک دوسرے کے ساتھ بھی آپ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں تو وہ بھی زندگی کے یادگار لمحات میں سے تصور کیا جائے گا وہ ہزمن وائف جن کے ریلیشن کسی بھی وجہ سے ختم ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ اگر اس ویک میں تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ریلیشن تعلق دوبارہ سے بحال ہو سکتا ہے جن بچے بچیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور اس وجہ سے وہ اور ان کی فیملی بہت زیادہ پریشان ہے تو آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ کچھ اچھی اور خوشکن خبریں آپ لوگ کو دے سکتی شامل کرنا اور ان کو شراکتداری دینا یہ چیز فیلحال آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا پینڈنگ کر دیتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگ کے لئے ٹھیک رہے گی گھر کی سجاور مناور انٹیئر دیکوریشن پر کوئی اتنا زیادہ دھیان اس ویک میں نظر نہیں آرہا اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں پریشانیاں کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کرے گی کہ بہت زیادہ کسی گہری پریشانی میں مبتلا اس ویک میں نظر نہیں آرہے آپ لوگ طبیعت میں سنجیدگی کا پہلو بلکل بھی نہیں ہے کچھ لا اپنے دل کی یا راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ کرنی ہے تو کرنے سے پہلے یہ صرف سوچ لیجیے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے آپ کو دلی محبت ہے اگر دلی محبت نہیں ہے ذہن نہیں ملتے تو پھر راز کی بات کرنا اور اپنے راز دوسروں کو دینا ہے تو اس سے ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہے حادثات پیش آ سکتے ہیں اپنا صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا تاکہ کسی بھی حادثے سے بچ سکے سیکھنے سکھانے کی قابلیت بہت زیادہ نمائی رہے گی کہ ایڈوکیشن لیتے ہوئے اور دوسروں کو سکھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے بہرون ملک سفر کرنا ہے اس حوالے سے یہ ویک اچھا ہے ٹریول کر سکتے ہیں بلکہ جن لوگوں نے اپلائی کی ہوئی ہے یا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا نیند اگر پوری نہیں ہوتی نیند پروپر اور پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے والد صاحب کے ساتھ تعلقات پہلی کی نسبت مصبت اور مضبوط دکھائی دے رہے ہیں آپ کی قسمت اس ویک میں آپ کے اوپر مہربان رہے گی جتنا مرضی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں آپ کے جتنے بھی مختگی کچھ حد تک ڈسٹرب رہے گی چونکہ غیر مستقل مزاج ہیں مذہب سے لگاؤ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کے اندر روحانیت کے پہلو میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی چھٹی حص پہلے کی نسبت تیز دکھائی دیتی ہے اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں اپنی فیملی میں یا اپنے آفسز میں تو آپ کے لیے یہ فیق بہت زیادہ زبدست ہے کہ دوسرے آپ کی عزت رسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ دوسرے پہ آرڈر چلاتے ہیں حکم چلاتے ہیں تو دوسرے آپ کے حکم کے مطابق ہی کاموں کو انجام دیں گے اور آپ کی صرف عزت نہیں بڑھے گی آپ کا وکار بھی بلند ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں اگر آپ جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے تو جوڑوں کا درد ختم ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ زندگی میں کس شعبے میں جانا ہے تو اس ویک میں کیا گیا فیصلہ آپ کے لئے بہتر فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے اپنے مستقبل کو لے کر جن کی یہ خواہش ہے کہ ان کی ترقی ہو پرموشن ہو آپ لوگ کے لئے یہ ویک اچھا ہے اگر ان معاملات کے ساتھ آپ نے کوئی امید جوڑ رکھی ہے تو اس امید کو جوڑی رکھ ہے اگر آپ اپنی چیزوں کو اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ ایڈوائزرز جن سے آپ ہر ایک مشورہ کر کے پھر اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں تو اس ویک میں وہ لوگ جو پرمنٹلی آپ کوئی سماجی اعتبار سے سوشل ایکٹیویٹیز میں کسی کے ساتھ کو تعلقات ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے لئے کچھ اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہیں چونکہ قسمت آپ پہ مہربان ہے لیکن جس چیز کی آپ کو خواہش ہے کہ یہ چیز تو میری ضرور ہو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے ٹانگ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں توجہ بزنس کو مزید نکھارے گی اس کو بہتر کرے گی لیکن بزنس سے منافع پیسے کی صورت میں وہ اس ویک میں اتنا زیادہ ملتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ آپ کی جو سوچ اور امید تھی کہ ہمیں اتنا فائدہ ہوگا وہ اٹلیس آپ کو ملتا ہوا اس ویک میں نظر نہیں آرہا پھر یہاں پھر اگر ہم دیکھیں ذہنی استراب ذہنی دباؤ یا ڈپریشن یہ کافی حد تک آپ کے کم ہیں آپ اس معاملے میں تھوڑے سے ریلیکس ہیں کہ یہ چیزیں کچھ اتنی زیادہ آپ پہ ہاوی نہیں ہیں فلاہی کام چیریٹی ورگ آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے اس وجہ سے ذہنی طور پہ سکون بھی محسوس کریں گے اگر کسی کے ساتھ اختلافات ہیں یا الہدگی کے نوبت ہے وہ بھی اس ویک میں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے وہ لوگ جو کسی ویزہ سے اپنی نوکری سے فارغ ہو گئے تھے یا کسی اچھی جگہ سے بھی آفر آ سکتی ہے جیل میں اور ایک لمبی قید کاٹ رہیں آپ کے لیے اس ویک میں آسانیہ رہیں گی اور اپنی رہائی کے متعلق کچھ اچھی خبریں بھی سننے کو مل سکتی ہیں آپ کی شریک حیات اگر کسی بیماری میں مبتلا تھی ان کی صحت پہلی کی نظبت اچھی اور بہتر ضرور ہوگی اس ویک میں میں اس چیز کا ذکر کروں گا جو ہر انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹن ہوتا ہے اس کی شخصیت اگر آپ کی پرسنالیٹی اچھی ہے آپ کے اندر علم عدب موجود ہے تو دوسرے بھی آپ کی عزت کرتے ہیں یہی چیز اس ویک میں نظر آ رہی ہے کہ حوصلہ حمد بے تہاشا قوت انرجی آپ کا مرال کافی زیادہ ہائے ہے اور آپ دوسروں میں اپنی عزت کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی شناکت کو دوسروں میں نمائع کریں گے اور اپنی عادات کو بھی اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں مصبت عادات اپنانا چاہتے ہیں تو تھا کہ کسی کے ساتھ پارٹنشپ نہیں کرنی اس کے علاوہ کسی بھی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں انفرادی طور پر انڈیپینڈلی انڈویجیلی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اٹلیس اس ویک میں آپ لو کر سکتے ہیں موشی اعتبار سے یہ ویک اچھا نہیں ہے اخراجات پہ کنٹرول تو ہوگا لیکن فنینچلی طور پر اس طرح سے پیسے نہیں آئیں گے جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق پیسہ آتا ہوا نظر نہیں آرہا دوستوں میں موجود خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ ناراضگیاں ہو سکتی ہیں کھلے دشمن بھی کیونکہ آپ خود بہت زیادہ بحث و تقرار میں الجنے کی کوشش کریں گے تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں جو آپ کی نیچر اور طبیعت کا خاصہ ہے اگر آپ بہت زیادہ بحث و تقرار میں الجیں گے تو آپ کے جو رشتے ہیں وہ ختم بھی ہو سکتے ہیں اور آخری ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں دادا دادی سے کچھ اتنے زیادہ فوائد ملتے ہوئے نظر نہیں آرہے والد صاحب کے دوست سے اگر کوئی فائدے لینے ہیں تو رک جائیں اس ویک میں بھی ان کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زیادہ خوشخوراکی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اور آپ کو چونکہ سٹمک کی پرابلم نمائی ہے اسی وجہ سے اپنے کھانے پینے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی ہے کہ مرغن غزائے صرف آپ کو سٹمک کی پرابلم میں مبتلا نہیں کرے گی بلکہ کانسٹیپیشن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے پائلز کی شکایت بھی آپ لوگ کو اس ویک میں ہو سکتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے کزنز کے ساتھ تعلقات بگڑ سکتے ہیں اور ان کی شکایت یہی ہوگی کہ آپ کی توجہ اور آپ کا جو کمیونکیشن ہے وہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے آپ پھر بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کریں لیکن ان کی درف سے ناراضگی جو ہے وہ برقرار رہے گی چھوٹے سفر ٹریولنگ کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ وقت آپ لوگ اپنے گھروں میں ہی گزارتے زکام خانسی یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں خاصی حاوی رہیں گی آپ لوگوں کے اوپر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہوں گے اور کانوں کی تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کے چھوٹے کاروبار ہیں چھوٹے بزنسز ہیں آپ کے لیے یہ ویک اتنا اچھا نہیں ہے اپنے کاموں پر بہت زیادہ توجہ دیجئے گا ادروائز فانینشلی نقصان کا اندیشہ ہے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں گھر کی کنسکشن شروع کرنا چاہتے ہیں یا بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ویک اتنا زیادہ سپورٹیو نہیں ہے ایون گھر کی شفٹنگ گھر تبدیل کرنا یہ بھی آپ کے لیے اتنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے دانت کی تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں گھر والوں کی سپورٹ آپ کے ساتھ کچھ ففٹی ففٹی رہے گی کہ کبھی تو بہت زیادہ ان سے پیار ملے گا اور کبھی ناراضگیاں جو ہیں وہ بھی ملے گی کہ گلے شکوے اور پیار محبت یہ دونوں پہلو برابر برابر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں والدہ کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے ماضی کے عمال ذہنی سکون کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں خفیہ زندگی کسی بھی حوالے سے گزار رہے ہیں ایون خفیہ شادی بھی کر رکھی ہے یہ چیزیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں آپ کے کرائے دار بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں تو اپنے کرائے داروں کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ مٹھاس پیار محبت سے پیش آئیں ادروائز وہ کسی بھی حوالے سے آپ کو تنگ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے پانی کا استعمال بہت زیادہ کیجئے گا تاکہ آپ کی صحت جسمانی سٹمک یہ تمام کی تمام چیزیں اچھی اور بہتر رہیں اس ویک اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں روزانہ دیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن سب چیزوں کا صدقہ بدھ کے روز اور کالی چیزوں کا صدقہ ہفتے کے روز سیٹرڈے کو لازمی آپ لوگوں نے دینا ہے اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں کرتا چلوں ایکیو ٹی وی اور آئینہ قسمتیں علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اسٹرالوجی کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے اور وہ انشاءاللہ جون میں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اگر آپ ایڈمیشن فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مزید کوئی معلومات اس بارے میں لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے کسی بھی وقت معلومات لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا تمام زارڈک سائنس کا ہفتہ چودہ اپریل سے بھی سی اپریل تک کیسا رہے گا میں امید کرتا ہوں اس سے آپ لوگ کو ایک بہتر رہنمائی ملی ہوگی انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی